نوولز پاریور میں خوش آمدید یارم جس کی رائٹر ہے سمیرہ امید یہ اس کی تیسری قصد ہے اور مجھے پوری مید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ انتظار ہوگا کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں اس نوول کو وہ خاتون ماما مہر تھی انہوں نے اسے دیکھتے ہی اس کی دونوں ہتھیلیوں کو ہونٹوں سے لگا لیا اور اپنی آنکھوں پر رکھ لیا مارگریٹ انہوں نے ہالے سے سرگوشی کی وہ ان کی گود میں رات بھر بیٹھا رہا اور وہی سو گیا یہ ان دونوں کی پہلی ملاقات تھی وہ اپنی اب تک کی زندگی میں دوسری بار محبت کر رہا تھا اور پھر سے ایک عورت سے ایک سے پدائش ہوئی تھی دوسری سے موجزات تھی کسی آسمانی توفے کی طرح جس کے اترتے ہی بس آنکھوں سے لگا لیا جاتا ہے سینے میں اتار لیا جاتا ہے مقدس محبت جس کی پرستش کرنے پر دل مائی رہتا ہے ماما مہر سے جدائی اسے شوق گزرتی وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتا تھا اور ان کے لئے رویا کرتا تھا وہ ایک نئی عورت سے مل رہا تھا جس کی آنکھیں گہرے پانیوں میں ڈوبی نہیں رہتی تھی جن میں آس تھی نہ انتظار اور یہ ختون بڑھ بڑھایا بھی نہیں کرتی تھی رویا کرتی تھی نہ ہی اس کی تھوڑی کو پکڑ کر اس کی آنکھوں کو گھنٹوں تکا کرتی تھی اور ان کے سینے سے لگے اسے انسانی گوشت کے جلنے کی بو بھی نہیں آیا کرتی تھی کیسی ختون تھی وہ وہ بلکل مارگریٹ جیسی نہیں تھی جس رات وہ ان کے سینے سے لگ کر سوتا ساری رات جا کر انتظار کرتا کہ وہ کوئی سسکی بھریں گی کسی کو پکاریں گی لیکن ایسا کبھی نہ ہوتا ہاں وہ بہت محبت سے اپنے شہر اپنے والدین کا ذکر کیا کرتی یا اسے کہانیاں سنایا کرتی جن میں پریان ہوتی ان کے خیل تماشے شرارتے ہوتی لیکن کوئی اختتام نہ ہوتا نہ دکھ نہ آہ نہ رونا نہ رولانا وہ قصہ گو نہیں تھی کیونکہ وہ محبت گو تھی وہ کہانی نہ بن سکتی کیونکہ وہ انسان بننے میں مصروف رہتی وہ کیمیا گر تھی انہیں تو تامبے کو سونا بنانا تھا سونا اور اس سے کہانی سننے کی فرمائش کرتی بہت دیر بعد وہ کہانی کی پہلی اور آخری سطر بیان کر پاتا ایک ایک پری تھی پھر وہ خموش ہو جاتا دونوں خموش ہو جاتے کہانی کہیں سالوں تک ایسے ہی اختتام پذیر ہوتی رہی ماما مہر نے ہمت نہیں آرہی انہیں معلوم تھا انہیں انتظار تھا کہانی آگے ضرور بڑھے گی اور وہ محبت ہی کیا جو اختتام پر صابر ہو جائے کہانی ایک دن آگے بڑھ گئی کہیں سال لگے لیکن ایسا ہو گیا ایک پری تھی وہ جنگل میں پھول لینے نکلی وہ دو دموں والے ایک بندر کو دیکھ کر ڈر گئی اور جلدی سے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی درخت نے اس سے کہا کہ وہ پانی میں چھلانگ لگا دے ورنہ بندر اس کے سارے بال کھا جائے گا بندر اس کے سنیری بال نہ کھا جائے اس در سے اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی لیکن یہ کیا مچھویوں نے اس کے سنیری بال کھا لیے وہ باہر نکلی تو سب درخت سارے پھول سارے بندر سارے ہی بندر ہا ہا کرنے لگے ایسے مو کھول کر ہا 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 ہی کرتے رہے ماما مہر کی طرح کہانی کہیں سے بھی شروع ہو جاتی اسے ہا ہا پر ہی ختم ہونا چاہیے ہر صورت بیٹے آلیان نے یہ آخر کار سیکھ ہی لیا تھا اس رات ماں بیٹا نشست کا میں دیر تک لوٹ پوٹ ہوتے رہے تو آلیان میں زندگی آخر کار نمو پانے لگے تھی اور یہ محبت کا ہی کمال ہے وہ مردے کو زندہ کر ڈالتی ہے زوال کو کمال کمال کو با کمال ماما مہر نے اس کی جان آ چکی تھی اور اس کے لئے بہت تکلیف دیوتا ان سے دور ان کے بغیر رہنا انہی دنوں اس نے جانا کہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں تکلیف ضرور ہوتی ہے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہی ہم سے دور ضرور ہوتا ہے جسے مٹھی میں کر لینے کو جی چاہے اس کے لئے دل مٹھی میں ضرور آ جاتا ہے پندرہ سال کا ہو جانے کے بعد اسے وہ چیزیں دی گئی جو اس کی ماں کی تھی جسے آنٹی سوسن نے سینٹر کے حوالے کیا تھا اس نے وہ تصویر جسے وہ اس کے گال کے ساتھ لگا کر گھنٹوں دیکھا کرتی تھی سب سے پہلے پھار کر پھینک دی وہ خط جو غلط پتوں کی وجہ سے واپس آ چکے تھے انہیں بھی وہ پھار ڈالتا اگر وہ مارگریٹ کے ہاتھوں سے نہ لکھے گیا ہوتے کچھ بہت خطوط بھی تھے جو مارگریٹ کی موت کے بعد واپس آئے تھے یعنی اپنی موت سے پہلے بھی وہ اسے خط لکھتی رہی تھی اس نے کبھی ان خطوط کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی تھی سوائے ایک بار کے آج سے چار سال پہلے جب تم اپنے گھر والوں سے ملنے کا کہہ کر مانچسٹر سے جا رہے تھے تو مجھے لگتا تھا میں تمہیں مانچسٹر میں آخری بار دیکھ رہی ہوں یہ ایسا وہم تھا کہ کچھن میں کام کرتے ہوئے اپنا ہاتھ جلا بیٹھی ڈاکٹر کے پاس میں تمہاری دی رنگ بھول بیٹھی اس رنگ کو ڈاکٹر کے کورا دان میں بہت مشکل سے تلاش کر پائے کورے دان میں اگلے دن اس رنگ کے ملنے نے مجھے پاگل سا کر دیا تھا وہ فون کبھی نہ آیا خط واپس آتے رہے جس کی آنکھ کی کمان کے کنارے تیل تھا اسے ڈھونڈنے مارگریٹ گاہے بگاہے نکلتی رہی یہاں تک کہ زنگی کی آخری سانسے لینے لگی اور پھر موت نے اسے اپنی سانسے عطا کر دی اپنے بہت سارے بہموں کے ساتھ وہ پہشیدہ ہو گئے وہ اس شخص کا جائز بیٹا تھا یا نہ جائز اسے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا سکول میں اس کے نام کے آگے والد البشر لگا تھا جو بڑا ہونے پر اس نے بدل لیا وہ کسی ولید البشر کو نہیں جانتا تھا اگر دنیا میں کوئی ولید البشر تھا تو وہ اس کا باپ نہیں تھا ایک بھیڑیا تھا جس نے اس کی ماں کو چیر پھار ڈالا اور اسے لانت قرار دیا اس عورت کو اس نے لانت قرار دیا جس نے اس کے بعد دوستی کے نام پر بھی کسی مر سے بات نہ کی اگر وہ ایک لانت ہی ہوتی تو پھول دار کپڑے پہنے خود کو سجائے بنائیں اب تک زندہ ہوتی وہ اب تک بڑی شان سے زندہ ہوتی اس کے لہاف اس کے موں سے نکلنے والے خون کے چھنٹوں سے سرخ نہ ہوئے ہوتے اس کی راتیں سسک کر نہ گزرتی اس کے دن آنکھوں کی نمی چھپاتے نہ گزرتے اسے زندگی گزارنے کے اقوال یاد نہ کرنے پڑتے اور ہر روز اسے خود کو بہادر بنا کر زندگی کے سامنے نہ کھڑا کرنا پڑتا وہ اسے لمبے لمبے خط نہ لکھتی پاگل ہوئی ایسے ڈونٹی نہ پھرتی بے وفا اور لانتی عورتیں اتنے وابال پالتی ہیں بھلا اور کیا ایسی عورتیں اتنی جلدی مر جاتی ہیں اور کیا اتنی ہی آسانی سے وہ موت کو خوش شامدیب کہتی ہیں پہلے وہ سوچا کرتا تھا کہ وہ اس شخص کو ڈھون کر مار ڈالے گا لیکن ماما مہر کہا کرتی تھی کہ اپنے دل دماغ کو خموش رکھو سارے وابال یہیں سے پڑتے ہیں ولی دلبشر کا خیال آتے ہی وہ اپنے دل دماغ کو خموش کروا دیتا شروع شروع میں مشکل تھا لیکن اس نے کر لیا ماما مہر ٹھیک کہتی تھی اسے وابال پالنے کی ضرورت نہیں تھی اس کی زنگی میں مار گریٹ اور مہر موجود تھی اور اسے انہی کے سہارے زنگی مکمل کرنی تھی وہ خاصا سرد وقت تھا برفیلی ٹھڑ میں منچسٹر کی ایک بند گلی کے کنارے وہ خود کو دنیا سے چھپا کر کھڑا تھا مار گریٹ اس کی ماں کا نام ہوگا تو باپ کا کیا ہوگا معمولی وجہ نہیں ہے یہ نہیں ہے معمولی اس کے باپ کا خاندان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے وہ کون ہے وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا یورپ کے آزاد معاشرے کی دین غیر مذہبی غیر اخلاقی اقدام کی بروان میرے خاندان کے لیے تمانچے جیسے باتیں ہوں گی یہ سب غالیان نے جرجری لی اسے بہت تھنڈ لگ رہی تھی جس دیوار کے سہارے وہ کھڑا تھا وہ گیلی تھی اور اس میں سے بو آتی تھی نہیں وہ غلط تھا وہ بو تو اس کے اندر سے آ رہی تھی انسانی گوشت کے جلنے کی ہاں اب اسے ٹھیک ٹھیک ملوم ہو گیا تھا کہ اس کی نیلی دھنسی ہوئی آنکھوں والی ماں نے کیا محسوس کیا تھا جب اسے شخص نے جس سے وہ دوانوں کی طرح محبت کرتی تھی اسے لانت قرار دیا تھا اچھا تو کیا اس کا سانس بھی ایسے ہلک میں اٹکاؤگا کہ سینے پر تھوڑے مارنے کو جی چاہتا ہوگا دھڑ 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 لاکھوں کروڑوں تاریخی وہ بار سے اٹے پٹوا ہو گئے زندگی اندہار کی چاکر ہوئی اور لور روشنیاں گل ہو گئی اب بس گل ہو گئی اس شخص کے دل کو تسلیم ہوئی تھی اس نے مارگریٹ کے بیٹے سے بھی بدلہ لیا تھا اسے بھی چیر پھار ڈالا تھا اسی کی ذات کو لے کر اس پر سوال اٹھے تھے اس شخص کی شناک سے اس کی شناک تو نہیں تھی جس شخص کے نام کو وہ اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا تھا اس شخص کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لگانے پر اسے تسلیم کیا جائے گا اگر ایسا ہی تھا تو اسے کچھ نہیں چاہیے تھا اسے کوئی پہچان کوئی محبت نہیں چاہیے اسے امرہا واجد اب نہیں چاہیے اس کی ماں پر غیر اخلاقی اقدام کی انگلی اٹھانے والی امرہا واجد درد کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی آخر اس نے اس لڑکی کو پسند کیوں کیا اس کی بدقسمتی اسے سٹوڈنٹ پارٹی میں لے گئی اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس فضول سے مزاق میں شرکت کرنے کا جو فریشرز کے ساتھ کیے جاتے تھے خاص کر امرہا کے ساتھ کیے جانے والے مزاق میں تو اسے بالکل دلچسپی نہیں تھی کیونکہ جب جب وہ لڑکی اسے ملی تھی اس کا مزاج ہی بگاڑا تھا اس نے وہ ایک طرف ہندیرے میں کوکٹیل لیے بیٹھ گیا اور سارا تماشا دیکھنے لگا اور جب وہ رو رو کر اردو میں چلانے لگی تو اسے برا لگا اور جب گھٹنوں میں سر دے کر وہ بقاعدہ رونے لگی تو مارگریٹ کچن میں اس کے لئے کچھ پکانے کی کوشش کر رہی تھی وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور کھڑکی سے اندر کچن کی طرف سے آتی آوازیں سن رہا تھا جب ان آوازوں کو سنتے سنتے وہ خود رونے جیسا ہو گیا تو کچن کی طرف آیا ماما اس نے روتی ہی مارگریٹ کو بلانے کی جرت کی کچھ دیر بعد وہ چھوڑی پھینک کر اس کی طرف پلٹی اس کی انگلی سے کھون نکل رہا تھا میرا ہاتھ کٹ گیا ہے مجھے بہت درد ہو رہا ہے اگر وہ برادوے میں کام کرتی تو سارے برادوے کو لے ڈوکتی اتنے سے بچے کو اللو بنانے میں وہ ناکام تھی انگلی کٹ کر رونے کی وجہ بتا رہی تھی اس نے انگلی سے کھون کو بہنے دیا اور روتی رہی مجھے بہت درد ہو رہا ہے بہت درد اور وہ خموش کھڑا انگلی کو نہیں ان آنکھوں کو دیکھ رہا تھا جن سے کھون ابر رہا تھا اور وہ کھون فرش پر نہیں اس کے دل پر گر رہا تھا امرہ واجد سسک رہی تھی اور جب اس نے سیاہ مشر کی آنکھوں میں جھانکا تو اسے معلوم ہوا کہ مارگریٹ کی طرح لہاف میں مو دے کر وہ بھی بہت روتی رہی ہے ان پر بھی کرب کے بہت پہاڑ ٹوٹے وہ ان آنکھوں میں جھکڑا گیا مارگریٹ کو پھر سے کسی نے رولا دیا اب وہ یہ نہیں ہونے دے گا وہ رات اس نے جا کر گزاری مشر کی افق پر دو نین دھڑے تھے وہ ان نین میں ڈوب ڈوب جاتا تھا بھوری آنکھوں میں جو دیپ بجے پڑے تھے وہ جل اٹھے تھے وہ تان سین کی شگرد رہی ہوگی اس نے اس کے اندر چراغہ کر دیا تھا وہ حیات کا دہانہ تھی وہ اسے زندہ کر رہی تھی وہ مشر کی سائرہ تھی بس میک کر لینا وہ سیکھ چکی تھی اور وہ بنکشین تھی وہ اس کے زخم مند مل کرنے آئی تھی اسے لڑکیوں میں اتنی دلچسپی تھی جس سے کارل کو چیر ہو سکے وہ کارل کو ہر گر پرینڈ کو لے اڑتا کارل کے ساتھ یہ سب چلتا رہتا تھا پھر اس نے ایک ایسی لڑکی میں دلچسپی کیوں لی جس نے اتنی حکارت سے وہی سارے الفاظ اس کے مو پردے مارے تھے جو کبھی ڈن مارٹ میں اس کی ماں کے مو پر مارے گئے تھے وہ خود اپنے باپ کے لیے بھی اتنا ہی عقیر تھا جتنا اب امرحہ واجد کے لیے اس نے استضائیہ ہنس کر سوچا ایک ہی نسل کے دو انسانوں کا ایک جیسا نصیب دونوں کو محبت ہوئی دونوں کو بدلے میں دھدکار ملی دونوں کو لانت قرار دے دیا گیا دو انسانوں کے نصیب میں اتنی مماثلت وہ واقعی بہت بدنصیب تھا اس کا ٹوٹ کر رونے بنتا تھا امرحہ واجد کو اس کی ماں سے زیادہ اس کے باپ کی فکر تھی جس کی غلیز تصویر کو اس نے پھار کر پھینک دیا تھا وہ انگلی اٹھا رہی تھی کہ وہ کون تھا وہ آلیان مارگریٹ تھا اور اسے کیا ہونا چاہیے تھا اگر آلیان نام اسے اس کی ماں نے نہ دیا ہوتا تو وہ یہ بھی بدل لیتا سٹوڈنٹ پارٹی کے بعد اس نے خود کو اسے دیکھتے پایا وہ اس کے ڈپارٹمنٹ تک جاتا وہ اپنے لمبے ڈپٹے کو سنبھالتی جب اس کے قریب سے کوئی عجیب و غریب لواز یا ہیر سٹائل والا سٹوڈنٹ گزرتا سٹوڈنٹ پارٹی کے بعد اس نے دیکھا کہ ہنسی کو دبائے زبردستی کا مو پھولائے وہ سب کی معذرت سن رہی ہے جیسے ان پر اس نے کچھ کر دینا تھا لیکن یہ اس کی دوستی کی مثال ہے کہ وہ ایسا نہیں کر رہی ڈیریک جیسے ہاتھ باندے سزا کے انتظار میں کھڑا تھا اور وہ حساب تانی کسی خونخوار پادشاہ کی اکلوتی بیٹی بنی ایسے زائد کر رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو بس اب تمہیں بھوکھو شیروں کے آگے ضرور ڈالا جائے گا وہ اکثر آکسپورڈ روڈ پر اس کے پیچھے جاتا اس کا ڈوبٹا اس کے لیے ایک مسئلہ تھا اسے اتنے بڑے بڑے ڈوبٹے لینے کا شوق بھی تھا اور انہیں سنبھالنا بھی نہیں آتا تھا شاید وہ سارے منچسٹر کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ صرف وہ اکلی ہے مشرقی پہچان جی ہاں وہ اکلی ایک دن جب وہ آکسپورڈ روڈ پر اس کے پیچھے پیچھے آیا تو اس کا ڈوبٹا اس کے پیچھے والے کے پاؤں میں اُلج گیا پیچھے والا معذرت کر کے آگے بڑھ گیا اور وہ ڈوبٹے کے کنارے اور اس کنارے کو پیر تلے دبانے والے کو گھرتی رہی کچھ آگے جا کر اتفاقا وہ بچارہ اُلج کر گھر گیا اور وہ جو پیچھے کھڑی اسے گھور رہی تھی مو پر ہاتھ رکھ کر ہنسی اس کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے اس لڑکے کو کہہ رہی ہو اب بایا مزا اگلی بار دھیان سے چلنا یو ایڈیٹ اور اسی ڈوبٹے کو لے کر اگلا منظر کچھ ہی ہوتا کہ ایک ہندوستانی لڑکی نے زمین بوس ہوتے اس کے ڈوبٹے کو پیچھے سے اٹھا کر اسے دیا اور ساتھ کوئی استضائیہ یا تنزیہ جملہ کھا اور ہنسنے لگا اور پھر ایک دم سے اس کی انسی تھم گئی امرہ واجد ہاتھ لہرہ لہرہ کر اسے کچھ کہہ رہی تھی ہندوستان پاکستان کی تاریخی ناچاکی کا ایک چھوٹا سا منظر بات شاید ڈوبٹے سے ہوتی اسلام اور دلی تک جا پہنچی تھی اور اس سے اگلا منظر کچھ ایسے تھا کہ یونی کے باغ میں لگے ایک پودے کے ساتھ اس کا ڈوبٹہ اٹک گیا وہ ذرا آگے چلی گئی ڈوبٹے کے کھنچاؤں سے اسے پیچھے پٹنا پڑا اور ایسا کرتے وہ اپنے پیچھے آنے والی لڑکی سے ٹکر آ گئے ٹکر سے اس بیچاری کی اینک گرتے ہی ٹوٹ گئے جو اس نے کچھ دیر کے لیے سر پر لگائی ہوئی تھی ظاہر ہے وہ بیچاری صبر کے گون پی کر رہ گئی اگر امرہ واجد ہوتی تو دھاڑے مار مار کر روتی پوڈنس کی ہمہ وقت کی خالی جیبوں پر ایسے نقصانات کسی ہائیڈروجن بم کی طرح پڑتے ہیں اور وہ تو پھر اس کا نظر کا چشمہ تھا کتابوں سے زیادہ اہم ضروری آلیان کو اس سے بات کرنے سے زیادہ اس کے پیچھے پیچھے رہنا دلچسپ اور حیرت انگیز لگتا تھا ایک دن اس کے کلاس فیلوز نے اسے پروفیسر ڈریل کے آفیس بھیج دیا پروفیسر ڈریل صرف وقت ہی ایسے پوچھا کرتے جیسے کہہ رہے ہوں کیا یعنی کہ کیا ہے کیا آپ بولو نہ بولتے نہیں ایسے وقت کو سن کر سامنے پیش آنے والا کتنا ہی ضروری کام کو لے کر آیا تھا یہی سوچتا کہ آخر کیا ضرورت ہی اتنے معمولی سے کام کے لیے پروفیسر کو تنگ کرنے کی وہ دونوں ہاتھوں کو میز پر رکھتے اور مریخ پر جانے جیسے سنجید کی لیے ایسے دیکھتے جیسے کہتے ہوں تمہاری یہ جورت کہ تم یہاں تک آئے لاؤ دکھاؤ کیا مسئلہ ہے آئے ہیں بڑے پڑھنے نیوٹن بننے باتوں سے پرست نہیں اور آ جاتے ہیں پروفیسرز کو تنگ کرنے ہاں وہ اور پھر وہ اس پیش آنے والے نیوٹن سے وہ وہ سوال کرتے کس بیچارے بیچاری کو رندے گلے کے ساتھ معذرت کر کے اٹھنا پڑتا نلائک اپنی پشت پہ یہ سرگوشی بھی سننا پڑتی رندے گلے کے ساتھ اور نلائک کا لقب لے کر جب وہ پروفیسر ڈرل کے آفیس سے باہر آئی تو اسے بھیجنے والے اس کے کلاس فیلوس کوریڈور میں لوٹ پوٹ ہونے لگے انہوں نے نہ جانی کون کون سے جھوٹ سچ کر کر اسے بیجا ہوگا اور یہ بات اسے آفیس سے باہر آنے کے بعد معلوم ہو گئی تھی وہ خموش کھڑی ان کے کہہ کے سنتی رہی پھر خود بھی ہنسنے لگی اس بار اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل انہیں دے مارنے کی حرکت نہیں کی تھی وہ مانچسٹر کے رنگ بھی رنگ رہی تھی پہلے کی بانسبت وہ خوش نظر آ رہی تھی آلیان کو لگنے لگا تھا کہ وہ کسی ونڈر لینڈ میں آ گیا یعنی صرف ایک لڑکی کے مانچسٹر میں آ جانے سے سارا مانچسٹر ہی ونڈر لینڈ میں بدل چکا تھا وہ اب تک اپنی ماں کو یاد کر کے سوتا رہا تھا اور کئی کروٹے بدلنے کے بعد اسے نیند آتی تھی اب وہ اسے سوچتا مسکراتا اور سو بھی جاتا اور کبھی سوچتے سوچتے لہاب کو جٹے کر اٹھ کر بیٹھ جاتا اور کہہ کے لگاتا اچھا تو وہ یہی پری تھی جس کی کہانی کہیں سے بھی شروع ہو اختتام ہا ہا پر ہوتا ہے وہ اپنی کلاس فیلو سے پوچھنے لگا روٹیلیوٹ دیکھیے وہی چوبے والی نا کون سی جس میں چوہا کھانا پکاتا ہے اچھا سو سویٹ وقت مرتے ہی ضرور دیکھوں گی ہاں وہ کتنا کیوٹ لگتا ہے نا وہ کھانا پکاتے لوٹ کوئی بھی اس کی طرف آخ نہ کرتا ناک نہ چڑھاتا ہاں ٹھیک تھا ٹھیک تھا کہ وہ مشرق سے آیا بھید تھا جسے وہ کھوڑ رہا تھا ان کا ایک انگریز دوست کسی انوکھی بات پر اکثر سرے لا کر بورے جرنیلوں کی طرح تعصف سے کہا کرتا تم نے مشرق کے گھاٹ کا پانی پھی لیا ہے تمہاری سمجھ جب سمجھ سے بالا تر ہو چکی ہے امرہا سے ملنے کے بعد اب اسے لاہور جانا تھا وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وہاں سب اس جیسے ہیں کہ سب لڑکیاں ایسے ہی ڈوبٹوں میں الجتی ہیں بری بات پر ناک چڑھا کر آخ کرتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر آنکھیں نم کر لیتی ہیں جب وہ فارغ ہوتا وہ لاہور نامہ پڑھتا رہتا یعنی اپنے فارغوں کا عادکار میں وہ لاہور میں رہتا وہ اتنا لاہور میں رہنے لگا کہ صبح آنکھ کھلتے ہی اسے خود کو یاد کروانا پڑتا کہ وہ انزلیم ہال میں ہے کینٹیا مال میں نہیں وہ روز پاکستانی اخبار میں ضرور پڑھتا کہ لاہور میں کیا کیا ہو رہا ہے لاہور میں کچھ بدل تو نہیں گیا اس نے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں اتنا پڑھا کہ اس نے امرہ سے پوچھ لیا کیا واقعی پاکستان بجلی کو لے کر اتنے بڑے کرائیسز سے گزر رہا ہے اس کا رنگ فقصہ ہو گیا نہیں پر تم کیوں پوچھ رہے ہو نہیں وہ اس کے نہیں پردنگ تھا ہر روز وہ بجلی کو لے کر خبریں پڑھتا تھا ایسے ہی وہ میرا ہسٹل فیلو بتا رہا تھا اس نے بہانہ بنایا کیا بتا رہا تھا کوئی پاکستانی ہے یا ہندوستانی اس نے با مشکل اپنا غصہ ضبط کیا آلیان کے لئے یہ حیران منظر تھا یہی کہ وہاں بجلی کا مسئلہ وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے بجلی کا سب ٹھیک ہے جیسے یہاں سب ٹھیک ہے کیوں ہوگا وہاں کوئی مسئلہ اسے یقیناً اس ہسٹل فیلو پر غصہ آ رہا تھا حیران آلیان دنگ اس کی شکل دیکھ رہا تھا اپنے ملک کی عزت کو لے کر وہ اتنی حساس تھی کہ ایک غیر ملکی کے سامنے کسی بھی اندرونی مسئلے کو لے کر بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی یعنی یہ ان کے گھر کا معاملہ تھا غیر ملکی دور رہے اس سے میں نے خبریں سنی ہیں بی بی سی پر احتجاج دیکھے ہیں کبھی کبھار بجلی کا چھوٹا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے تو بس تھوڑے سے لوگ احتجاج کر لیتے ہیں بس ایسے ہی امرہا ایک بار کمال پاکستانی تھی ساتھ سالوں کی خون کے انصر اولانے والی لوڈ شیڈنگ کو وہ چھوٹا بڑا کبھی کبھار کا مسئلہ کہہ رہی تھی کبھی کبھار کے مسئلے پر لوگ ایسے احتجاج کرتے ہیں انہوں نے حکومتی آفیس کو آگ لگا دی تھی تم نے کوئی غلط خبر دیکھ لیا ایسا نہیں ہوگا آگ کیوں لگائیں گا بھلا کوئی سب ٹھیک رہتا ہے لاہور میں پاکستان میں بہت پیارا ملک ہے ہمارا ہمیں وہاں کوئی مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے ہاں یقینا بہت پیارا ملک ہوگا جس ملکی رہنے والی اس کی کسی خامی کو زیرے بحث نہیں لارہی جس کے خلاف وہ ایک بات نہیں سننا چاہتی وہ ملک کتنا پیارا ہوگا وہ امرہا سے زیادہ پیارا ہوگا نا آلیان کو اس کی یہ حساسیت اتنی اچھی لگی کہ اس نے پاکستان کو لے کر وہ خبریں ہی پڑھنی بند کر دی جن میں کسی مسئلے کی نشاندہ ہی ہوتی لاہور میں سب ٹھیک ہے جیسے منچسٹر میں سب ٹھیک ہے تو امرہا کا لاہور اس کا کیا ہوگا جیسے آلیان کا منچسٹر امرہا کا ہو چکا تھا ایسے ہی فاصلے کم ہو جاتے ہیں محبتی میں ہم اپنی ساری قیمتی چیزیں ہتھیلی پر رکھ کر پیش کر دیتے ہیں کہ لو یہ آج سے تمہاری ہوئی کارل سے امرہا کو چھپائے رکھنا کسی مہم کو سر کرنے کے برابر تھا بظاہر کارن ایسے ظاہر کیا کرتا جیسے وہ بالکل انجان ہے اور اس کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ آلیان کی ناگرانی میں زائع کرتا پھر ہے لیکن حقیقت میں وہ ان لوگوں میں سے تھا جو چوبیس گھنٹے کو چوبیس دن بنا لیتے ہیں ایک رات جب دونوں سڑک پر شرط لگا کر دور رہے تھے اور کارل جیت چکا تھا تو اس نے پھولے وہ سانس کے ساتھ کہا تم آج کل مسلسل مجھ سے ہار رہے ہو ایک دور میں ہرا کر تم مجھے لوزر نہیں کہہ سکتے وہ انسا ایک دور میں کم آن آلیان اس ہفتے میں یہ تیسری بار ہے میری صحت کچھ خراب ہو گئی ہے میں فٹ نہیں ہوں وہ اور انسا تم ہار رہے ہو مطلب تم کہیں اور جیت رہے ہو مجھ سے ہار کر تم اہمیت نہیں دیتے میرے لیے یہ لمحہ ہی فکریہ ہے میں نے تم سے کہا کہ مارٹن کو سٹور روم میں لوگ کرنا ہے تو تم نے کہا کہ وہ بیچارہ ڈر جائے گا اس سے پہلے تو تمہیں کبھی کسی کے ڈرنے کی پرواہ نہیں ہوئی تھی اگر وہ انتظامیہ سے ہماری شکایت کر دیتا کارل مو کھولے اسے دیکھتا رہا اس سے پہلے ہم ڈیویڈ کے ساتھ یہ کر چکے ہیں اور اسے تو ہم نے کوڑے دان میں کیا تھا اور بیچارہ بے ہوش ہو گیا تھا تم اب بدل رہے ہو میں تمہیں اکیلا بدلنے نہیں دوں گا گھنسا دکھا کر کہا میں اب بڑا ہو رہا ہوں نہیں بڑے ہونے کی نشانیاں نہیں ہیں یہ مجھے تشویش ہے بلکہ خوف ہے میں اپنا بہترین دشمن کھو دوں گا یوں نو سر کارل کہتے ہیں دوست ہو نہ ہو دشمن ضرور ہو اور تم جانتے ہو پوری یونیورسٹی میں میری ٹکر کے صرف تم ہو کارل نے انگلی اٹھا کر کہا تم انتظار کر لو فریشرز میں بہت سے بہنسے تمہاری ٹکر کے آ چکے ہوں گے جتنی چاہے ٹکریں انہیں مار لینا میرا خیال ہے وہ بل آ چکا ہے سر کارل نے پور سوچ سر علایا آلیان زیر لبھنسا امرہ بل ہا 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 امرہ کے نام پر ہی وہ ایسے مسکرہ دیا کرتا تھا وہ اس کے ساتھ پر کیسے کیسے نہیں مسکرہا کرے گا ہر بار ایک نئی مسکرہ ایک نئی ادا پرانی امرہ کی جگہ ایک نئی امرہ نئی امرہ کی جگہ دیتی پھر سے پرانی امرہ رات کے آخری پہر وہ اپنے کمرے میں آیا کمرے میں کارل مجود تھا اسے کمرے میں آنے کے لیے کسی کے بھی کمرے میں جانے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی جس حساب سے وہ جاسوسی ایکشن فلمیں دیکھتا اور نوول پڑھتا تھا اب تک جیمز بانڈ نہیں بن چکا تھا تو یہ اس کی کسر نفسی تھی میرے کمرے سے جاؤ کارل اس نے اپنا بوریا بو رچا کوٹ اتار کر پھینکا تم کہا تھے تم اپنے کمرے میں جاؤ تمہیں کیا ہوا ہے تمہارا شکریہ میں ادا کر چکا ہوں اب تم جاؤ شکریہ یہ لفظ پہلے کب ہم دونے نے استعمال کیا ذرا بتاؤ وہ لڑکی تمہیں پسند نہیں کرتی بات ختم ہاں بات ختم اب جاؤ نہیں تم ٹھیک سے بات ختم کرو کارل نے اس کی شیٹ کا گریبان پکڑ لیا میں بات ختم کر چکا ہوں کارل تم سے بھی اور اس سے بھی اس نے اپنا گریبان ازاد کروایا اس سے کرنا تو بنتا ہے اس نے تمہاری بیزتی کی لیکن تم میں سب سے ختم کر رہا ہوں وہ چلایا کتنی لڑکیوں کے ساتھ تم نے میرے بریک اپ کروائے میں نے کبھی ایسے ریاکٹ نہیں کیا چند ایک کے ساتھ تمہیں سنجیدہ تھا تم بہت برے کھلاری بنتے جا رہے ہو ہاں میں بہت برا ہوں کھلاری ہوں پترین انسان ہوں میں اس نے کارل کو ہلکا سا دھکا دے کر خود سے دور کیا تم جاؤ اب تم یہ سب نہیں کر سکتے ایسے خود کو نہیں بدل سکتے کارل چلایا ہم دونوں نے بہت وقت ساتھ گزارا ہے میرا حق ہے تم پر آلیان اپنے موک کو اس سے چھپانے کی کوشش کی جاؤ کارل خدا کے لیے مجھے اکیلہ چھوڑ دو کہیں لازے اسے دیکھتا رہا پھر وہ چلا گیا آلیان اسٹی انزلن ہال کے کمرے کی کھڑکی سے برف پر گرتے ہندیرے کو دیکھنے لگا ایک گھر جو اسے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا ایک گھر ایک خاندان کارل اور وہ چپکے چپکے اس کے خواب دیکھتے رہتے ایک دوسرے کو وہ یہیں بتاتے کہ انہیں بزنس ٹائکون بننا ہے اور ایک دوسرے سے چھپا کر وہ ہوم ڈیکور کے رسالے دیکھتے رہتے کارل جو اتنی لڑکیاں بدل چکا تھا صرف اس لیے کہ وہ جان چکا تھا کہ وہ گھر نہیں بنا سکتی اور جب ان لڑکیوں سے اس کا چھٹکارہ حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا تو جیسے وہ خود آلیان کو دعویٰ دیتا کہ خدا کے لیے میرا بریک اپ کروا دو ایک گھر ایک خاندان مل کر ایک ہو جانا اس کی اہمیت وہیں سمجھ سکتا ہے جو ان سے محروم رہا ہو آلیان نے تو پھر بھی چند سال اپنی ماں کے ساتھ گزارے تھے کارل نے تو ہوش ہی کڈ سینٹر میں سنوالا تھا اس کے والدین ٹرین کے حادثے میں مر چکے تھے ستیلے نانا اور نانی نے اس کیڈ سینٹر کے حوالے کر دیا تھا ایک بار اس نے امرہا سے پوچھا تمہارے وہاں گھر کیسے بنتے ہیں مطلب تعمیرات نہیں مطلب کیا خواہش رکھی جاتی ہے ایک گھر کو لے کر کہ وہ ایسا ہو اچھا یہ اگر کوئی آلیان دین کا چراغ پوچھ رہا ہے کہ گھر کیسا ہوتا ہو سعودی شہزادے تلال کے محل جیسا یا پام سٹی میں میڈونہ کے گھر جیسا وہ ہنسا آلیان دین نہیں یہ ایک عام انسان پوچھ رہا ہے مجھ جیسا عام اچھا اس کا مو لٹک گیا آلیان دین کا خواب چکنا چور ہوا اب اسے شہزادے تلال جیسا محل کون بنا کر دے گا آلیان زیر لبھنسا اگر میں بزنس ٹائیکون بن گیا تو اسے ایک محل بنا دوں گا اور میں نے اپنے پیسے کا کرنا ہی کیا ہے لیکن اگر میں اس کے لیے آلیان دین نہ بن سکا تو ایک بڑا سا باغ ہو جس میں کہیں سو پھول کھلے ہو اس باغ میں گھر کی بڑی بڑی کھڑکیاں کھلتی ہو پیچھے بھی کہیں سو پھولوں والا ایک باغ ہو ایک چھوٹی سی آبشار کے ساتھ اور اس میں بھی بڑی بڑی کھڑکیاں کھلتی ہو گھر کی یہ ماسٹر بیڈروم ہو اور لائبریری گھر کی چھت بہت انچی ہوئی چاہیے یعنی اتنی کہ چھے فٹ لمبا فانوس لگا ہو تو سر اٹھا کر دیکھنے پر وہ دور بہت دور لگے یہ ایک عام آدمی کا گھر ہی انا مرہا اسے ٹوکنا پڑا وہ رکھ کر سوچنے لگی اور خموش ہو گئی یعنی خفا ہو گئی مطبع ایک سیدھا سا جواب اس سے حاصل کرنا مشکل تھا کہیں وہ اتنی زہن تھی کہ فورا جواب گھر لیتی تھی نہیں کوئی ایشو نہیں ہے گیس کا کس نے کہا موبائل چھین لیے جاتے ہیں جھوٹ کے یہ مغربی اخبارات نہ یہاں تو تم لوگ انگلی اٹھاتے ڈرتے ہو نا کہ پولیس کو بلوالو ہم لوگ وہاں سیدھا سیدھا تھپڑ مار دیتے ہیں تھپڑ اور کوئی پولیس نہیں ہاتی اور کچھ معاملات میں وہ ایسی تھی جیسے آنگے باؤنگے لوگ ہوا کرتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر باؤنگے ہیں اور ہاں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ان کا یہ باؤنگاپن کسی کو بہت اچھا لگتا ہے اتنا کہ اپنے چھ سات ہوسٹل میٹس کے ساتھ گپیں ہانگتے سڑک پر چہل قدمی کرتے اپنے بیٹ کی چادروں کو یونانی طرز پر جسم پر باندے ایک کندہ اریان رکھے یونانی ہی تیز میوزک پر کوریڈور میں ٹھمکے لگاتے اور اپنے دیگر بندر لنگور کے کرتب کرتے کوئی اسے ہی سوچتے اسی کے لیے زیرے لب ہنستا ہے کوئی ٹھٹھرتی راتوں میں لہاف پھینک کر اٹھ بیٹھتا ہے وہ خود کو تلاش کرتا ہے آلیان ہاں آلیان کہاں گیا وہ بیچارہ ساتھ کے کمروں میں جب کوئی پجاما پارٹی ڈو اور ڈائے یا سٹوڈنٹس کا اپیرہ چل رہا ہوتا تو وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کسی اور کو محسوس کر رہا ہوتا کارل اسے گھسیٹ کر لے جانے کی کوششیں کرتا تم میاؤ میاؤ بلی بنتے جا رہے ہو چلو شیر بنو اور ذرا دھار کر دکھاؤ وہیں فارغ اوقات میں کی جانے والی ان کی کبھی ایکشن کبھی میسٹری کبھی ہارڈر اور کبھی مزائیہ موویز جیسی حرکتیں اور شرارتیں لیکن اب اس سب میں اس کا خاص دل نہیں لگتا تھا وہ کر تو لیتا تھا لیکن بس خود کو پرانا والا آلیان ثابت کرنے کے لیے اسے ڈر لگتا تھا کہ کوئی اس کے دل کا بھید نہ پا جائے بھید جو بوری آنکھوں نے کالی آنکھوں سے کشید کیا تھا بھید جو محبت میں ملفوف دل پر کھلتا ہے صرف محبت میں ملفوف دل پر اسے یہ چنکہ سا دینے والی لڑکی اس قدر اچھی لگی کہ اس کی کوئی بات اسے بری نہیں لگتی اس کی کسی بات پر اسے غصہ نہیں آتا اس کی کسی بات پر وہ بھڑکتا نہیں تھا وہ اس کے لیے وہ پری تھی جو دو دموں والے بندر سے خوف زدہ ہو جاتی ہے سارا مانچسٹر ہی اس کے لیے دو دموں والا بندر تھا وہ حیران ہو ہو کر ڈر ڈر جاتی اس کا خیال تھا دنیا میں سب سے اہم محبت ہوتی ہے امرہا نے اسے سمجھا دیا تھا کہ اور کیا کیا کچھ اہم ہوتا ہے آلیان کھرکی میں کھڑا تھا اور آج پہلی بار امرہا کے بارے میں سوچتے وہ زیرے لمحب مسکرار نہیں رہا تھا اسے رات گزرنے کا غم نہیں تھا کہ اگر رات گزر گئی تو وہ کس وقت امرہا کو سوچے گا باہر فروری برق کی صورت برس رہا تھا فروری جسے جدید دنیا نے سرخ 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 رنگ ڈالا ہے یہ فروری آج اس سرخ پر سفیدے کی صورت گرے اس کا گلہ دبا رہا تھا پیر کو وہ یونیورسٹی آئی تو جو پہلا شخص اس کے پاس آیا وہ کارل تھا چمڑے کی جیکٹ میں دونوں ہاتھ ڈالے بینہ ٹوپی اور مفلر کے وہ بہت غصے سے اسے گھو رہا تھا تم یونیورسٹی سے خود جاؤ گی یا میں تمہیں نکلواؤں یہ بات کہتے وہ انتہا کا سنجیدہ تھا وہ جواب دیے بغیر آگے بڑی ہی تھی کہ اس کے کروس بیک کے سٹریپ میں اس نے پین کو اڑس کر اسے بری طرح سے پیچھے کھینچا کیا بتتمیزی ہے یہ وہ ابھی بھی خموشی سے اسے گھو رہا تھا میں تمہاری شکایت کر دوں گی دو دن میں یونیورسٹی سے باہر ہوگے تمہیں دو سیکنڈ بھی نہیں لگیں گے دنیا سے باہر ہونے میں اگر آلیان واپس نہ آیا تو امرہ نے چونکر کارل کو گھوڑ سے دیکھا کیا مطلب میں نے کہا اگر آلیان واپس نہ آیا تو سکتی سے وہ اسے دھمکا رہا تھا آلیان کہاں ہے تم بتاؤ آلیان کہاں ہے الٹا اس نے پوچھا اس انداز میں پوچھا کہ امرہا ڈر گئی تم خود کو سمجھتی کیا ہو آلیان کے مقابلے میں تم ہو کیا تم جیسی لڑکی جو ایک ڈگری لینا پہاڑ سر کرنے کے برابر سمجھتی ہے وہ آخر کت کو سمجھتی کیا ہے کس دنیا سے آئی ہو تم جانتی ہو نا یا میں تمہیں یاد دلاؤں کہ تمہاری حقیقت کیا ہے تم کہنا کیا چاہ رہے ہو امرہا بری طرح سے ڈر گئی کہنا نہیں بتانا آلیان کا کوئی خاندان نہیں ہے وہ ایک نجائز بچہ ہے اور وہ تمہاری طرح اچھا مسلمان نہیں ہے ایک تم ہی ہو اچھی والی مسلم نن اس کی ماں ایک بری عورت تھی اور باپ ہم امرہا یکدم سانچ لینا بھول گئی یونیورسٹی کی محراب مومبتی کی لوگ کی طرح تھر تھر آنے لگی یہ سب تمہیں کس نے بتایا امرہا کی جان مٹھی میں آگئی بتایا ہم میں نے خود سنایا انفیکٹ آدھی یونیورسٹی نے سنایا وہ سب جو تمہاری سوچ ہے جو حقیقت میں تم ہو بیسے تم لوگ بہت پڑے لکھے بنتے ہو مانچسٹر جیسے یونیورسٹی میں پڑھنے آتے ہو خود کو تلیم یافتہ کلواتے ہو اور اندر سے وہیں گسی پٹی گھٹیا سوچ رکھتے ہو جاہل ہو ہم مجھے بتاؤ کارل تم کس سننے کی بات کر رہے ہو تھر تھراتی محراب گرنے کو تھی وہ گر جائے گی نظر آ رہا تھا وہ گر جائے گی جو تم نے آلیان کے لیے ویرہ سے کہا وہ سب ریکارڈنگ ہے میرے پاس سنوگی محراب دھرام سے زمین بوس ہوئی افسوس اس محراب کے اہن نیچے ہی امرہا کھڑی تھی امرہا کو پر شور چھکر نے آ لیا اس کی نظر دندھلا گئی اسے کارل ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا تھا نہیں اسے تو دنیا میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا بس اتنی سی دیر لگتی ہے اندہ ہونے میں اتنی ہی دیر میں روشنیاں گل ہو جاتی ہیں وہ سب کیا وہ بہ مشکل پوچھ سکی جو جو تم نے ویرہ سے کہا تھا وہ سب امرہا دیمین کی اب آلیان کو ڈھون کر تم لاؤ گی ورنہ اپنا سمان باندھ کر رکھنا ٹرسٹ می ملکہ الزبت بھی تمہیں برطانیہ میں نہیں رکھ سکے گی پین سے اس کے کروس بیک کے سٹرپ کو پوری شدہ سے کھینچ کر وہ چلا گیا وہ چلا گیا اور کیا کہا گیا امرہا نے نہیں سنا تھا وہ اسے نہیں سن رہی تھی وہ اسے کیسے سن سکتی تھی وہ تو پھر سے ایک تیز سیٹی کی آواز چھک چھک جیسے زنگ الود وزنی انجن کی ریل سزائی موت کے قیدی کا پیچھا کرتی اپنے اندر جلاد بٹھائے بھاگی چلی جاتی ہو کتنی جلدی ہے جلاد کو قیدی کا سر تن سے جدا کرنے کی وہ اس حالت میں آگئی جس میں کسی خون خوار درندے کے لیے لگائے گے ہڈی تڑھوائے گے وزنی شکنجے میں انسانی پیر آ جاتا ہے اوف موت بھی اور تکلیف بھی آہ وہ ایا کبابیل تھی اس پر آہ فرض نہ تھی وہ بزنس سکول کی طرف بھاگی آلیان کو ڈھونڈنا چاہا وہ نہیں ملا اس کے چند دوستوں سے پوچھا انہیں معلوم نہیں تھا اس کا فون بنتا وہ تو کہا کرتا تھا وہ خود کو مار ڈالے گا کلاس نہیں چھوڑے گا مر جائے گا پر تو کیا اس نے خود کو مار ڈالا تھا تو کیا وہ مر چکا تھا کیا واقعی آلیان مارگریٹ مر چکا تھا چند دن پہلے بچوں کے گالوں پر چھٹکی بھرنے والا اس سے بھی پہلے اس کے لئے کروسنگ پر کلابازیاں لگانے والا اور بری آنکھوں والا لارڈ میئر مر چکا تھا اتنی جلدی لرزے کی ایک پردرد کیفیت امرہا کے وجود میں جا گی اور اسے گرنے سے بچنے کے لئے قریبی دیوار کا سہارا لینا پڑا اس کے چار اطراف کی ہوا نے اپنا رکھ اس سے پھیر لیا اور ہوا کی اس خود غزی پر اس کا دم گھٹنے لگا گراوس پیک بہت وزنی ہو چکا تھا اس کا وزن امرہا سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا وزنی تو اس کا اپنا وجود بھی ہو چکا تھا امرہا کے لئے اسے قائم رکھنا محال ہو رہا تھا کہ عزت بھی رہ جو اور چوٹ بھی نہ لگے اسے یاد ہی نہیں رہا کہ اسے اپنی پہلی کلاس لینی ہے اگر کوئی اسے اس وقت پکارتا تو اسے یہ بھی یاد نہ آتا کہ امرہا نامی لڑکی خود وہی ہے ایسے چلتی جیسے چلنا تو ہرگز نہیں کہتے وہ باگ کے ایک کونے میں بیٹھ گئی چپ خموش دنیا میں اتنا سناٹا کیوں ہے نہیں یہ شور اتنا شور یہ کہاں سے پھوٹ پڑتا ہے کان پھٹ رہے ہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا کان بہرے ہو چکے ہیں اور وہ گود میں ہاتھ رکھے بیٹھی ہے جیسے دائرے کی صورت اس کے گرد اللہ و بھڑکانے کی تیاریاں کی جاتی ہو اور وہ اس پر راضی ہو ہونی ہو چکی ہے مطلب اس کی سب تدبیریں حساب کتاب الٹائی ہوا وہ نلائی کی نلائی کی رہی سٹوڈنٹس آج آ رہے ہیں برفیلی ہواد چل رہی ہے دھند ہر شئے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے اور ایسا کرتے بہت خوفناک لگ رہی ہے آکس فورڈ روڈ ایسے روادوار جیسے ابھی ابھی وہاں سے شور مچاتی چینکتی چنگارتی پرانے انجن کی ریل گاڑی کتن نہیں گزری باغ کے ایک کونے میں وہ اکیلی بیٹھی ہے جیسے ساری دنیا تباہ ہو چکی ہے اور اب وہ اب وہ اکیلی رہ گئی ہے بلکل اکیلی جیسے باغ میں بچھی غاس گود بے ہاتھ رکھے وہ اتنی بڑی یونی میں اتنی بڑی دنیا میں اکیلی ہوئی بیٹھی ہے افسوس برائے نام حصے میں آتے ہی ایسے ہی وہ آلیان کو کھو چکی ہے اور محبت کا ایک ہی پنجرہ ہے دنیا اس کا ایک ہی قصور ہے دنیا دار ہونا اس پنجرے پر ایک ہی طالعہ لگتا ہے روایات کا اس سوال کا اس سوال کا اس خوف کا اس انجام کا یہ وہ بس سب سوالیا سرکشی کی اجازت نہیں بغابت کا حکم نہیں اس پنجرے کی سلاکھوں کی بنیادیں خودگرز معاشرے کے کھوکلے بھر بھرے اصولوں سے ہری بھری درتی کے سینے سے پورتی ہیں اور اصولوں ضوابط کی فضاء میں غرور و تکبر سے تن جاتی ہیں یہ پنجرہ اس پنجرے کا کہتی حساب کتاب کیوں نہ ترے وہ سارے سوالوں کا جواب نکال لے گا تو وہ ہی طالعہ کھولے گا اتنی ہی بے وکوف کہ اسے پا نہ سکے اور ذرا بتائیے مشرق میں وہ کلم دوات کہاں ملتی ہے جو ایسی محبت کرنے کی تحریری اجازت دیتی ہے ایسی محبت جس کی امیت مٹی کے کچھے ٹوٹے ہوئے گھڑے سے بھی گھئی گئی گزری ہوتی ہے وہ اٹھی اور گھر آگئی آپ کی آلیان سے بات ہوئی اس نے آتے ہی لیڈی مہر سے پوچھا دو دن سے اس نے مجھے فون نہیں کیا اس کا فون بند ہے کل تم اسے یونیورسٹی میں مل سکتی ہو پوچھنا اس کے موبائل کے ساتھ کیا ہوا ہے کل ضرور وقت نکال کر اسے مل لینا وہ زنگی کا سارا وقت نکال کر اسے مل لیتی اگر اجازت دے دی جاتی اس پر یہ اجازت جائز کر دی جاتی وہ لیڈی مہر کو بتا نہ سکی کہ وہ یونیورسٹی نہیں آیا اور یہ بھی کہ ان کے فرما بردار اگر اسے کہیں جانا ہو تو وہ کھا جاتا ہے اس نے مجھے نوٹس دینے کے لیے کہا تھا اور اب اس کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اپنی آواز کو کس ردم پر لے آئے کہ اس کی چوری نہ پکری جائے آتشتان کے قریب آ کر وہ سلاک سے آگ کو بلا وجہ کردنے لگی جائے گا کہاں وہ مجھے بتائے بغیر شہر نہیں چھوڑا کرتا آگ کو کرتے اس کے ہاتھ رکھ سے گئے یعنی اس بار وہ یہ نافرمانی کر چکا ہے وہ اپنی ماں کو بغیر بتائے کہیں جا چکا ہے تم یونیورسٹی سے کیوں آ گئی بس ایسے ہی دل نہیں چاہ رہا تھا کلاسز لینے کا اچھا تم نے تو ایک بار کہا تھا تم مر جاؤ گی اپنی کلاسز نہیں چھوڑو گی لیڈی مہر نے ہنس کر کہا اس نے آتش دان کی کورنس پر اپنے دائیں ہاتھ کا پنجا گار دیا آلیان سے سیکھ کر اس نے یہ بات دو تین لوگوں سے کی تھی وہ گردن اکڑا کر یہ بتانا چاہتی تھی کہ اس کے لئے اس کی تعلیم کس قدر اہم ہے اتنی زیادہ کہ صرف موت ہی درمیان میں ہائل ہو کر روک سکتی ہے تو کیا موت ہائل ہو چکی تھی ایسا ہی ہوا یقینا پھر تو جوب پر جانے سے پہلے تم انزل ہال چلی جانا میں چلی جاؤں گی آپ پریشان نہ ہوں وہ ٹھیک ہوگا وہ میرا بیٹا ہے وہ اپنا خیار رکھنا جانتا ہے اپنے لیے نہیں میرے لیے امرہا کو ایک دم سے حساس ہوا کہ وہ کافی دیر سے آکے اتنے قریب کھڑی ہے لیڈی مہر کی اس بات سے اس نے چنکا دیا ہاں وہ ٹھیک ہوگا کسی کے لیے نہیں صرف ماما مہر کے لیے دیکھو دون نے آج مانچسٹر پر کیسی یلغار کیا وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی مانچسٹر پر اترنے والی دون پر نسار ہو رہی تھی امرہا نے ان کی پوشت سے ان کے چہرے پر چھائی مسومیت کو پشتاوے کے احساس میں گھر کر دیکھا اس کا جی چاہا وہ ان کے قدموں میں اپنا سر رکھ دے اور آلیان سے پہلے ان سے معافی مانگ لے انہیں بتائے کہ ان کا بیٹا نہ جانے کہاں چلا گیا اور ایک صرف اس کی وجہ سے پہلی بار وہ آلیان کے ہال ایسٹی انزل آئی پر جو دن میں یونیورسٹی نہیں آیا تھا وہ شام تک ہال کیسے آتا وہ اپنی جوب پر آگئے کسٹمر سبر سے اس سے اپنا بل بنواتے رہے اس کی دس انگلیاں جامل تھی وہ حرکت کرنے سے انکاری تھی ایک معمولی سے جوتے کا اس نے دس ہزار پونڈ کا بل بنا دیا امرہا میں آ چکی ہوں ویرہ اس کے سر پر کھڑی تھی پچھلے دس منٹ سے کھڑی تھی امرہا اپنے کام میں مصروف رہی اس نے سنا ہی نہیں کہ اسے مخاطب کیا گیا امرہا ویرہ نے دس منٹ مزید صبر سے کھڑے رہنے کے بعد اسے مخاطب کیا میں فارغ نہیں ہوں ٹھیک ہے ایک گھنٹہ ہے تمہارا دورانیا ختم ہونے میں میں کیفے میں میری انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تم جا سکتی ہو تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گی مجھے تمہارے ساتھ اب نہیں جانا یہ فیصلہ ہم بات کرنے کے بعد کریں گے فیصلہ ہو چکا ہے وہ ویرہ کے کمرے کی ایک ایک چیز تہس نہس کر آئی تھی ایک گھنٹے بعد وہ سٹور سے نکلی تو ویرہ جو سٹور کے ایک طرف ٹہل رہی تھی اس کے پیچھے لکی تم اتنی تیزی سے کہاں جا رہی ہو تمہیں معلوم بھی ہے کہ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں اس نے جیسے سنا ہی نہیں اور وہ اپنی بس میں بیٹھ گئے ویرہ اپنی سائیکل پر آتی رہی بس کے پیچھے پیچھے کہ کہیں وہ درمیان میں ہی اتر کر کہیں اور نہ چلی جائے اس نے آتے ہی اپنا کمرہ لوگ کر لیا ویرہ نے لیڈی مہر کی پرواہ کیے بغیر اتنی زور زور سے دروازہ بجایا کہ اسے دروازہ کھولنا ہی پڑا وہ لیڈی مہر کو کس زباہ مو سے اس سارے تماشے کی تفصیل بتاتی جو اس کے اور ویرہ کے درمیان ہوتا دو بالگ افراد حصہ کرنے لڑنے سے پہلے آرام سے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں ویرہ نے اپنے قد کی طرح لمبے ہاتھوں کو اس کے شانے پر رکھ کر نرمی سے کہا بالگوں میں سے ایک بالگ کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی خاص کر اگر وہ چھپا رستم بھی ہو تو شانوں پر سے اس کے ہاتھ چٹا کر اس نے تیز آواز میں کہا میرہ کو اس کے انداز پر ایک جھٹکہ لگا اس کی گلابی رنگت پھیکی سے پڑ گئی اس کی آنکھوں سے گہرا ملال چھلکنے لگا تم اتنی سی بات پر ایسے ریاکٹ کر رہی ہو اس نے یہ کہتے محسوس کیا کہ زمگی میں پہلی بار اس کی آواز ایسے ارتعاش کا شکار ہوئی ہے اتنی سی بات تم نے میری ساری باتیں ریکارڈ کر کے آلیان کو دے دی کس قدر شرم نا کرکت ہے جانتی ہو اسے کارل نے بھی سنا اور کچھ دوسرے سٹوڈنٹس نے بھی ویرہ کے آنکھوں میں ملال کی جگہ خوف نے لیلی کمانڈو کی طرح ساری دنیا کو اپنے پیچھے رکھنے والی نے کس قدر سہم کر امرہا کو دیکھا ایسے کرتے ویرہ بلا شبہ بہت بدہیت لگی آلیان کو نہیں کارل کو امرہا امرہا کو بات سمجھنے میں کچھ وقت لگا کیوں کیا ایسا کیا مسیبت آئی تھی تم پر ویرہ کارل نے مجھ سے کہا تھا اس نے آلیان اور تمہیں پریڈ میں باتیں کرتے دیکھ لیا تھا تھوڑا بہت سن بھی لیا تھا اس نے مجھ سے درخواست کی کہ میں تم سے پوچھوں وہ آلیان کا دوست ہے آلیان بہت افسر تھا پریڈ کے بعد سے کارل جاننا چاہتا تھا اس کی وجہ وہ آلیان کا دوست نہیں ہے امرہا کس قدر سہم کر چلا اٹھی وہ آلیان کا دوست ہے امرہا صرف وہی ایک دوست ہے دوست ایسا کرتے ہیں جیسا اس نے کیا جیسا تم نے کیا امرہا کو یقین سا ہونے لگا کہ وہ اپنے چینوں قرار تا عمر کے لیے کھو دے گی اور پھر کبھی نہیں پا سکے گی امرہا اس نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ ٹھیک ٹھیک سب جاننا چاہتا ہے جب میں تم سے بات کر رہی تھی تو فون پر وہ سن رہا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ فون کال ریکارڈ کر لے گا اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ ہارٹ راک میں وہ ڈسک چلوا دے گا امرہا نے بھیرہ کی شکل کو پہچاننے کی کوشش کی مکڑی کے جالے سے بنائی نے پھر سے امرہا کو اندہ کرنے کی کوششیں کی پلکوں کی جنبشیں امرہا پر گرا گزری ہارٹ راک ڈسک پر امرہا کی شکل کی طرف دیکھتے بھیرہ رو دینے کو ہو گئی وہ تو اتنی بہادر تھی اور آلیان بھی مجھے بھی آج ہی یونیورسٹی سے ملوم ہوا ہے اور آلیان امرہا بڑھ بڑھائی اس کا خیال تھا یہ سب ایسٹی اینزل ہال میں ہوا ہوگا پر وہ تماشا تو ہارٹ راک میں ہوگا لگا تھا جہاں یونیورسٹی کے سٹوڈنس کا جمع غفیر ہوتا ہے تو اس کی زبان سے کی گئی حتک سب نے سن لی جس کی وہ عزت کرتی تھی اس کی سرعام بیشتی کر دی بیرہ تم نے کیا کیا اس کی آواز میں آنسو پھٹنے لگے کیا کیا تم نے تم مجھ سے کرید کرید کر وہ سوال پوچھتی رہی وہ سب وہ سب جو سچ بھی تھا اور جو جھوٹ بھی تھا تم مجھ سے وہ کیوں پوچھتی رہی تم تم تو کہتی ہو کہ تم میرے ملک کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتی ہو وہاں کے میدان پہاڑوں سمندروں موسموں تاریخ کے بارے میں اتنا کچھ جانتے تم نے وہاں کے لوگوں کے بارے میں کیوں نہ جانا تم نے یہ جاننا کیوں ضروری نہ سمجھا کہ مشرقی لڑکیوں کا جھوٹ کیسا سچ ہوتا ہے سچ کو کیسے خفیہ تابوتوں میں لپیٹ کر مدفن کیا جاتا ہے کہ کوئی ان کی خوشبو نہ پالے بیرہ تم تو کہتی تھی تم مجھے سمجھتی ہو اب تم مجھے کیوں نہ سمجھی میں تو تمہاری دوست تھی بیرہ کو دوست تھی کہ لفظ کی ادائیگی نے تکلیف دی تم میری دوست ہو امرہ اس لئے مجھے وہ سب برا لگا تو تم نے آلیان سے کہا اور اس کے لئے سوچا تم نے اسے انکار کیا انکار امرہ کو پھر سے زیر لفظ درانہ پڑا تمہیں چند سال ہمارے معاشرے میں گزارنے ہو گئے بھی رہا میرے خاندان میرے بابا امہ ان سب لوگوں کے ساتھ امرہ کی جگہ آ کر کسی بھی مشرقی لڑکی کی جگہ آ کر تم سمجھ جاؤ گی انکار کیوں ضرور ہو جاتا ہے کہ ویرہ کو سب جواب مل گئے جیسے وہ میرا دوست تھا ویرہ باتیں کرنے کے لئے ہمارے پاس ایک وقت تھا وہ دوست بنانے کے لئے جائز ہے وہ لائف پارٹنر بنانے کے لئے نجائز کیوں ہیں میں نے اس کی بیزتی کر دی وہ مجھ سے نراز ہو گیا ہے تمہیں اس کی نرازی کی فکر کیوں ہیں وہ مجھے ناپسند کرے گا وہ مجھے منافق سمجھے گا تم نے منافقت کی ہے میں نے منافقت کی ہے سرگوشی کی صورت اس نے خود سے سوال کیا اور ملنے والے جواب نے اسے شرمندہ کر دیا وہ تمہارا دوست ہے تو ٹھیک کچھ اور بنے تو غلط ایک ہی انسان کو اچھا اور برا بنا رہی ہو منافقت نہیں ہے کیا یہ وہ تمہیں برا سمجھے گا تمہیں اس بات کا خوف ہے اور تم اسے برا سمجھتی رہی تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا ویرہ تم نے خود اپنے ساتھ ٹھیک نہیں کیا مر رہا اسی لئے کہتی ہوں اکل سے اکل ہے میرے پاس لیکن اس سکل سے پہلے خوف ہے بڑا حیبتناک اسدہ جیسا اس خوف کو دوبارہ برف میں گردن تک دنساد ہوئی سے امرہ کو خموش ہو جانا پڑا اسے ہر درجہ تکلیف پہنچیا تو وہ یوں گم ہو گیا ہے ہے نا اس کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا جس وقت وہ امرہ سے وہ سب باتیں کر رہی تھی اس وقت اسے گمان بھی نہیں تھا کہ صورتحال ایسی ہو جائے گی یہ ٹھیک تھا کہ وہ امرہ کے اندات اور جوابات سے چرتی چلی گئی اور اس پر سوال لات کی بچھار کر دی اور اس دوران وہ یہ بھی بھول گئی کہ کارل یہ سب سن رہا ہے کارل نے اس سے کہا تھا کہ آلیان کے ساتھ کچھ تو ایسا ہوا ہے کہ وہ اس قدر افسٹ ہے اور یہ بات امرہ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ اب تو سب بھی جان گئے تھے کہ آلیان کیسے سائے کی طرح امرہ کے پیچھے پیچھے رہا کرتا تھا آلیان ٹھیک ہوگا امرہ وہ واپس آ جائے گا وہ پڑھا لکھا ہے ایسی ویسی کوئی عرکت نہیں کر سکتا نا امرہ نے جیسے سنا ہی نے وہ اپنے بستر میں گھس گئی اور خود کو لہاف میں دبا لیا بیرہ کمنے سے چلی گئی تو وہ لہاف سے نکلی اب وہ جہاں کئی بھی ہوگا کتنا بھی ٹھیک ہوگا لیکن تکلیف سے انجان نہ ہوگا وہ کتنا بھی بہادر ہوگا ایک بار تو ٹوٹا ہی ہوگا اس نے محبت کی اس کا اقرار کیا اور اسے ایسے دھتکار دیا گیا اس کا سارا علم بھی اسے یہ سمجھا دینے سے کاسر رہا ہوگا کہ اس کے ساتھ جو ہوا اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا تم کہاں تھے جس شدد سے وہ اسے پوچھنا چاہتی تھی اس شدد سے پوچھ نہ سکی سوال اس نے پوچھا تھا جبکہ سوالیا وہ اسے دیکھنے لگا تھا میں بہت دیر سے یہاں کھڑی انتظار کر رہی ہوں اس نے اس بات کو جان بوجھ کر اس انداز میں بتایا کہ ترس کھا کر پرانا آلیان باپس آ جائے کس کا انتظار کر رہی تھی سوال میں لپیٹ کر کیا جواب دیا تھا اس نے وہ ابھی بھی لا جواب کر دینے پر قدرت رکھتا تھا امرہ اس کی شکل دیکھتی نہ رہ جاتی تو کیا کرتی بیرہ اور کارل نے مل کر آلیان وہ سب کارل نے اپنی مرضی سے ایڈٹنگ کی میں جانتا ہوں تم پھر بھی مجھ سے نراز ہو وہ پھر سے یہ پوچھنے کی جورت نہ کر سکی کہ تم کہاں چلے گئے تھے اور کیوں نہیں نراز ہونے کے لیے وجہ کا ہونا ضروری ہے تمہارے اور میرے درمیان اب کوئی وجہ نہیں رہی رہ کر وہ آگے بڑھ گیا امرہ کے قریب سے دور ہو جانے کی آج اسے کتنی جلدی تھی جو ہم کہہ چکا تھا وہ اب تم اور میں کہہ رہا تھا آلیان میری بات سنو اس کے پیچھے لبکی وہ سب ویسے نہیں تھا وہ تو کیا سب ویسے نہیں تھا جو تم نے کہا وہ سب کیا وہ سب تم نے نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا لیکن تو تم کس بات کی وضاحت کے لیے اس وقت یہاں کھڑی میرا وقت برباد کر رہی ہو یک دم خون نے اپنی رفتار کو خطرناک حد تک بڑھا کر خود کو جامد کر لیا امرہ اسے اسی جامد حالت میں سن سی دیکھتی رہ گئی اس کی قسمت خراب بہت زیادہ خراب کے وضاحت وہ اب بھی نہیں دے سکتی تھی اتنی ذہن تھی ہی نہیں اتنی بہادر تو کبھی بھی نہیں رہی تھی اب وہ کسی بھی چال پر کوئی بھی پتہ پھینکنے کی بازی مات ہی رہنے والی تھی میری ماں ایک بری عورت تھی ایک ازاد معاشرے کی دلدادہ گناہگار اخلاق کی مذہبی حدود کو پھلانگنے والی اور کیا کیا کہتے ہیں تمہارے مشرق میں ایسی عورت کو یقیناً بہت سے نام ہوں گے ایسی عورتوں کے لیے جو تم بھول جانے کی وجہ سے کہہ نہ سکتی ہو لو اب کہہ لو میں سن رہا ہوں اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باند لیے اور مکمل فرصت اور کامل توجہ سے امرہا کو دیکھنے لگا ہارٹ راک کیفے کے آس پاس اتنے بڑے آدمی پرنٹ ورک کی حدود کے اندر کھڑے امرہا کو کوئی ایک بھی چیز ایسی نہ ملی جس پر وہ اپنی نظرے ٹکا سکتی میں جانتا تھا کہ میں کسی خاندان کا حصہ نہیں ہوں میرا کوئی باپ نہیں ہے لیکن اس حقیقت سے صحیح معنوں میں مجھے تم نے روشناس کروایا وہ خموش ہوا امرہا نے چاہا وہ خموش ہی رہے اگر وہ ایسے ہی بولتا رہا تو وہ اپنی باقی ماندہ زندگی کیسے گزارے گی مجھے اتنا خراب سمجھتی تھی تم مجھے ترس آتا ہے خود پر جب جب میں یہ سوچتا ہوں کہ تم اتنی ناپسندیدگی اپنے اندر رکھ کر مارگریٹ جیسی عورت کے بیٹے سے ملتی رہی تم واقعی ایک انسان دوست لڑکی ہو بہت رحم دی جو کسی کو کتنا بھی ناپسند کر اس پر ظاہر نہیں کر دی تم نے مجھ پر بھی ظاہر نہیں ہونے دیا لیکن شکریہ کارل کا جو تم نے سن لیا وہ سب نہیں ہے آلیان کو دیکھے بغیر اپنے انسو روک کر اس نے کہا جتنا سن لیا ہے اس نے میرے لیے میرا سب ختم کر دیا ہے میں ایک نجائز بچہ ہوں نجائز میری ماں ایک بری عورت تھی جو تم کہہ چکی وہ بھی اور جو تم نہیں کہہ سکی وہ بھی میں سن چکا ہوں سمجھ چکا ہوں میرا مذہب کیا ہے میں عیسائی ہوں یہودی یا کچھ بھی نہیں میں وضاحت دینا مناسب نہیں سمجھتا اور تمہیں تو برکل بھی نہیں آلیان اس کے انسو نکل ہی آئے اور آواز رند گئی اور اس کی آواز نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا آلیان کے آگے وہ کچھ بول ہی نہیں سکی اور اس نے جانے کے لئے قدم آگے بڑھا دیے تم مسلمان ہو امرہ نے تیزی سے اس کے آگے آ کر کہا جب میرے باپ کا ہی نہیں پتا تو میرے مذہب کا کیسے پتا ہوگا اور اگر میں مسلمان ہوں بھی تو تم جتنا اچھا مسلمان نہیں ہوں میں نے بہت ایسی رپورٹیں اور فیچر پڑے جس کے مطابق کسی غیر مسلم کے اسلام کو اپنا لینے پر اسے مسلمان تو مان لیا جاتا ہے لیکن معاشرے میں اسے وہ درجہ نہیں دیا جاتا جو ایک پدائشی مسلمان کو دیا جاتا ہے ایک عربی تاجر نے ایک نو مسلم کو اپنے ساتھ کھانا کھانے کی اجازت تو دی لیکن تاجر کے خاندان میں شادی کی خواہش کے اظہار پر اسے ملک بدر کروا دیا مجھے پوچھ رہنے کی اجازت دو کہ تم سب لوگ جائز اچھے شریف خاندان والے نیک بیمیوں والے تم کتنے اچھے مسلمان ہو تم حلال پورٹ کھاتے ہو حرام سے پرہیز کرتے ہو تم جن کے اسلامی نام ہوتے ہیں دور دور تک جن کی نصروں میں کسی مشرق کا خون شامل نہیں ہوتا کتنے اچھے مسلمان ہوتے ہو ہاتھ باندے آلیان اس کے معاشرے پر تمانچے مار رہا تھا وہی معاشرہ جہاں امرہا کو منوس ہونے کا لقب ملا وہ اتنے اچھے مسلمان تھے کہ اس کی پدائش کو لے کر توہمات کا شکار تھے اور کوئی ایک دو نہیں ہر ایک جس سے اسلام نے سکتی سے منع کیا تھا انہوں نے اس کی نہوست کی وجہ سے اپنے بیٹے کے لئے اس کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا تھا اور اس کی دادی جو تحجد گزار تھی اور فارغ وقت میں تصویح پڑھا کرتی تھی وہ اس کی وجودگی میں کوئی خوشی کی بات نہ کیا کرتی تھی کہ مبادہ خوشی میں دکھ بدل نہ جائے اس کے کہیں خالہ ذات مامو ذات خاندان کی تقریبات میں چھپ کر پیا اور پلایا کرتے تھے امرہا کے بھائی جنہوں نے رمضان کے علاوہ بھی نماز کے ادائیگی نہیں کی تھی انہیں سنت اور فرائض کے بارے میں برائے نام معلومات تھی اور یونیورسٹی کے مشرق وستہ اور دوسرے خطوں کے مسلمان لڑکے لڑکیا جو ازادانہ کلبوں اور باروں میں جاتے ناچتے گاتے شراب نوشی کرتے وہ خاندان کی حصیت سے ایک فرد کی حصیت سے کسے مثال بنا کر پیش کرتی کہ دیکھو کتنے اچھے مسلمان ہیں وہ قوم پہ نام پر کس قوم کو اس کے آگے کرتی کہ دیکھو ہم کیسے کامل ہیں ہمارے ظاہر و باطن میں تضاد نہیں ہیں یا چھوٹی موٹی برائی ہیں الگ لیکن ہم میں کوئی بڑی برائی نہیں ہے ایک جائز بچہ جو مسلمان خاندان میں پیدا ہوتا ہے وہ شراب پیئے حرام کھائے اور تمام مذہبی حصولوں کو توڑ ڈالے پھر بھی وہ ایک مسلمان ہے کیونکہ ایک تو وہ مسلمان خاندان میں پیدا ہوا ہے دوسرا وہ اس کے پاس صرف ایک دادا ہی تو تھے آلیان نے اسے ایسی نظر سے دیکھا کہ امرہا جان پائی کہ بینہ ایک لفظ کہہ افسوس کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے اس نے جانا کہ اگر دادا اتنے ہی اچھے ہیں تو وہ کیوں ان جیسی اچھی نہیں ہیں آلیان نے اس ایک نظر میں اتنا کچھ کہا دیا کہ امرہا پر چوب کا گہرہ تالہ لگ گیا مجھے تم پر یہ ثابت نہیں کرنا کہ میں کتنا اچھا انسان ہوں برائے نام ہی سئی اپنا ماضی بھی مجھے تم پر نہیں کھولنا کیونکہ اس کی ضرورت ہی واقعی نہیں رہی کیوں نہیں رہی یہ تم بہتر جانتی ہو اب تمہیں کام کرنا جو مجھے بھی کرنا ہے یونی میں منچسٹر میں کوئی آلیان نہیں ہے اس زمین پر کوئی امرہا نہیں ہے میں تمہیں نہیں جانتا مزید دو دن گزر گئے آلیان یونیورسٹی نہیں آیا وہ ہال بھی نہیں گیا تھا کارل ایک بار پھر اسے سنجیدگی سے دھمکا گیا تھا ویرہ نے وہ ریکارڈنگ لا دی تھی اسے جو ہارٹ راک میں چلائی گئی تھی ساری رات امرہا اس ریکارڈنگ کو سنتی رہی تھی وہ آلیان کی جگہ خود کو کھڑا کر لیتی اور امرہا کا حتہ کمیز تلخ انداز سنتی اور بے مول سی ہو جاتی آلیان کی جگہ وہ کبھی بھی آلیان کی جگہ نہیں آ سکتی تھی اس کے لیے باغ سے پھول توڑ کر لاتا ہوا ہزاروں کے مجبے میں اسے پہچان کر اس کے پاس آنے والا صرف اس کے پاس بہانے بہانے سے اس کے ساتھ رہنے والا یہ تمہیں لائبریری میں ملے گا ورنہ کہیں نہیں اب یہ تمہیں امرہا کے آس پاس ملے گا ورنہ کہیں اور ہرگز نہیں اس کی آنکھوں کی پہلی بوجھ لینے والا آلیان اس کی پدائش کے بعد سے سب اس سے دور دور رہنے والے تھے دادا کے بعد ایک وہی تھا جو بھاگ بھاگ کر اس کے پاس آتا تھا کیا امرہا میں کہہ دوں اس کے لیے اتنا مکنہ تیس بن چکی تھی وہ اس سے خفا نہیں ہوتا تھا وہ اس پر خفا نہیں ہوتا تھا وہ اس کی باتوں پر ایسے ہنستا تھا جیسے ہنسنا اس نے ابھی ابھی اس کی باتیں سن کر ہی سیکھا ہے اگلے دن وہ پھر یونیورسٹی نہیں آیا جوب پر جانے سے پہلے وہ ہارٹ راک کیفے آگئے اس کے پوچھنے پر اسے بتایا گیا کہ وہ اندر اپنی ڈیوٹی پر ہے میں اسے ملنا چاہتی ہوں میرا نام امرہا ہے آپ اسے کہہ دیں اس نے کاؤنٹر بائی سے کہا کاؤنٹر بائی واپس آیا تو اس کا مو دیکھنے لگا کیا وہ آ رہا ہے امرہا کو خود ہی پوچھنا پڑا معلوم نہیں وہ تو خموشی سے مجھے دیکھنے لگا کوئی جواب نہیں دیا البانوی کاؤنٹر بائی اپنے کام میں مصروف ہو گیا کیا نام بتایا امرہا کو یقین تھا وہ ٹھیک تلففت سے اس کے نام کی ادائیگی نہیں کر سکا ہوگا البانوی کو جیسے برا لگا ظاہر ہے امرہا نے ایک گھٹن زدہ سانس دیا اسے اپنے دل کی خال سکرتی محسوس ہوئی مطلب کہ وہ نہیں آ رہا لیکن شاہد آ ہی جائے وہ ہارٹ راک سے بائیر آ گئی وہ اپنی جوب پر جائے یا نہ جائے شاید آلیان باہر آ ہی جائے ابھی بس کچھ ہی دیر میں وہ ہارٹ راک کے باہر کھڑی ہو گئی اپنے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ دیئے مفلر کے کونے سے آنکھوں کی نمی کو ساف کرتے بے وسی سے پرنٹ ور کے میلے کو دیکھتے اور حیرت زدی سے ہنستے مسکراتے چہروں کی مسکرات پر دکھ کا اظہار کرتے اس نے خود کو پایا کھڑے کھڑے اس پر کہیں موسم آ کر گزر گئے ایک گھنٹہ گزر گیا آلیان بار نہیں آ رہا تھا یعنی وہ نہیں آنے والا تھا اس نے اپنے سٹور فون کیا کہ وہ نہیں آ سکتی جوب پر وہ چھٹی نہیں کرتی تھی ایسے پہلی بار فون کر کے اس نے کہا مینجر نے تشویر سے پوچھا تم ٹھیک ہو گرم کتے کے لوگوں کو ٹھن کا بخار بہت جلدی چڑتا ہے اس کا مینجر ایک نیم مزایہ انسان تھا وہ کسی نہ کسی طرح ہر بات میں مزاگ کا پہلو ضرور نکال لیتا تھا نہیں بخار نہیں ہے اس نے بامشکل کہا بخار نہیں ہے تو آ کیوں نہیں رہی کیا گھر کی یاد کا نزلہ ہوا ہے وہ میرے سر میں درد ہے درد ہے سر میں امرحہ کے انداز پر وہ سنجیدہ ہوا ہاں نہیں بس بہت درد ہے اس نے جھڑ پون بند کر دیا کروس بیک کے سٹریپ میں ہاتھ دیئے وہ ٹیلنے لگی بہت سے ہائی ہیلو دوستوں نے رکھ کر اسے پوچھا کہ وہ وہاں اسے کیوں کھڑی ہے اندر کیوں نہیں آ رہی یا جا کیوں نہیں رہی وہ شرمندہ ہو رہی تھی بہانے بناتے چھوٹ بولتے لیکن ظاہر ہے یہ شرمندگی اس شرمندگی کے آگے بہت معمولی تھی جو اسی قیفے میں آلیان نے جھیلی ہوگی پہلی بار تھپڑ اور دوسری بار تظلیر اور پانچ گھنٹے بعد وہ باہر آیا وہ اگر اگر وہ آلیان مارگریٹ ہی تھا تو امرحہ کو اسے پہچاننے میں کچھ وقت لگا اس کی شبیہ وہی تھی وہی ناک نقشہ وہی صورت پھر بھی وہ آلیان نہیں تھا وہ شرط لگا لیتی اور جیت جاتی وہ آلیان ہوئی نہیں سکتا تھا اس کی آنکھوں میں سارے جہاں کے ہندیرے آن بسے تھے وہ آلیان ہی ہوتا تو ایسے ہندیروں کو اپنے اندر پڑھاؤ کی اجازت دیتا نہیں کبھی نہیں باہر نکلتے ہی اس کی نظر امرحہ پر پڑی اور وہ پھر بھی نہیں رکا دیکھا وہ آلیان نہیں تھا رات کے اس وقت ایسے امرحہ کو انتظار کی آلت میں کھڑا دیکھ کر بھی وہ نہیں رکا تھا تو وہ آلیان کیسے ہو سکتا تھا آلیان اسے لپک کر اس تک جانا پڑا اس نے رکنے میں تعمل کیا آلیان نے امرحہ کے لئے رکنے میں تعمل کیا اور امرحہ کو ایسے لگا جیسے کہتا ہو خاتون میں اچھے مزاج کا مالک انسان نہیں رہا مجھ سے دور رہی ہے مجھ سے دور رہا جائے اس کے اتنا قریب جا کر امرحہ کو اس سے ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑا اس کے حساب ایسے تنے ہوئے اور ٹھنڈا کر دینے والے کیوں ہیں روشنی جو اس کے وجود سے آر پار ہوئی لگتی تھی وہ کہاں ہے اس کے آس پاس اتنا ہندیرہ کیوں ہیں وہ تو آلیان سے بات کرنے آئی تھی وہاں کئی آلیان تھا ہی نہیں تو اب وہ کس سے بات کرے اور اب وہ روشنیاں مناقص کرتے آلیان کو کہاں ڈونڈے وہ ایسی باتیں کرنا بھی جانتا ہی تھا جس کے لئے وہ سب تھی اب وہ اس کے لئے کوئی امرحہ نہیں ہونے کا اعلان کر رہا تھا یہ محبت کا نصیب کند کروا لیتی ہے کھایا چبایا تھوک دیا محبت شروع ہونے میں وقت لیتی ہے ختم ہونے میں کیوں نہیں لیتی یہ محبت ہو جانے کے بعد خود کو مہربند کیوں نہیں کر لیتی سکتی سے کسی مضبوط تابوت میں فیرانوں کے خفیہ معبدوں کی بانت زمین کی تیہوں میں جگہ بدلتے کارون کے خزانے کی طرح یہ محبت اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں اتنے دشمن لیے کیوں چلتی ہے یہ بجھ بجھ کیوں جاتی ہے صرف روشن 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 ہی کیوں نہیں رہتی اس دیبت کی لو پر ہوائیں دہس جادو گھرنیوں کی طرح کیوں منڈلاتی پھرتی ہیں اپنی راجتانی میں یہ ایسے دشمنوں کو جگہ کیوں دیتی ہے اگر ایسی ہی بات ہے پھر تو جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے اگر یہی سب ہے تو بس پھر کچھ بھی تو نہیں ہے ہاں کچھ بھی تو نہیں آلیان جا رہا ہے اس کے آگے اس سے دور اگر وہ ایسے چل رہا ہے جیسے اپنے مرکز سے بچھڑ چکا اس کے وجود میں جڑ پکڑ چکے ارتاش کو کم منائی والے بھی دیکھ سکتے ہیں چال کو مضبوط بنانے کے لیے اسے تردد کرنا پڑ رہا ہے گھوڑے کا شہ سوار مو کے بل زمین پر گرائے اس کا وجود اس خاک سے اٹا پڑا ہے جسے سوار تا عمر اپنے وجود سے جھار نہیں پاتا وہ شدت سے مانگی جانے والی دعا کو درمیان میں ہی چھوڑ دیے جانے کی عملی صورت لگ رہا تھا اس کے وجود سے پھوٹتے سب بھی اشارے پاتال کی طرف بڑی وضاحت سے ایس تادہ تھے عمرہ وہی کھڑی اسے دیکھتی رہی وہ چلا گیا تب بھی جانا تو اسے بھی تھا بس وہ قوت جو چلنے پھرنے بولنے کیلئے ضروری ہوتی ہے وہ قوت وہ ساتھ لے گیا تھا آلیان مارگریڈ وہ کیسا انسان تھا وہ اس کی جان نکال کر لے گیا تھا کیا وہ ایسا ہی تھا کتنا برا تھا وہ بہت برا اسے بس سے واپس گھر آنا تھا لیکن وہ پیدل چلنے لگے مو سے بھاپ نکالتے پیروں کو برخ پر گھسیڑتے اگر ان کے درمیان یہ سب نہ ہو چکا ہوتا تو اس وقت اس کے ساتھ اس کے پیچھے اس کے پہلوں میں آلیان چل رہا ہوتا جو اس کے ساتھ رہنے کے لئے فضول فضول بہانے گھر لیا کرتا تھا امرہا نے دونوں ہاتھ رگڑے کتنی تھنڈ تھی مانچسٹر میں اوف اتنی تھنڈ اتنی تھنڈ کہ وہ زندہ کو مردہ کر رہی تھی ایسا غضب کا موسم جو زندوں کو مردہ کر دے ایسے موسم سے خدا بچائے ایسے موسم سے خدا کی پناہ گھر آتے ہی اس نے ویرہ کے کمرے کے دروازے کو دکے سے کھولا ویرہ لیپٹوپر بیٹھی کام کر رہی تھی اس نے آگے بڑھ کر ایک زناٹے دار تھپڑ کے گلابی گال پر دیا تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا جو میں نہیں چاہتی تھی وہیں ہوا وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا وہ پوری شدت سے دھاڑی گال پر ہاتھ رکھ کر ویرہ اس کی سرکھ آنکھوں کو دیکھنے لگی مجھے نہیں معلوم تھا امرہا کہ یہ سب ایسے اتنا پچیدہ ہو جائے گا ویرہا نے اسے شانوں سے تھام کر کرسی پر بیٹھانا چاہا لیکن وہ کارپٹ پر دیر ہوتی چلی گئی تم تو میری دوست تھی اب تم نے کسی کو بھی میرا دوست نہیں رہنے دیا امرہا بیرا بری نہیں ہے تم بیرا اس کے قریب بیٹھ کے تم بری نہیں ہو پر میرے ساتھ تو برا کر دیا نا کر دیا نا برا اب اچھا کون کرے گا وہ پھر سے تمہارا دوست بن جائے گا امرہا دوست اب میں مانچیسٹر میں ہوں یا نہیں ہوں اسے اس سے فرق بھی نہیں پڑے گا اور تم دوست ہونے کی بات کر رہی ہو وہ میرا دوست بھی نہیں رہا ایسی باتیں سن کر کون کسی کو دوست رکھے گا وہ غصے میں امرہا غصے میں انسان بہت کچھ کہہ دیتا ہے صرف غصہ نہیں تھا کاش یہ میرا بہمی ہو یا صرف غصہ ہی ہو کیا تم اس سے محبت کرتی ہو ویرا نے ہاتھ کی پشتے اس کی آنکھیں ساف کی امرہا ویرا کی شکل دیکھنے لگے اور خموش رہی تم اس سے محبت نہیں کرتی لیکن نہیں کر سکتی تمہیں اس کی دوستی کی قدر تھی اور یقین جانو امرہا میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اس کے بارے میں ایسے سوچتی ہوگی میری غلطی بے شک ہے لیکن بے قصور تم بھی نہیں امرہا جانتی تھی ویرا ٹھیک کہہ رہی ہے ابھی وہ نراز ہے زیادہ دیر تک تم سے نراز نہیں رہ سکے گا تم دونوں پھر سے دوست بن جاؤ گے پھر سے ویرا دھیمی آواز سے اسے سمجھا رہی تھی اور وہ ویرا کی باتیں ایسے سن رہی تھی جیسے یہی آخری تریاغ بچاؤ اس کے لیے خوش فہمی اور تسلیہ وہ اپنے کمرے میں آگئی اور چپ چاپ بیٹھ کے کنارے بیٹھ گئی رات کا دوسرا پہر بھی بیٹھ گیا وہ ویسے ہی گمسم بیٹھی رہی اس میں حرکت کرنے کی جستجو نہ رہی تھی زندگی اس میں صرف سانس کی صورت باقی تھی ایک چہرہ اس کی آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا الفاظ اس کے ذہن میں پھر کی کی صورت چکرا رہے تھے رات کا آخری پہر شروع تھا وہ اٹھی اور علماری تک آئی اس نے بہت اندر تقریباً چھپا کر رکھے ایک باقس کو نکالا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اس کے وجود میں بھی ارتعاش تھا اس نے باقس کو کھولا اور یہ رات کے آخری پہر کا قصہ چھپا ہوا چھپایا ہوا سہر مہربند اس پر بات ابھی ممکن نہیں آخری پہر کی پہلی بات ابھی نہیں اور خوش فہمی بڑے کام کی چیز ہے یہ زندہ رہنے کے لئے کچھ اسباب بڑے احتمام سے پیدا کر ہی دیتی ہے ان خوش فہمیوں کو امرہ نے گلے سے لگا لیا مٹھی میں دبا لیا دوسرا سمیسٹر شروع تھا اور جیسا کہ یونیورسٹی میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے پہلے سال یا پہلے سمیسٹر میں چالیس فیصد ریزلٹ حاصل کر لیا تو حقیقتاً آپ نے تیر مار لیا اور امرہ نے یہ تیر مار لیا تھا اس نے ساٹھ فیصد نمبر حاصل کیے تھے اور یونی میں ہی مشہور ایک اور مکولے کے مطابق آپ کو پہلے سمیسٹر میں یونی میں موجود سب سٹوڈنٹس لائک فائک ذہین پتین نیوٹن آئنسٹائن یونی پاسچر سٹیفن ہاکنگ رائٹ برادران یا الیکزینڈر گراہم بیل کے جانشین یا لے پالک لگتے ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے گول فریم کی بڑی عینق لگا ہے سٹیفن نظر آنے والا اور مکمل توجہ سے لیکچور کے دوران گردن ہی رانے والا سٹوڈنٹ دراصل ایک درمیانے درجے کا سٹوڈنٹ ہے جس کی حقیقت ریزرڈ کے بعد کھلتی ہے یہ مقاولہ بھی ٹھیک تھا امرہ کو اپنے علاوہ وہاں سب ذہین پتین نظر آتے تھے لیکن ریزرڈ کے بعد اس کی غلط فہمی دور ہو گئی وہ سب ذہین پتین اس سے تقریباً پیچھے ہی رہے تھے یہ وہی لوگ تھے جنہیں فریشر فلوپ پوری ابو تاپ سے چڑھا تھا رات کو یہ خود سے ایک گھنٹے صرف ایک گھنٹے کا وعدہ کر کے نکلتے اور ساری رات گھوم پھر کر ناج گا کر ڈگ مگاتے ہوئے صبح کی کرنوں کے ساتھ واپس آتے پہلا لیکچر کٹی پتن کی طرح ان کے ہاتھ آنے کا نام نہ لیتا اور اگر یہ پتن کود پھان کر پلر ہلر مچا کر ان کے ہاتھ آئی جاتی تو کلاس میں بیٹھ کر ان کے لئے آنکھیں کھول کر کانوں کو ہمتن گوش کر کے یا چنہ منہ گوش کر کے لیکچر سننا ایسے ہو جاتا جیسے ہواب میں انچائی پرتنی رسی پر نو آموز کا چلنا اوہ میں گرا آہ آہ میں گرا اور اوہ گر گیا بیچارہ ریزرٹ پر امرہ کی آنکھیں کھل سی گئے یعنی اس کا تو خیال تھا کہ سارے گورے ایسے ہوتے ہیں ایسے کیسے یہی بیٹھے بیٹھے راکٹ بنا لینے والے دریائے ٹرمز میں کود کر دریائے سین سے نکلنے والے سوپر سیکریٹ کمپیوٹرز کے چٹکیوں میں پاسورٹ توڑ ڈالنے والے ریبورٹ سے کم اجات نہ کرنے والے اور شیر سے کم شکار نہ کرنے والے وغیرہ وغیرہ ویسے امرہ نے سنا تھا کہ پہلے سمیسٹر میں ایسا ریزرٹ آ جانا ایسی کوئی پریشان کن بات نہیں سب سے شاندہ ریزرٹ کرناٹرک انڈیا کی منجلہ کا رہا تھا جو اتنی کمزور تھی کہ کلاس کا ہر سٹوڈنٹ اسے ٹوٹ دینے کے لیے بیتاب رہا کرتا تھا اور اسے ٹوٹ دے کر بھول جانے کی نیکی سمجھا کرتا تھا ایک بار کلاس میں سرکین کلارک نے ایسے ہی کہا کہ منجلہ ضرور گورڈ میڈل لے گی تو کلاس کے سٹوڈنٹ ڈیوڈ نے بھرپور سنجیدگی سے سر ہلا کر کہا ضرور اگر یہ منچسٹر کی سردیاں نکال سکی تو سردیاں نکال سکی سے تمہارا کیا مطلب ہے ساری کلاس کی دبی دبی کھی سے یہ واضح تھا کہ وہ بات سمجھ چکے ہیں لیکن یہ پروفیسرز بھی نا پہلے سمیسٹر کی پہلی برفباری میں منجلہ کا دہانت ہو جائے گا نا منجلہ سمیت کلاس ہنس ہنس کر پاگل ہو گئی منجلہ سکولرشپ جیت کر منچسٹر یونی پڑھنے آئی تھی اگزیمز کے دنوں میں امرہ نے ایک دو بار اس کے ساتھ بھی گروپ سٹڈی میں شرکت کی تھی وہ انتہائی بیزر اور ہر وقت مدد کرنے کے لئے تیار رہنے والی لڑکی تھی اپنی مسومیت میں وہ عالمگیر سی حصیت اختیار کر چکی تھی کہ ویلیم جو موقع ملتے ہی بیکس میں سے چاکلٹ کوکیز نکال لیا کرتا منجلہ کی نام ہر قسم اٹھا کر خود پر کیا جانے والے شہبے سے جان چھڑواتا بعد ہزا وہ منجلہ کو ٹوٹ دیتا وہ نظر آتا جی ہاں جھوٹی قسم کے ہرجانے کے طور پر ضمیر کی آواز امرہ کی کارکردگی اچھے سٹوڈنٹس کی طرح تسلی بخش رہی تھی اور ظاہر ہے وہ پروفیسرز کی نظر میں آ چکی تھی سر رابرٹ نے یاد سے کلاس میں وہ کارڈ پڑھے جو پہلی کلاس کے دن انہیں لکھ کر دیے گئے تھے اور جس میں اپنے موٹیپ کے نیچے انہوں نے خود کو سو فیصد کا چیلنج دیا تھا سر رابرٹ نے جو تنس کیے وہ سننے سے تعلق رکھتے تھے جیسا کہ انہوں نے ہیگ کا کارڈ لر آیا ہیگ جو یونی میں ہر ایک کو کمپیوٹر گیمز کے چیلنج دیتا ہوا پائے جاتا تھا دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی گیم ہوگی جس میں اس نے رات دن لگا کر ریکارڈ نہیں بنایا ہوگا تم ماسٹرز انگلیش لٹریچر کیوں کر رہے ہو تھری ڈے میں ہی کوئی ڈگری لے لو بہت نام اور پیسہ کماتے ہیں تھری ڈی گیم ڈیزائنر اس کی شکل پر بیچارگی چھا گئی تنز نہ کرو اومرہ مجھے تو خود نفرت ہے ان سب سے لیکن کیا کرو یہ لگ جان ہی نہیں چھوڑ رہے تمہارے پاس کوئی ترقیب ہے اس سے جان چھوڑانے کی امرہ امرہ سمجھ میں آیا تمہاری دیکھا دیکھی بہت سو مجھے امرہ کہنا شروع کر دیا تم اپنا لیپ ٹاپ توڑ ڈالو امرہ نے امرہ کا غصہ نکالا نہ رہے گا لیپ ٹاپ نہ کھیلو گے گیمز کیا ہمیشہ ہی تمہارا دماغ ایسے شاندار انداز سے کام کرتا ہے امرہ چلتا تو نہیں تھا لیکن تم سب کے درمیان آ کر چلنے لگا ہے ہوئے گا یہی ہوئے گا چھوٹی سی مانو بلی کی طرح ہیگ چیلنج سو فیصد موٹیو ایسے پڑھنا ہے کہ حیران کر دینا ہے ہیگ آپ کامیاب رہے ہم سب کو حیران کر دیا آپ نے ہیگ کی حیران کن سو فیصد کارکردگی پر پلیز ٹیبل بجائی جائیں زورو شور سے ٹیبل بجائے گا زورو شور سے ٹیبل وقفے وقفے سے بجتے رہے جن کے ریزرٹ اچھے رہے تھے ان کے کارز پر روشن ستارے بنا دیئے گیا تمہیں آلیان پڑھاتا رہے نا شکل سے تو تم لوئر میڈر کلاس سے بھی نیچے کی مخلوق لگی ہو اردو میڈیم میں پڑھتی رہی ہو ایسا ریزرٹ لینا تمہارے بس کی بات تو نہیں تھی پھر چیزہ نے اپنی ری بانڈ بھوموں کو کسی مستول کی طرح تان کر پوچھا ٹھیک کہا میں اردو میڈیم میں ہی پڑھتی رہی ہوں اچھا ہوتا تم بھی پڑھ لیتی تو تمہارا شمار بھی چالیس فیصد والوں میں نہ ہوتا اور تمہیں کس نے کہا آلیان مجھے پڑھاتا رہے پتہ نہیں پاکستانی اردو میڈیا میں پڑھنے کو گالی کیوں سمجھتے انگریز تو انگریزی پڑھنے میں حد تک محسوس نہیں کرتے بلکہ انگریزوں کو اس وقت شرم آیا کرتی تھی جب انہیں خود پر جبر کر کے لاتینی پڑھنی پڑھتی تھی دوسری اقوام اپنی مرضی سے ساری دنیا کی زبانیں سیکھ لیں گی لیکن جہاں کوئی زبان ان کی زبان کی جگہ لینے کی کوشش کرے گی وہیں وہ اپنی واضح نہ پسندیدگی ثابت کر کے اپنی زبان کے آگے ڈھال بن کر کھڑے ہو جائیں گی کہ دنیا کی کوئی زبان ان کی زبان سے اچھی ہے نہ ہوگی علی کومنز میں وہ گھنٹوں تمہارے پاس بیٹھا رہا کرتا تھا ری بونڈ بالوں کو شیزہ نے ہاتھ لگائے بغیر گردن کے جھڑکے سے شانوں سے پرے کیا امرہ اسے دیکھ کر رہ گئے یعنی پاکستانی خواتین دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے خصلت عظیم ٹو پر دل و جان سے نسار رہتی ہیں کسی تمگے کی طرح سجائے فخر و غرور سے سرشار پھرتی ہیں وہ بزنس کا سٹوڈنٹ ہے میں انگلیش لٹریچر کی وہ اتنا لائک ہے کہ پروفیسر سے اچھا انگلیش لٹریچر پڑھا سکتا ہے وہ اتنا لائک ہے آخر سب کو کیسے پتا تھا امرہ دنگ سی رہ گئی تم اس سے ٹویشن لیتی رہی ہو امرہ پوچھے بنا رہ نہ سکے تم اس کی جان چھوڑتی تو وہ کسی اور کو ٹویشن دیتا نا ہونٹوں کے کونوں کو استضائیہ اچکا کر وہ کڑوی گولی کی طرح بدمزہ سے دکھائے دینے لگی امرہ شیزہ کی شکل دیکھتی رہ گئی سر رابرٹ سے اچھا کوئی نہیں پڑھا سکتا میں نہیں مانتی امرہ کو یہیں جواب سو جا نہ مانو وہ یونیورسٹی کا روجر فیڈر ہے ساری ٹروپیاں کٹھی کر لائے گا وہ ویسے تم آج کل اس کے ساتھ نظر نہیں آتی وہ بھی ڈپارٹمنٹ نہیں آتا شیزہ نے مکمل ایمانداری سے ٹوگ کی ڈیوٹی سر انجام دی تھی اور وہ اس میں غفلت کا شکار قطع نہیں ہوئی تھی امرہ کو کوئی جواب دیے بغیر چلی گئی شیزہ اس کی کلاس فیلو تھی جو پیسی فیکن کے نام سے زیادہ جانی جاتی تھی اسے عجیب و غریب ملبوسات پہننے پر لیڈی گاگا بھی کہا جاتا اور شو شو بھی یعنی جب وہ قریب سے گزرتی تو شرارتی سٹوڈنٹس مکھی اڑانے کے انداز سے ہاتھ لہرا کر شو شو کر دیتے شیزہ پاکستان کے ایک بڑے وزیر کی بیٹی تھی جن کے وزیر اعظم بننے کے احکامات کافی روشن تھی اور سٹوڈنٹس اور پروفیسر سے ایسے مخاطب ہوتی جیسے کرپشن کے پیسو سے لیے اپنے پاپا کے محل نمہ گھر کے گھرے لو ملازم سے مخاطب ہو جو لباس وہ ایک بار پہن لیتی دوبارہ کوئی اسے اس لباس میں نہ دیکھ سکتا اس کے جوتے بیگز کلم نوٹ بکس ملبوسات اور ایسی ہی دوسری چیزیں اتنی مہنگی ہوتی کہ انہیں دیکھ کر حقیقتا سٹوڈنٹس کو ہال اٹھتے کہ کیا اس نے انہیں خریدنے کی جرت کی کیا واقعی اس نے انہیں خرید لیا اور یہ کیا یہ تو اس کے ہاتھ میں بھی ہے اسی لیے پاکستان میں غربت کا یہ عالم ہے سارے بجٹ سے تو لیڈی گاغا کے کپڑے جوتے ہی آ جاتے ہیں جرمن جوئل نے بڑی جرت سے اس کے مو پر کہہ دیا تھا اور اس لیڈی گاغا نے پاک اخفاج کے زخیرے میں مجود سارے بروت کو آنکھوں میں بھر کر اسے گھورا اور بس ایسو ایسو کے مو لگنا اس کی شان کے سرہ سر خلاف تھا ایک دن لیکچر کے دوران وہ اپنے آئی فون کے ساتھ مصروف تھی اسے کئی بار اس سرکت پر سرزنش کی جا چکی تھی پر کیا کیا جا سکتا تھا وہ اتنا برود اپنے ساتھ رکھتی تھی کہ کوئی کچھ کیا بھی دیتا تو فائدہ نہ ہوا کرتا مزید اس نے یہ کیا کہ مزے سے پشلی رو میں بیٹھے جانتھن کی تصویر کلک کی نین کی وجہ سے جانتھن کے لیے مشکل تر ہو رہا تھا سر کو ڈھلکنے سے روکنا اور آنکھیں پوری کھول کر متوجہ رہنا لیڈی گاغا نے بقاعدہ کرسی سے کھڑے ہو کر پیچھے جانتھن کی طرف رکھ کر کے یہ حرکت کی کلاس دنگ رہ گئی اگر آپ کو لیکچر نہیں سننا آپ کلاس سے آؤٹ ہو جائیں اور باہر نکل کر مانچسٹر کی تصویر اتاریں سر جین نے کس قدر تحمل سے کہا سننا ہے اگر کسی کام کا ہوا تو اس نے بے نیازی سے شانی اچکاگر کہا سر جین کہیں لازے اس کی شکل دیکھتے رہے یہ بدتمیزی کی انتہا تھی بلا شبہ آپ کے ملک میں نہیں لیکن یہاں گرومنگ کورسز ہوتے ہیں کلاس کے سٹوڈنٹس کے آپ کو فنڈ جمع کر دیں گے آپ گرومنگ کلاسز لیں جب بات کرنا سیکھ جائیں تو آج آئے گا ہم آپ کو ڈگری دے دیں گے تو آپ گرومنگ کلاسز لے کر آئے ہیں کہ سارا وقت کلاس میں سر جھکا کر بیٹھی رہی بعد ازا وہ سر جین کے آفس گئی اور ان سے معذرت کی آپ کیوں معذرت کر رہی ہیں وہ مسکرانے لگے سر ہمارے ملک میں سب شیزہ جیسے نہیں ہیں ہمیں معلوم ہے کہ استاد کا اعترام کیسے کیا جاتا ہے اگر پروفیسر میرے آگے چل رہے ہو تو میں نے کبھی قدم بڑھا کر ان سے آگے نکل جانا نہیں چاہا میرے دادا کہتے ہیں تمہاری زنگی کا خاتمہ ہی کیوں نہ ہو جائے کبھی استاد سے آگے ہو کر نہ نکلو استاد محترم کو اپنے پوچھت نہ دکھاؤ یہ انتہا درجے کی بیعت بھی ہے میں جانتا ہوں وہ مسکرائے میں ان خوش قسمت پروفیسرز میں سوں جنہیں ہر سیشن میں ایسے سٹوڈنٹ ضرور ملتے ہیں جن کے لیے ہم ہمارا احترام فرض کی طرح ہوتے ہیں جھنگ پاکستان کا تعلیم دو سال پہلے میرا سٹوڈنٹ تھا جہاں کہیں مجھے دیکھ لیتا اپنی رفتار آہستہ کر لیتا وہ گناہ سمجھتا تھا میرے آگے چلنا میرے سر پر اپنی چھتری تان کر خود گیلا ہو جاتا تھا میری چھتری کو پکڑ کر مجھے کار تک چھوڑ آتا ایک بار ٹیشو سے اس نے میرے گیلے جوتے ساف کیا اور یہ کام اس نے بغیر کسی شرم کے کئی سو سٹوڈنٹس کی وجودگی میں کیا اور مجھے یہ بھی بتا لینے دو کہ وہ ٹیشو وہ اپنے ساتھ پاکستان لے گیا میں ایک استاد ہوں امرہ استاد میں تاثب نہیں ہوتا تمہاری غلطی تمہاری ہوگی تمہاری قوم کی نہیں ہم تاثب کو ختم کرنے والے ہیں تاثب پھیلانے یا پالنے والے نہیں میں مانتا ہوں پاکستان میں کہیں شیزہ ہوں گی لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ پاکستان طالب غفور جیسے لوگوں سے بھی بھرا پڑا ہوگا امرہ لا جواب ہو گئی ایک بار شیزہ کے پاپا یونیورسٹی آئے تو وہ انہیں ایسے یونیورسٹی دکھاتی رہی جیسے کہتی ہو اگلے چند سالوں میں یہ بھی ہماری ہو جائے گی ہے نا پاپا اور سویٹ پاپا کہتے ہیں کوئی شک تو یہ شو شو شیزہ بھی آلیان کے بارے میں خبریں رکھنے میں دلچسپی رکھتی تھی اور یقیناً اس تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی لیکن وہ رسائی صرف امرہ کی ہو سکی تھی علی کومنز کے بھاگ میں بیٹھے وہ خود کو داس ہونے سے روک رہی تھی اس کا ریزرٹ اچھا رہا تھا اور ظاہر ہے وہ خوش ہو کر بھی خوش نہیں تھی اگزامز کے دنوں میں آلیان نے اسے یونی کارن دیا تھا جس کی پیشانی کے سینگ پر سفید چٹ بھی لگی تھی اور آلیان کی لکھائی تھی کیپ کام اینڈ رائیڈا یونی کارن انٹو اگزامز لکھا تھا اگزامز کے دنوں میں کم و بیش ہر سٹوڈنٹ کے سٹیڈی ٹیبل پر یہ یونی کارن نظر آتا ہے کچھ سینئرز پریشرز کو دیتے ہیں کچھ گھروں سے لے کر نکلتے ہیں لیکن اس بے خبر امرہا کو آلیان نے دے دیا تھا اگزامز کی تیاری کے دوران وہ تھک جاتی تو اس چٹ کو دیکھ لیتی اور جیسے اس میں ایک ناملوم سی طاقت اود کر آ جاتی اور وہ تندہی سے پھر سے پڑھنے لگتی اگر سب کچھ پہلے جیسا ہوتا تو آلیان شاید اس کے پاس آتا نیرے پیلے سفید پھول لے کر اور کہتا اگلی بار اس سے بھی اچھے ریزلٹ پر تمہیں اس سے بڑا پھولوں کا گملہ ملے گا تیسرے سمیسٹر میں پھولوں کا گدام ملے گا اور چوتھے اور فائنل میں وہ شرارہ سے مسکرا کر خموش ہو جاتا سارے مرجائے پھولوں نے امرہ کے گردھیر لگا لیا وہ اٹھ کر لائبریری آگئی کیسی ہو مینڈ کی وہ اپنی کتابیں ایشو کروا چکی تھی اور یونیورسٹی کا منحوس درین انسان کارل اپنی کتابیں ایشو کروا رہا تھا چوئنگم سے وہ ایسے پٹاکے پھول رہا تھا اور اتنی تیزی سے جیسے اسے جلد اس جلد اس چوئنگم سے نہ نہ مو نہ بم تیار کرنا ہو اور وہ بم اس کے مو میں ہی تیار ہونا ہو اور پھر اس نے وہ بم کسی پر دے مارنا ہو امرہ سے بہترین کوئی مستق ہوگا کارل کے بم کا کچھ شیزہ کا غصہ کچھ سے زیادہ اپنے اندر کا دکھ اور کچھ ہارٹ راک میں ڈسک کا چلایا جانا اس نے ہاتھ میں پکڑی تین وزنی موٹی کتابوں کا سیٹ اس کے سر پر دے مارا مجھ سے دور رہا کرو مینڈک ہوگے تم تمہارا خاندان اور آگے پیچھے کے سب فلاں فلاں اور فلانی فلانیاں تم سے آگے کا فکرہ اس نے اردو میں کہا اور آنکھوں میں آنکھ بھر کر گھورنے لگے کاؤنٹر پر کھڑے تین لائبریرین کے ہاتھ کام کرتے رکھ گئے پچاس ساٹھ کے قریب ادھر ادھر کھڑے آتے جاتے سٹوڈنٹ سے بقاعدہ رکھ کر اس منظر کو دیکھا ذرا دور کھڑی مونجلہ کے ہاتھ سے کتابیں گر گئی بھلا مونجلہ کو کیا ضرورت پڑی تھی اپنے وزن سے زیادہ کتابیں اٹھانے کی اور کارل کارل کا چوئنگم چواتا جبڑہ رکھ گیا بم اس کے جبڑے کے اندر ہی پھٹا اور دھوان کانوں آنکھوں ناک سے نکلا اس نے گردن کو خم دیا اور آنکھوں کو ذرا سا پھیلا کر امرہ کو دیکھا اسے دیکھا یعنی تم تم منڈ کی دی لوسٹ ڈک تمہاری اتنی جورت آہاں ہم اوہاں ناو آئی سی سہر علم مسکراتا دو انگلیاں اس کی طرف اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے لا کر ایران کے لیے امریکی معارکہ واشنگ یو کی دھمکی ایران کو امرہ خود دیتا لائبریری سے باہر چلا گیا لائبریری کا محور جو اس کے سر پر کتابیں پڑھنے سے وہیں فریض ہو گیا تھا پھر سے روا دوا ہو گیا وہ اپنی کتابیں سنبھالتی باہر نکلی اور یہ کیا کارل ایک دم سے کسی چھلاوے کی طرف اس کے سامنے آیا اور اس کے ہاتھ سے کتابیں چھین کر لے گیا دو سیکنڈ بھی کم ہو گئے اس نے اس سے بھی کم وقت لیا یہ کام کرنے میں تالیاں کارل کے لیے اور امرہ کے لیے ایک عدد ٹیشو پیپر لائبریری کی کتابیں لے گیا فریض سی حالت میں امرہ خوف سے بربڑائی اوہ امرہ کا سر گھون گیا یہ اس نے کیا کیا اس نے کارل کے ساتھ پنجابی بنگا کیوں لیا اوہ وہ لائبریری کی ملکیت کتابیں لے گیا وہ انہیں ضائع کر دے گا اور اسے جرمانہ بھرنا پڑے گا اتنا جرمانہ اس نے تو اتنی مہنگی اور تاریخی کتابیں نکلوائی تھی اللہ امرہ سے پوچھو اس نے اتنی فاش غلطی کیوں کی جب وہ کارل کے دماغ جیسا دماغ نہیں رکھتی تو کارل کے غصے جیسا غصہ بھی نہیں رکھنا چاہیے تھا وہ بزنس سکول کی طرف بھاگے کارل کو ڈونڈنے پر اب تو جیمز بانڈ انڈیانا جون سی آئی اے کے آگے پیچھے کے سب بھی رشتہ دار بھی آ جاتے تو بھی کارل کو نہ ڈونڈنا جا سکتا وہ بزنس سکول کے کوریڈور میں کھڑی تھی اور بے بیسی سے آلیان کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی لیکن آخری بار جو اس کی آنکھوں سے چلکتی سرد مہری وہ دیکھ لی تھی اس کی کپ کپی ہی نہ تھمی تھی تو پھر سے کیسے اس کے پاس چلی جاتی اسے ویرہ کے پاس جانا پڑا تم اس سے کیوں الجی دماغ چل گیا تھا میرا کچھ کرتی ہوں تم نے اس کے سر پر کتابیں دے ماری ایک دن کی خواری تو وہ تمہیں دے گا نا ویرہ نے اسے ہلکا پھلکا کرنے کے لیے بات کو مزا کرنگ دیا اگر یہ ایک دن کی خواری ہے تو میں ہو جاتی ہوں خوار اگر تم کہو تو میں حال سے جا کر لا دوں اس کے روم سے ویرہ پچھلے واقعے سے اس قدر شرمندہ تھی کہ کوشش کرتی تھی کہ اس کا زیادہ خیار رکھ سکے اس کی کوئی بھی پریشانی ختم کر سکے نہیں کب تک انتظار کر لیتی ہوں لیکن لیکن یہ ایک دن کی خواری ہرگز نہیں تھی اسے ویرہ سے کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہاں چھاپا مار کر اس سے روم سے کتابیں لے آو لیکن اب دیر ہو چکی تھی اگلے دن کارل کتابیں لیے اس کے سامنے کھڑا تھا یہ لو امرہ دیمنٹ کی میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا لیکن پہلے مجھے سوری بولو کتابیں اس نے سینے کے ساتھ دونوں بازوں کے لپیٹ میں تھام کر رکھی تیر فاظت سے محبت سے سوری امرہ نے مری مری آواز نکلی جس وقت تم نے مجھے کتابیں ماری تھی اس وقت کم سے کم دو سو لوگوں نے ہمیں دیکھا تھا یعنی میرے پاس دو سو لوگ گواہ تھے چشم دید گواہ تم سمجھ رہی ہو نا اس سے کیا کیا ہو سکتا تھا تم یونیورسٹی سے بے دخل ہوتی پھر میں تم پر پورے دس لاکھ پانڈ کا حد تک عزت اور قاتلانہ عملے کا ہر جانے کا دعویٰ کرتا لیکن ایک تو میں رحم دل بہت ہوں چھوٹا سا میاؤ میاؤ سا دل ہے میرا اور پھر تم سے پرانی دوستی بھی ہے اب تمہارے سوری کو کم سے کم چار سو لوگوں کو سننا چاہیے نا یہ کچھ زیادہ نہیں ہے ملا شعبہ میں انصاف بندی سے کام لے رہا ہوں دونوں انگلیش ڈیپارٹمنٹ کے سامنے باہر کھڑے تھے اور وہاں اور قریبوں جوار میں اتنے سٹوڈنٹس تو تھے کہ کارل کی حسرت پوری ہو جاتی امرہ نے پھر سے اس وقت کو کوسا جس وقت اس نے دکھ اور غصے سے پھڑک کر کتابیں بانی کی خوفناک گلتی کر ڈالی تھی لب بھینج کر اس نے آس پاس دیکھا اور قدر بلند آواز میں کہا سوری کارل سینے سے کتابیں لگائے ذرا سا کمر اور سر کو خم دے کر کھڑا رہا اس کی گہری نیلی آنکھوں میں کہکوں کے جوار پھاٹا پھٹنے لگے بڑی عدا سے اس نے کسی ملکہ یالیہ کی طرح گردن کو گھما کر آس پاس دیکھا پھر ہنٹوں کو ارادتاً بگاڑ لیا جیسے اس صورتحال نے اس کے قومی وقار اور باعزت شخصیت کو صدمہ پہنچایا اور اس کی ساکھ متاثر ہوئی کوئی متوجہ ہی نہیں ہوا بگڑے ہنٹوں کے ساتھ اس نے انگلی سے اشارہ کر کے امرہ کیوں گردن گھما کر دیکھنے کا اشارہ کیا امرہ نے کتن گردن نہیں گھمای وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ ماسٹرز کر کے کیا کرے گی یعنی اگر وہ یونیورسٹی چھوڑ کر لاہور واپس چلی جائے تو کیسا رہے گا اس کارل سے کہیں زیادہ رحم دل اسے منحوس کہنے والے تھے مجھے چلے جانا چاہیے میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے میں پورے پندرہ لاکھ پاؤنڈ کا دعویٰ کروں گا کارل جانے لگا سوری امرہ نے پوری چھدر سے چلا کر کہا ہر جانے کا دعویٰ تو وہ کیا کرتا اسے لائبریری کی کتابوں کی فکر تھی کافی سے زیادہ فرق پڑا اس پار سب نے حیرت سے امرہ کو دیکھا محول ایک بار پھر سے فریض سا ہو گیا گردنے امرہ کی طرف مڑ گئی آنکھوں میں حیرت سمٹ آئی کارل نے اداعے بے نیازی سے کہ وہ تو امرہ کے کسی مسئلے کو حل کرنے کے لئے اس کے پاس کھڑا ہے آنکھوں کی پتنیوں کو گول گول گھما کر فریض ہو چکے اس منظر کو دیکھا جیسے شان سا ہو گیا یہ کچھ بہتر ہے اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ رونے کے علاوہ بھی تم بہت کچھ کر سکتی ہو یعنی کمال کر سکتی ہو یہ لو اپنی کتابیں میں ہنٹ دیتا تو نہیں ہوں لیکن تمہیں دے رہا ہوں پھر ملتے ہیں دو انگلیوں سے اچانک دی کا اشارہ دیتا وہ آلیان کی طرف ہی ہوا میں اچھل کر پیروں کی تالی بجاتا غائب ہو گیا اور امرہ کے جی چاہا کہ وہ واپس کتابیں اس کو سر پر دے مارے مارتی رہے مارتی رہے کہ آخر کار اسے یونیورسٹی سے نکال دیا جائے ساری کتابیں تیز بلیڈ سے کٹی ہوئی تھی صفحات درمیان سے دو حصوں میں کیے تھے وہ کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتی تھی یہ کارل نے کیا ہے اسے اپنی میند کی کمائی سے جمع کیا گیا پاؤنڈز میں سے بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑا کارل زمین پر موجود سب سے زیادہ منہوس انسان دو دن وہ کھانا نہیں کھا سکی سو نہیں سکی اس کے جی میں آیا کہ وہ کارل کو وہ ساری بددعائیں دے ڈالے جو پنجاب کی خواتین روایتی خاندانی لڑائیوں میں دے دیتی ہیں لیکن وہ اسے چند امرہ ٹائپ بددعائیں ہی دے سکی جیسے کہ مانچسٹر میں جب بادل چھائیں تو آسمانی بجلی تم پر ٹوٹ پڑے اور ایسے گرے کہ تمہیں سیاہ بودھ بنا دے تم زندہ رہو لیکن مردو کی طرح یونی کے سب سٹوڈنٹس تمہیں دیکھتے ہی چینکھے ماننے لگے دل برداشتہ ہو کر تم یونیورسٹی ہی چھوڑ جاؤ اور یا یہ کہ تم رات کو سو تو کارل ہو صبح اٹھو ڈیپ ترنیاں کے لومر بن چکے ہو اس واقعہ کے بعد وہ زمین پر موجود سب سے زیادہ دکھی لوگوں میں سے ایک ہو گئے اسے پوری شدت سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ اکیلی ہو گئی ہے آلیان اسے کہیں دکھائی نہیں دیتا تھا ایک بار وہ اسے دکھائی دیا بھی تو اپنے آپ کو چہہ ہڑ میں چھپائے اگر میں کہیں گم ہو جاؤں تو تم مجھے کیسے ڈھونڈو گی ایک بار وہ امرہ سے پوچھنے لگا وہ کیا کیا سوچتا رہتا تھا وہ گم ہونے جا رہا تھا اور اسے یہ انتظام بھی رکھنا تھا کہ اسے ڈھونڈ لیا جائے تمہارے لمبے کانوں سے اس نے سنجیدگی سکھا لیکن ساتھ ساتھ سیاہ پتلیاں بھی بھٹکائی میری شناخت کے لیے یہ اتنا اہم کردار ادا کریں گے مجھے ملوم نہیں تھا میں دعا کرتا ہوں یہ لمبے اور اور لمبے ہو جائیں تاکہ مجھے جلدی سے ڈھونڈ لیا جائے اب تو وہ جلدی سے گم ہو گیا تھا امرہ اسے ان بڑے اور لمبے کانوں سے پہچان کر ڈھونڈ نہ نکالے وہ انہیں ہڈی میں چھپا کر رکھتا تھا کیا ممولی بات تھی لیکن کافی تکلیف دیگا تھی ہارٹ روک کے باہر آخری ملاقات کے بعد امرہ نے اسے بہت سارے دنوں کے بعد آکسپورڈ روڈ پر تیزی سے سائیکل چلاتے دیکھا تھا امرہ بس میں تھی کاش بس کی جگہ وہاں کوئی لہوری رکشہ ہوتا تو وہ رکشے والے سے کہتی کہ بھائی ذرا اس سلمائی ہڈی والے کا پیچھا کرنا وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر وہ اب کہاں اتنا مصروف رہتا ہے کہ دکھائی بھی نہیں دیتا اسی روڈ پر اس کے ساتھ چیل قدمی کرنے والا اسی روڈ سے اس سے دور بھاگ رہا تھا وہ چپکے سے بزنس سکول کے کتنے ہی چکر لگا لیتی وہ اسے نظر نہیں آتا تھا وہ واقعے میں ذہین تھا چھپ جانا جانتا تھا امرہ تو نکارہ تھی اور وہ اسے اتنی بڑی یونی میں ڈھونڈ نکالتا تھا اکثر وہ یونی میوزیم کے کسی کونے خدرے میں چھپی سی کھڑی ہوتی اور وہ پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا جیسے چلتے چلتے اسے خواب آ جاتے ہوں کہ امرہ اس وقت کہاں آئے جیسے وہ ریڈار ہو اور اسے ٹھیک ٹھیک ملوم ہو کہ امرہ نامی جہاز منچسٹر یونی کے آسمان پر کس طرف کو پرواز ہے امرہ کو یہ خواب نہیں آتے تھے کہ وہ کہاں آئے سارے خواب آلیان کو ہی کیوں آئے سب ہی الہام آلیان کو ہی کیوں ہوئے اس مغرب میں رہنے والے کو مشرق آداب کس نے سکھائے ٹھونڈ نکالتا اور ظاہر بھی نہ کرتا ان گروہوں کو بادشاہ وہ کب بنا دوبارہ وہ آلیان سے بات کرنے کی حمد نہیں کر سکی وہ اسے دیکھ لینا چاہتی تھی ان کے درویان جو کچھ ہو چکا تھا اسے ٹھیک ہونے میں وقت بھی لگنے لگا تھا اور مرہم دی مرہم وقت کے تھال پر تھا اور وقت قسمت کی موٹھی میں امرہ کے ہاتھ میں تو اب کچھ بھی نہیں رہا تھا دی بگ بین لندن ڈبل ڈیک بس اور لندن ٹیکسی برطانیہ کے لینڈ مارک ماننے جاتے ہیں اور سائی کو مانچسٹر کے یونیورسٹی کے سٹوڈنس کا لینڈ مارک ماننا جاتا ہے بینا کسی شک و شعبہ کے آل اٹس ایڈ سب کہہ ڈالو یعنی سائی پیلے رنگ کے بورڈ پر نارنجی روشنائی سے یہ الفاظ سائی کی لکھائی میں لکھے ہیں یونیورسٹی میں شاید ہی کوئی ایسا بد نصیب ہوگا جو اس بورڈ کے مالک کو نہیں جانتا ہوگا سائی سیاہ فارم نسلاً امریکی لیکن برطانوی شہری ہے اس کا اصل نام ایڈی ہے ہلکے گنگریالے وال پتلا سا جس کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی لمبا دکھتا ہے آنکھیں گول گول اور نمائی اور ان پر پتلے فریم کا نظر کا چشمہ اپنے بیگ کو دونوں کندوں پر پھنس آئے کمر پر پیچھے لٹکا ہے وہ مانچسٹر یونی کا زمینی فرشتہ ہے یونی کا دادا دادی نانا نانی جی چاچا مامو خالہ بھائی بہن اور دوست وہ سب تھا وہ سائی تھا یونیورسٹی میں اس کے بیٹھنے کی ایک ہی مقصود جگہ تھی علی لرننگ کومن کے باغ کے درخت تلے ویسے اسے کہیں بھی روک کر بٹھایا جا سکتا تھا وہ اعتراض نہیں کیا کرتا تھا کیونکہ وہ تو فریشتہ تھا اس تک رسائی بہت آسان تھی جب وہ فارغ ہوتا درخت تلے آ کر بیٹھ جاتا اور بیگ میں سے بورڈ نکال کر رکھ لیتا مطلب میں فارغ ہمتنگوش ہوں آؤ میں سب سنوں گا اور تم سب کہہ ڈالو اپنے درد اپنی تکلیفیں سننے کی وجوہات تمہاری خالی جیب کی بدقسمتیاں تمہارے کمروں سے خانے کی اشیاء کا غائب ہو جانا شیمپوز پرفیومز اور ایسی ہی دوسری چیزوں کی گمشدگی کا آئے دن بکو پذیر ہونا سائیمٹس کا مکمل نہ ہونا پڑھائی ایک بوجھ لگنا پرانی کتابوں کا نا بکنا یعنی کتابوں کے پیسوں کا بار اور کیفے میں اڑ جانا لیکچر سے زیادہ تمہارا دھیان پارٹی میں لگے رہنا گھر کی یاد ستانا مجھے کوئی اعتراض نہیں میں تو سب سننے کیلئے دل و جان سے تیار ہوں ایڈی یعنی کہ سائی یونی کا چار سالہ پرانا سٹوڈنٹ ہے اس کی تاریخ کے بارے میں مختلف باتیں گردش کرتی رہتی ہیں کچھ کہتے ہیں کہ جب وہ نیا نیا یونی آیا تھا تو کچھ معلومات کو لے کر اتنا پریشان رہا کرتا تھا کہ فلا فلا درک تلے بیٹھ کر رونے لگتا اس نے ایک دو سٹوڈنٹ کو اپنی بات سنانے کی کوشش کی لیکن کچھ کے پاس وقت نہیں تھا اور کچھ کا کہنا تھا کہ وہ بیکار باتوں کو لے کر پریشان ہے اب اگر کسی پروفیسر نے اس کے آگے کی رو میں بیٹھے لڑکے کو مسکرا کر دیکھ لیا اور بعد ازہ سائی کو ذرا سی ترچی نظروں سے دیکھ لیا تو اس میں رونے کی کیا بات ہے پروفیسر کو تو خود بھی ملوم نہیں ہوتا کہ وہ آخر کر کیا رہے ہیں اور اگر کوریڈور میں چلتے شرارتی لڑکیوں نے ایک دم سے اس کے سامنے آ کر دائرہ بنا کر اسے چھٹکیاں بھر کر اس کا چشمہ اتار کر بھاگ بھی گئی تو اسے تو انجوائی کرنا چاہیے کہ ایسی تتلیاں لڑکیاں صرف اس کے ساتھ شرارت کرتی ہیں مزید یونی میں چلتے پھرتے کوئی اسے پین کی بریق نیپ چبو دیتا ہے اور متواتر ایسا کر رہا ہے تو یہ تو ایسی خاص بات نہیں وہ بھی ایک پین خرید لے بریق نیپ کا بلکہ پین ہی کیوں ایک چھوٹا سا کھنجر اوہو ورنہ وہ اپنے پھل کارنے والی چھوٹی ہی بیگ میں رکھ کر لے آئے اس میں مسئلہ کیا تھا آخر چھے مہینے بعد سائی نے محسوس کیا کہ بہت سی باتیں دوسروں کے لیے بہت معمولی اور غیر اہم ہوتی ہیں جبکہ وہی باتیں کسی ایک کے لیے بہت اہم اور غیر معمولی ہو جاتی ہیں اس نے ایک بورڈ بنایا اور اس پر سی اٹرال لکھا اور اسے لے کر یونی میں گشت کرتا رہا جہاں کوئی اس سے اس کا مطلب پوچھتا تو وہ بتا دیتا پہلے پہل اس کے سی اٹرال کی ضرورت کسی کو محسوس نہ ہوئی بلکہ یہ ایک مذہب کا خیز خیال لگا ظاہر ہے ہم اپنی باتیں اپنے دوستوں سے شیئر کرتے ہیں خوف سے کسی سے بھی نہیں کرتے بیسے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینے سے ہی وہ پی بی سی نیوز سرویس کی طرح سارے میں نشر ہو جاتی ہیں تو ایک انجانے انسان کے ساتھ شیئر کرنے کا رسک کوئی کیوں کر لے گا بلکہ نتیجے کے طور پر ان کا کیا حال ہوگا ناختم ہونے والے لڑائیاں اور تاریخی عظیم سٹوڈنٹ سکینڈلز کے ناختم ہونے والے سلسلے کا آغاز یعنی انجام یہیں سب نا لیکن آہستہ آہستہ لڑکے لڑکے اس کے پاس آنے لگے خاص کر وہ جن کی نئی نئی کسی دوست سے لڑائی ہوئی ہوتی یا پروفیسر کے دبے دبے لفظوں میں کلاس میں ان کی بیزتی کر دی ہوتی کچھ صرف اسے لطیفے سنانے کے لیے آتے وہ لطیفے جو بعد ازاں انہوں نے کلاس میں کریک کرنے ہوتے کہ کلاس سنسنے لگی بھی یا نہیں کچھ گروپ کی صورت آتے سائی دیکھو ہم میں سے کون سب سے زیادہ کیوٹ لگتا ہے سائی انگلی اٹھاتا اور ایک ایک کی طرف اشارہ کر دیتا یعنی تم پانچوں کیوٹ ہو زیادہ تر اس کے پاس لڑکیاں آتی اب یہ سائی کا اصول تھا کہ برطانیہ امریکہ بلکہ پورے یورپ کی فوج بھی اس کے گھرہ گہرہ ڈال کر گھڑی ہو جاتی تو بھی وہ کسی کا بتایا ایک لفظ مو سے نہ نکالتا اسے بم سے اڑا دو یا توپ سے اگر کوئی اسے کچھ بتا گیا ہے دل کا حال سنا گیا ہے تو بس اب وہ سائی کے سینے میں دفن ہو چکا ہے سویس بینکوں کے سب ہی پیسے نکال کر بھی اس کے آگے ڈھیر کر دیے جائیں تو بھی اس کا مو نہیں کھلے گا یونی کے بہت سے سٹوڈنٹس اسے رازوں کا ایٹم بم کہتے ایک صرف اس کی زبان کھل جاتی تو وہ برباد ہو جاتے اب کوئی لائبریری کی کتابیں چھرا بیٹھا ہے جیسے لائبریری سے کسی نے کتابیں ایشو کروائی اور باگ میں بیٹھے یا کینٹین میں کافی چائے پیتے وہ ذرا سی دیر کو اپنی کتابوں سے غافی لو گیا تو یہ کتاب چور بھائی صاحب یا بہن جی اس غافل سٹوڈنٹ کو سبق سکھانے کے لیے فال کتابیں لے کر غائب اور اب اس کا ضمیر اسے سونے نہیں دے رہا یا اسے پلیس کے سائرن کی آوازیں سنائی دیتی ہیں تو وہ سائی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں نے کتابیں چورا لی مجھے پیسوں کی ضرورت تھی سائی پشلے دو ہفتوں سے میں دی پرنٹ پرک نہیں گیا کوئی فلم نہیں دیکھی گریسٹن کی پارٹی میں وہی پرانی شرپ پین جالا کرتا تھا میں نے اس کے لیے گفت بھی نہیں لیا گفت میں نے اسے دینا بھی نہیں تھا وہ کونسا دیتی ہے گفت نہ بھی دیتا ہو پیسے تو چاہیے ہوتے ہیں نا سائی جب میں امیر آدمی بن جاؤں گا تو پوری ایک لاکھ کتابیں لائبریری کو چندے میں دوں گا چلو دو لاکھ میرا خیال ہے چار لاکھ ٹھیک ہیں یونیکی لائبریری بھی تو اتنی بڑی ہے اگلا آتا میں کل رات نشے میں تھا میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو گھنسا مارا وہ بیچارہ کوئی غریب افریقی تھا وہ مجھے میرے کمرے کے بیٹ تک لٹا کر گیا اور دروازہ ٹھیک سے بند کر گیا اس نے میری جیبے بھی نہیں ٹٹولی میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں وہ جلد ہی مجھے مل جائے گا میں اسے ماف کر دوں گا نہیں یعنی میں اسے ماف ہی مانگ لوں گا مجھے کل رات نین نہیں آئی دعا کرنا آ جا جائے میں زمین پر سو رہا ہوں بیٹ پر افریقی ڈرائیور سوتا ہے ہاں آج کل اس کا بھوت ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے وہ مجھے کچھ کہتا نہیں ہے پھر بھی مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے کوئی اور آتا لیزا میری گرل پرنڈ ہے لیکن لیکن مجھے اب اس کی دوست دیوی آن اچھی لگتی ہے میں کیا کروں سائی گرلز ابھی اچھی ہے اور بیوی بھی اچھی ہے میں بھی اچھا ہوں ہم سب اچھے ہیں پھر میں کیا کروں سائی تو اب یہیں سائی اگر جا کر لیزا کو بتا دے کہ پیاری دوست اور ننی بھولی بھالی لڑکی تمہارا بائی پرنڈ جوناثن تمہاری دوست بیوی کو ہالیڈے میں ان میں دو بار ڈینر کے لیے لے جا چکا ہے ہاں ہاں انہی پیسوں سے جو اس نے گلے میں سوزش کے علاج کا بہانہ کر کے تم سے لیے تھے تو لیزا کو اتنی سی بات بتا دینے پر کیا چھوٹا سا توفان لارڈ ڈپارٹمنٹ کی دیواروں سے نہ ٹکراتا پھر سائی لائبریری سٹاف کے پاس جاتا اور کہتا یونیورسٹی سٹوڈنٹس کی کتابیں چرانے والوں میں سے ایک یہ رین بھی ہے اسے پکڑو اسے جرمان نہ کرو بلکہ اسے یونی سے باہر کرو اور یہ بریڈ ڈینیل یہ ہر رات نشے میں لطھ ہو کر کسی نہ کسی کو مار آتا ہے ایک رات وہ دیوار پر بنے کارٹونوں کو دیر تک مارتا رہا اگر ریسٹوڈنٹ کی دیوار ٹوٹ جاتی تو ریسٹوڈنٹ انتظامیاں یونی پر ہر جانے کا دعویٰ کر دیتی پیسوں کے لیے نہیں شورت کے لیے تو برائے میربانیس محمد علی کو سنبھالیے یعنی ایک ساتھی کی وجہ سے آدھی یونی جرمانہ بھرتی یا یونی کھالی کرتی لیکن وہ سائی تھا سنتا تھا سناتا نہیں تھا ہاں تو زیادہ تر اس کے پاس لڑکی آتی جو لڑکی سائی کے پاس بیٹھی نظر آتی اس کے بائی فرنڈ کو بہت تشویش ہوتی یا اس کے دوستوں کو اور اگر وہ ساہ ساہ ٹیشو سے آنکھیں بھی رکڑ رہی ہوتی سائی میں نے اتنا مہنگر ڈریس لیا دو گھنٹے لگا کر میک اپ کیا تیار ہوئی بالوں کو کرل بھی کیا اور اس نے کہا کاش تھوڑے سے ہی سائی پر تمہارے دانت صاف ہوتے جب تم چھوٹی تھی تو تمہاری ماما تمہارے دانتوں پر لگا کیڑا کیوں نہیں دیکھ سکی اتنی غافل ماما ہے تمہاری سائی اسے صرف میرے دانت نظر آ رہے تھے گلابی میک اپ سے سجی میری آنکھیں نہیں اور میں تو ہنس بھی نہیں رہی تھی بول بھی کم رہی تھی پھر بھی اس کی ماما میرے دانتوں کو یہ گھوٹے وہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں دانتوں کا کینسر تو نہیں بیٹھے بٹھائے انہوں نے میرے دانتوں کو کینسر کروا دیا پھر اس کا بھائی آیا جس کے آتے ہی گھر بدبو سے بھر گیا وہ مجھے دیکھتا رہا اور جانتے ہو اس نے مجھے کیا کہا میرا ایک دوست ہے ڈینٹسٹ اس نے دانتوں کے پہچیدہ ترین کیس نپٹا ہے وہ تمہارے لئے بھی ضرور کچھ کر دے گا اگرچہ میں اسے ناکام ہوتے دیکھ رہا ہوں پھر وہ مو کھول کر ہنسنے لگا اور بدبو سے میرا دم گھٹنے لگا پہلے وہ اپنی بدبو کا علاج کیوں نہیں کروا لیتا سائی ایسی محبت کا کیا فائدہ کہ آپ اس کے سامنے اس لئے کم بولیں کہ وہ پھر سے آپ کے دانتوں کو لے کر بیٹھ جائے گا وہ ہر ملاقات میں میرے دانتوں کا ذکر ضرور کرتا ہے کیوں کرتا ہے وہ ایسا میں اسے چھوڑ رہی ہوں سائی میں بہت روں گی پر یہ روز روز کے رونے سے اچھا ہے سو سو کرنے آن سو بہانے اور صاف کرنے کا وقفہ جب میں کمیسٹری کا نوبل انام لے رہی ہوں گی تو اپنے بدبودار بھائی کے ساتھ بیٹھے مجھے ٹی وی پر بڑا رہاست دیکھتے اسے ضرور دکھ ہوگا لیکن اس وقت کچھ نہیں ہو سکے گا میری زنگی میں مارک زگ برگ آ چکا ہوگا اور میں اپنا نوبل انام اسی کے نام کروں گی ہاں ٹھیک ہے میں یہی کروں گی یونی میں تو یہ سب چلتا ہی رہتا تھا سنا تھا ایس ٹی ایزلیم جہاں وہ رہتا تھا اکثر رات کے اسے اٹھایا جاتا اور کمرے میں کہیں رکھا اس کا سی اٹ آل بورڈ ڈھونڈ ڈھان کر اس کے پاس رکھا جاتا اور پھر اس پر اپنی فرسٹریشن نکالی جاتی وہ ہیڈ گراؤن سے ٹیک لگا کر یا زمین پر سٹوڈن کے ساتھ ہی بیٹھ جاتا اور رو رو کر ستایا جانے والا حال سنتا مجھے گھر جانا ہے سائی میری ماں کیا کھانے بناتی ہے یہاں کے کھانوں میں بالکل مزا نہیں ہے میری تائی کے ہاتھوں میں تو بالکل ذائقہ نہیں ہے ہفتے میں ایک بار ان کے گھر جاتا ہوں سارے ہفتے کا بچا ہوا کھانا مجھے کھلا دیتی ہے پاپا کہتے ہیں تجھے زہر ہی کیوں نہ کھلا دے ہفتہ اتوار تو انہی کے گھر رہے گا پاپا جی نہیں مجھے صرف اپنی ماں کے پاس جانا ہے جلندر کے ریاشی پر تاپ سنگھ کو رونا بڑا اچھا آتا تھا بیچارہ سائی بھی رونے لگتا تھا یونی میں سب اتنے اچھے اچھے کپڑے پہن کر آتے ایک میں ہی کیوں غریب ہوں سائی میرے پاس صرف ایک اچھی سی جینز ہے میں کب تک اسے ہی پہنوں میرا آئی فون پرانا ہو چکا ہے چھے مہینے سے میں نے وہیں پرانا ہیر سٹائل اپنا رکھا ہے کہ مجھے لگنے لگا ہے کہ میں سترمی صدی کا کوئی جوکر ہوں جسے دیکھ کر بچے بھی نہیں انستے آرٹ سکول کا ٹونی میں پاستہ بنا کر رکھ گیا آیا تو پلیٹ غائب کمرہ لوگ تھا سائی میں قسم کھا سکتا ہوں کمرہ لوگ تھا یہ پانچویں بار ہوا ہے میرا پاستہ غائب ہوا ہے سنا ہے اوک ہاؤس میں جنوین کا سایا ہے وہ پوجہ بتا رہی تھی کہ کمرے میں ایک لڑکا تھنڈ سے مر گیا اور وہ بھوکا بھی تھا سائی میں کیسے پتا کروں کہ وہ کس کمرے میں بھوک سے مرا یا تھنڈ سے کیا میرے کمرے میں کوئی مجھے کچھ بتاتا ہی نہیں ہے میں انتظامیہ کے پاس گیا تو اس نے بڑے تھنڈے لیکن جلے ہوئے انداز میں کہا وہ تو شاید تھنڈ اور بھوک سے نہ مرا ہو لیکن تم یقینا خوف سے مرنے والے ہو چلو میں تمہارا کمرہ نمبر نوٹ کر لیتا ہوں دیجے پندٹ کمرہ نمبر تین سو دو اوک ہاؤس بیجا خوف اور خدسیات کے باعث کمرے میں مردہ پایا گیا اس کے بھوٹ سے بچنے کے لیے اپنی زمداری پر کمرہ لیا جائے سن دو ہزار چودہ شکریہ میں نے اپنی وارڈ روٹ دیکھی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے نئے جوتے جو ماما نے میری سالگرہ پر مجھے دیئے تھے اور جنہیں میں نے ایک بار بھی استعمال نہیں کیا تھا وہ تو کوئی دس بار پہن کر وہاں رکھ چکا ہے اوہ سائی میں کس قدر لا پرواؤں میں نے روز اپنے جوتے کیوں چیک نہ کیے میں کمرہ لوگ کرنا کیسے بھول گیا آخر لیکن سائی آخر کبھی ہم کمرہ لوگ کرنا بھولی جاتے ہیں نا ہم سب ہی تو مانچسٹر یونی میں جو بارہ لڑکے لڑکیوں کے گروپ کو دوست رکھتے تھے یا صرف ایک کو سائی کی ضرورت کبھی نہ کبھی سب کو پڑتی تھی ایک سننے والا کان سب کو چاہیے ہوتا ہے پروفیسر تک اس کے پاس پائے جاتے سائی سے بات کرنے کے چند طریقے تھے آپ صرف بولیں وہ صرف سنیں زیادہ تر آپ بولتے ہی رہیں آپ بولیں ساتھ بو بھی بولیں آپ کی اجازت ہو تو آپ بولیں پھر وہ سوالات کرے آپ بول چکے ہوں تو وہ آپ کو اچھی یا جیسی کیسی رائے دے آپ کوئی اجازت ہو تو امرہ سائی کے پاس دو چار بار آ چکی تھی ایک بار جب اسے جوب نہیں مل رہی تھی اور ایک بار جب آلیان نہیں مل رہا تھا اب کارل والے واقعے کے بعد وہ پھر سے اس کے پاس رونے کے لیے آئے تھے لیکن ایک ہندوستانی لڑکا رامہ اس کے پاس بیٹا تھا جانے لگی تو رامہ نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک لیا وہ ہاتھوں کو گود میں رکھے سر جھکایا ایسے بیٹھا تھا جیسے مانچسٹر یونی میں اس کی مہندی کی رسم ادا کی جاری ہو آپ ہند سکتے ہیں لیکن یہی سچ ہے وہ میری دوست ہے بہت اچھی دوست ہاں صرف دوست وہ میں سے ایک سال سینئر ہے اس کا آخری سمیسٹر ہے پھر وہ چلی جائے گی فرانس اس نے کہا کہ میں فرانس آ سکتا ہوں اسے ملنے ہاں میں چلا جاؤں گا اسے ملنے ایک سال بعد جاؤں گا پھر شاید پانچ سی سال بعد جاؤں پھر شاید آٹھ دس سالوں بعد پھر میں بڑا ہو جاؤں گا اور ظاہر ہے مر جاؤں گا ظاہر ہے میں مرنا بھی تو ہوگا نا شاید وہ بھی کبھی آئے اتر پردیش مجھ سے ملنے میں اسے اپنا گاؤں دکھاؤں گا لیکن سائی یہ سب سوچتے میں رونے جیسا کیوں ہو جاتا ہوں اور سائی وہ ابھی گئی نہیں اور میں ابھی سے اسے بری طرح سے یاد کرنے لگا ہوں ابھی تو وہ میرے پاس یہ ہے اسے دیکھ کر مجھے رونا آتا ہے یہ اس کا آخری سمیسٹر ہے پھر میرا بھی آخری سمیسٹر آ جائے گا میں بھی چلا جاؤں گا مانچسٹر میں مل کر دنیا میں بکھر کر ہم کھو جائیں گے نا سائی امرا گود میں ہاتھ رکھے آنکھوں کی نمی چھپانے کے لیے سر جھکائے بیٹھے اتر پردیش کے راجہ کو دیکھ رہی تھی کوئی اندھا بھی بتا سکتا تھا کہ اس لڑکی کے لیے کہ چلے جانے کے بعد وہ سیدھے سیدھے مر جائے گا اسے روک لو راما سائی کو مشورے کی اجازت دی گئی روک لینا اتنا آسان نہیں وہ فرنچ ہے خاندان کے نام پر اس کے پاس ایک ماں اور ایک ستیلی بہن ہے اس کی ماں پہلے ڈانسر رہ چکی ہے میرا خاندان میں میرا کلچر کوئی ترقیب نکالو لیکن روک لو اسے وہ گئی تو تم بھی اپنی اصل حالت میں نہیں رہ پاؤگے تم مر جاؤ گے راما اپنے زندہ رہنے کے لیے کچھ کرو امرا یکٹک راما کو دیکھ رہی تھی جس فرنچ لڑکی کی بات وہ کر رہا تھا کافی بہینوں سے گائے بھگائے شلوار کمیز سہاری چولی میں ملبوس نظر آتی رہی تھی ماتھے پر چھوٹی سی بندی بھی لگا لیتی منے سے بالوں کو چھوٹی کی صورت گوند کر رکھنے کی کوشش کرتی جس قصوں کو راما بیٹھا رو رہا ہے ایسے ہزاروں قصے مانچسٹر یونی کی دھرتی سے شروع ہو کر ختم بھی ہو جاتے تھے اور صرف خوش قسمت ہی ہوتے تھے جو آئیں اور یادیں نہیں ایک دوسرے کا ساتھ لے کر نکلتے تھے مختلف ملکوں سماجوں روایتوں کے حامل سٹوڈنٹس کا ایک جگہ اکٹھے ہو کر پڑنا دوست بننا محبت میں مبتلا ہو جانا اور روایات کے نام پر الگ ہو جانا اور پھر بڑھاپے میں آہیں بھرنا یہ سب کڑوی ہی سئی لیکن حقیقت تھی راما کے بارے میں سوچنا اس نے اپنی نیند گنوالی وہ اپنی بات بتائے بغیر ہی پلٹائی تھی کتابوں والے واقعوں کو بامشکل چند ہی گزرے تھے کہ صبح وہ یونیورسٹی آئی تھی اور اپنی کلاس کے لئے جا رہی تھی کہ اس کے قریب سے گزرتی ایک لڑکی نے اسے روک لیا ہی تمہارا جوتہ بہت خوبصورت ہے کہاں سے لیا ہے وہیں عظیم عادت تریف پر پھول جانا تو وہ بھی جھٹ پھول سی گئی اور بھول ہی گئی اپنے سٹور سے جہاں میں کام کرتی ہوں بہت خوبصورت ہے اگر تمہیں بڑا نہ لگے تو میں پہن کر دیکھ لوں میں آؤں گی تمہارے سٹوری سے لینے ہاں ہاں کیوں نہیں اس نے چٹ جوتہ اتار کر اس کے آگے کیا اور اس گلابی سکرٹ اور گلابی گاؤں لو والی لڑکی نے جوتے کو پہننے کے بجائے اسے جھٹ اٹھایا اور یہ جا بوجا ہی امرہ حیرت زدہ اسے واضح ہی دیتی رہ گئے لیکن وہ رکی نہ پڑھٹی لیکن رک رک کر چلتا کوئی اس کے پاس آ رہا تھا کون بجھئے کون کارل اور کون اس کے ہاتھ میں اس کا گلابی بار بھی جوتہ تھا یہ آج کے دن کے لیے میرے پاس رہے گا تمہاری یاد دلائے گا جوتہ اس کے آگے لڑا کر وہ چلا گیا ہاں وہ ہنٹ دے کر تو گیا تھا کہ میں آؤں گا بھلے سے وہ تفصیلات دے دیتا ہونا یہی تھا اوف اس نے آس پاس دیکھا با مشکل ایک جوتے سے چلتی بینچ پر بیٹھی شرمنگی سی شرمنگی تھی کوئی یہ کارل اس کی جان کو آ گیا تھا اب ایک جوتے کے ساتھ وہ اندر جا سکتی تھی نہ باہر اس نے ویرا کو فون کیا لیکن اس کا فون بن تھا وہ کلاس میں جا چکی ہوگی اینون کا بھی بن تھا سردی کے دن تھے زمین پر پیر رکھنے کیلئے جورت چاہیے تھی اور پھر یوں لنگڑا کر چلنا ناچار وہ اٹھی دوسرا جوتہ بھی اتار لیا اور صرف جرابوں کے ساتھ چلتی بس سٹاپ تک آئی اور کیا جی کارل وہ اس کے پیچھے پیچھے اس کی تصویریں لے رہا تھا بس آکر ہی نہیں دے رہی تھی وہ اس ٹاپ پر صرف جرابوں کے ساتھ ننگے پیر کھڑی تھی دوسرا جوتہ ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا اس نے گھور کر کچھ دور مجود کارل کو دیکھا اس کے جی میں آئی کہ ہاں بس اب اب اسے قاتلہ بلن جانا چاہیے اگر اب بھی نہیں بنے گی تو آخر کب بنے گی کارل کا خون اس پر جائز تھا اسے ساری زندگی اتنی کوفت اور شرمنگی نہیں ہوئی تھی جتنی یونی سے ایسے آتے اور پانچ منٹ بینہ جوتے کے ایسے کھڑے ہو رہی تھی تیزی سے اپنی کلاس کے لیے بھاگتے سٹوڈنٹس بھی گردنے موڑ کر اسے دیکھنا نہیں بھول رہے تھے گھر آئی جوتہ تبدیل کیا کیوں آگئی اتنی جلدی نشست گاہ میں ٹی وی دیکھتے لیڈی مہر نے پوچھا میرا جوتہ غصے کی شدت سے وہ اتنا ہی کہہ سکی کیا ہوا جو دیکھو وہ ٹوٹ گیا ایک منحوس انسان ہے یونی میں وہ لے گیا وہ چیل کوہ ہے کیا وہ ہنسی نہیں ڈائن ڈائن تو فیمیل نہیں ہوتی امرہ وہ میل ڈائن ہے وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ یہی ہے وہ جو اس کے اور آلیان کے درمیان ایسی دوری کا باعث بنا ہے یہ بات وہ اکثر خود کو تسلی دینے کیلئے سوچ لیا کرتی تھی اپنے کیے کے الزام ویرہ اور کارل پر ڈال دیا کرتی تھی جبکہ ویرہ اور کارل سے زیادہ وہ خود قصوروار تھی جب وہ یونی واپس آئی اس کی پہلی کلاس ہو چکی تھی باقی کے کلاسز لے کر وہ واپس جا رہی تھی کہ بندر کی طرح کلاب آزیاں لگاتا وہ اس کے سامنے آیا یہ لو اپنا جوتہ اس نے جوتہ آگے کیا جس کے گلابی چمڑے کو بلیڈ سے لمبی لمبی لکیرے دے کر کار دیا گیا تھا اور اس کی جھالر سے بن گئی تھی اب اس جوتے کو کسی ریچارچ کے لیے تو استعمال کیا جا سکتا تھا کہ اس کی ابتدائی شکل آخر کیا رہ گئی ہوگی لیکن پاؤں میں پہننے کے لیے ہرگز نہیں یہ ممکن ہی نہیں تھا اچھا جوتہ تھا لیکن زیادہ قیمتی نہیں تھا تو مارکٹ سے نیا لے لینا وہ تیزی سے اس سے آگے چلنے لگی ورنہ آج اسے قاتلہ بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا تم اب تک کہاں تھی امرادی منٹ کی ٹر ٹر میں کب سے ہوں اس یونی میں تم تب سے کیوں نہیں آئی اب سوچتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ کیسے بیکار اور فضول گئے وہ سب سال بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے لیکن اب تو تم یہاں ہونا مجھے وقت کو جمع اور ذرب دینا آتا ہے اور دیکھو تمہاری جتنی بھی دوستیں ہیں اور بہنیں جیسا کہ میں نے سنائے ایشیا میں بہت بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں یعنی جو تمہاری چھ سات آٹھ دس بہنیں ہیں ہاں جو بلکل تم جیسی ہیں انہیں بھی مانچسٹر بلالو اسی یونی میں میں کچھ بھی کر کے فنڈز اکٹھے کروں گا تاکہ انہیں آنے میں حسانی رہے لیکن برائے میروانی تم اپنے جیسی ایک ایک کاربن کاپی کو یہاں لے آؤ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے مزے سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے دونوں میں کتاب بدل دوستیوں جی پنجاب کی دو بٹا بدل دوستی کو میں نے مانچسٹر میں کتاب بدل دوستی کا نام دے دیا ٹھیک کیا نا امرہ رکھی اور شرارے اگلتی آنکھوں سے کارل کو تارا کارل بھی رک گیا اور بہت مزے سے امرہ کو دیکھنے لگا پھر اپنی ناپ پر انگلی رکھ لی تم ایکس مین سیریز میں کام کرتی رہی ہوگی کیا فن لگایا اور میوزک تیز کر دیا کارل کا کہکہ اس کی پشت پر دیر تک فضاء میں منتشر رہا بس میں بیٹھ کر اس نے ایسے دانت پر دانت جمعے جیسے ان دانتوں تلے کارل کی گردن ہو آخ تھو کیا سوچ رہی تھی وہ کاش میں بھی کارل جیسی ہوتی یا ویرہ جیسی پھر ان کا جواب پتھر سے دیتی دو بدو جنگ ہوتی اللہ جی میرے بھی ذہن میں کوئی ترکیب ڈال دیں کہ اس کارل کال فال شال کو ہی سب اتا کیا ہے کارل آلیان سے متعلق دھمکی دے کر تقریباً غائب ہی ہو گیا تھا شاید وہ آلیان کو ڈھونٹا رہا تھا اور جب آلیان واپس آ گیا تو دوبارہ امرہ سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہوا تھا اپنی عادت سے مجبور ہو کر وہ اسے لائبریری میں چھیڑ بیٹھا اور امرہ نے پھر سے جیسے اسے اپنے پیچھے لگوا لیا ویسے بھی اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اُلٹے کام کیے بنا اسے نیند آیا کرتی تھی نہ کھانا ہی کھایا جاتا تھا اسے اس کے انسانی دھانچے میں سپر سپرنگ فکس تھے جو اسے کسی پل چین لینے نہیں دیتے تھے یہ سپرنگ اس قدر کارام تھے کہ دس قدم انسانوں کی طرح چلنے کے بعد وہ گیاروے قدم پر چھلانگ یا چھلانگ نمہ چال ضرور اپنا لیتا آتے جاتے سٹوڈنٹس کے ہاتھوں سے کھانے کی چیزیں اچک لیتا تو اس کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا کام تھا یعنی دو ہاتھوں سے برگر پکڑے مو کھولے کھانے والا ایک بڑی سی مزے دار سی بائٹ لینے کے چکروں میں ہے اور جب وہ کترتا ہے تو اسے ملوم ہوتا ہے کہ برگر تو ہاتھ میں رہا ہی نہیں اینی شاہدین برگر شکار کی طرح ہنس کر دیکھتے ہیں آتے جاتے سٹوڈنٹس کے ہاتھوں سے کھانے کی چیزیں اچک لینا تو اس کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کا کام تھا یعنی دو ہاتھوں سے برگر پکڑے مو کھولے کھانے والا ایک بڑی سی مزے دار سی بائٹ لینے کے چکروں میں ہے اور جب وہ کترتا ہے تو اسے ملوم ہوتا ہے کہ برگر تو ہاتھ میں رہا ہی نہیں اینی شاہدین برگر شکار کی طرح ہنس کر دیکھتے ہیں اور اشارے سے بتاتے ہیں کارل اب برگر شکار کارل کو بامشکل ڈھونتا اس کے پاس جاتا ہے اور اسے شرم دلاتا ہے تو اٹھا کارل اسے انتظامیہ کے پاس جانے کی دھمکی دیتا ہے کہ آخر ایک بزنس سٹوڈنٹ پر ایسا گھٹی الزام کیسے لگایا جا سکتا ہے آخر کیسے رات کو بیرہ آئی اپنی ہنسی دباتی یہ کیا ہے اس نے آئی فون اس کے آگے کیا وہاں اس کی بس سٹوپ پر لنگے پیروں کھڑی تصویر تھی اور ٹائٹل تھا مانچسٹر میں سو سالہ سردی کا ریکارڈ ٹوٹنے پر دور جدید کی نیلسن مینکی کا احتجاج بیرہ کارپٹ پر پیٹ پکڑے اور ایسے لوٹ پوٹ ہو رہی تھی امرہ ویرا کو دیکھ رہی تھی شاید واقعی آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا کارل پھر سے پہلے جیسا کارل بن گیا تھا تو آلیان بھی پہلے جیسا ہو ہی جائے گا امرہ فون ہاتھ میں لے کر بیٹھ گئی اور بس بیٹھی ہی رہ گئی کارل نے آدھی یونی کو اپنے فیس بک اکاؤنٹ میں اس کی تصویر پر ٹیک کر دیا تھا امرہ میں اتنی حمد نہیں تھے کہ آدھی یونی کے کمنٹس اس نادر و نایاب تصویر کے نیچے پڑتی اپنی ایسی مذہب کا خیز تصویر دیکھ کر ہی اس کی آنکھوں میں مرچے سے بھر گئی تھی اسے رونا بھی آ رہا تھا اور بیرہ کو دیکھ دیکھ کر ہنسی بھی بیرہ پاگل ہوئی جا رہی تھی وہ زنگی سے برپور گوبارے پھوڑ اور پھوڑ رہی تھی چینی پریڈ کے بعد سے امرہ مسکرا نہیں سکی تھی اسے یقین تھا کہ اب وہ تا عمر نہیں ہن سکے گئی لیکن بیرہ کی ہنسی جیسے اسے اشارے دے رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا پیاری ایک نہ ایک دن آخر سب ٹھیک ہوئی جاتا ہے تم جانتی ہو مانچسٹر نے تمہیں کیا توفہ دیا ہے اپنی ہنسی کی چکر ریل کو با مشکل روک کر رویرہ بول پائی کارل تمہیں کارل سے نوازا گیا ہے خوش قسمت ہو تم کھلی کھڑکی سے آتی تھنڈی ہوا نے امرہ کو اپنی مجودگی کا احساس دلایا اب ہاں اب اسے یہ ہوا نرم لگی سرگوشیاں کرتی اس کے دل کو تھوڑا قرار سا آیا سکون کی ایک لہر اٹھی مانچسٹر یونی میں تعلیمی دورانیوں سے متعلق جو ڈائریز ہم لکھ رہے ہیں نا امرہ وہ سب ایک طرف ہوں گی لیکن جو یادیں تمہاری سٹوڈنٹ ڈائری میں رقم ہوگی نا وہ نوبل انعام وننگ ہوگی تم اپنے پوتے پوتیوں کو ہنسا ہنسا آ کر مار ڈالو گی ہر طرح کی یادوں سے تم مالا مال ہو چکی ہو کتنی خوش قسمت ہو نا تم مکنہ تیس کی طرح تم اپنی طرف کھینچتی ہو کہ آؤ مجھے ستاؤ رولاؤ ہنستے ہنستے ویرہ کو پھندہ لگ گیا تو امرہ نے جھک کر اس کی کمر میں زوردار گھونسا مارا ویرہ مو کھول کر حیرہ سے اسے دیکھنے لگی کہ کیوں مارا وہ بھی اتنی زور سے کچھ تمہاری ڈائری میں بھی لکھا جانا چاہیے تھا میں تمہارے پوتے پوتیوں کو بور ہونے نہیں دیکھ سکتی امرہ نے مسومیت سے کھا ویرہ نے اس کے بال مٹھیوں میں بھر لیا اور اس کے سر کو جھٹکے دینے لگی یہی کام امرہ نے کیا دونوں کارپٹ پر لوٹ پوٹ گتھم گتھا ہو گئے میرے پوتے پوتیاں بور نہیں ہوں گے میں انہیں تمہارے قصے سنا سنا کر ہنسا انسا کر خوش گفتار گرینڈ مدر ہونے کا خطاب حاصل کر لوں گے وہ ہر وقت میرے ساتھ چپ کے رہا کریں گے کہ گرینڈ ما پلیز اس امرہ دیل لاؤسٹ ڈک کی باتیں سنایے نا میں بھی تمہارے قصے سنایا کروں گی دہ جنجر بیل ٹکر نہ کرو منچسٹر کے راج ہنس تم نے مسکرانہ کم کر دیا ہے یا کفایت شاری کر رہی ہو دادا پونچ رہتے بہت بار پوچ چکے تھے تھک جاتی ہو نا مشکل ہے زندگی مشکل تو ہے وہ دادا کو بتا نہ سکی کہ کیا مشکل ہے اگر مجھے نہیں بتا سکتی تو سائی ہے نا آپ سائی سے پہلے ہیں میرے لئے دادا پھر بھی کچھ رشتے کتنے بھی قریبی ہوں ان سے سب نہیں کہا جا سکتا دادا ٹھیک کہہ رہے تھے آلیان کی بات کو لے کر وہ سائی کے پاس ہی گئی تھی دادا سے وہ سب کہنا چاہتی تھی پر کہہ نہیں سکی تمہاری امہ اور دادی دانیا کی شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن تمہارے مامو نہیں مان رہے کہتے ہیں شادی بہت دھوم دھام سے کرنی ہے ابھی تم لوگوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں یہ کیا بات کی انہوں نے دادا یہی تو میں نے کہا تمہاری امہ سے کہ پوچھو اپنے بھائی سے ہم کیا بھوکے مر رہے ہیں آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو رہا ہے واجد کی دکان ٹھیک ہو رہے ہیں منافع آنے لگا ہے وہ تمہارے دیئے کرس کو جمع کر رہا ہے خاندان کی ایک تقریب میں اس نے کسی سے کہہ دیا تھا کہ وہ شادی میں فضول خرچی نہیں کرے گا تمہارے مامو کو اس بات کی خبر ہو گئی بابا کیا کہتے ہیں دادا واجد کا کہنا ہے کہ اس کے پاس ضائع کرنے کے لئے فضول پیسے ہیں ہی نہیں پہلے کی بات اور تھی اب جو کچھ جمع تھا وہ سب دکان میں لگ گیا واجد نے برا وقت دیکھا ہے کسی نے اس برے وقت میں اس کا ساتھ نہیں دیا خاندان میں کسی نے کرس کے نام پر چند ہزار بھی نہیں دیئے واجد بہت بددل سا ہو گیا ہے سب سے مشکل ہے یہ منگنی رہے واجد نے تو دانیا سے یہ تک کہہ دیا ہے کہ وہ پڑھنے کے لئے تمہارے پاس چلی جائے ہوتی رہے گی شادی سال دو سال میں امرہ واجد کہہ رہا تھا کہ اس کا وہی سکہ اس کے کام آیا جسے اس نے اور خاندان والوں نے کھوٹا سکہ مان لیا تھا بہت یاد کرتا ہے تمہیں بار بار میرے پاس آتا ہے کہتا ہے تمہارے ساتھ بہت زیادتی عورتی رہی امرہ کے آنکھیں نم ہو گئی تو بابا کو احساس ہو گیا دانیا کیا کہتی ہے صاف کہہ دیا اس نے مر جاؤں گی کسی دوسرے ملک نہیں جاؤں گی وہاں پڑھوں بھی کام بھی کروں کیا ضرورت ہے اتنے بابال پالنے کی مجھے کون سا منسٹر بننا ہے کسی ملک کا یا فون پر لگی رہتی ہے یا سوتی رہتی ہے اتنی آرام دے زنگی چھوڑنے کی اسے کیا ضرورت ہے بھلا ارام دے زنگی تو امرہ کی تھی زنگی کی روح کام ہے صرف کام چلتے رہنا حرکت میں رہنا علم کے کام میں مصروف عمل کے کام میں مصروف اتنی سے زنگی میں انسان کے پاس اتنا وقت دیکھائیں کہ ضائع کرتا پھرے سو کر رو کر یا موج مستی میں یہ زنگی انسان کو بھلائی کے کام کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے خیر اکٹھا کرنے کے لیے اسے کھیل تماشے کی نظر نہیں کیا جا سکتا شفاف میٹھا پانی بھی ٹھہر جائے تو بدبو دینے لگتا ہے کیچر میں بدل جاتا ہے انسان کیوں کر خود کو ٹھہرا کر پرباد کر سکتا ہے کائنات کی ہر شے ہر شے ہمہ وقت دھرکت میں ہے اور تا قیامت رہے گی انسان ساکن ہو کر گناہ کبیرہ کی مرتقب کیسے ہو سکتا ہے یہ تو انسانی رتبے کے منافی ہے سرہ سر منافی ہنستی را کرو امرہ تمہاری خموشیاں اتنی گہری کیوں ہوتی جا رہی ہیں دادا کو ایک بس اس کی ہی فکر تھی امرہ نے دادا کو ہنس کر دکھا دیا ٹھیک اسی وقت کارل اس کے قریب سے استضائیہ ہنس کر گزرا اس کا انداز ایسا تھا جیسے کہہ رہا ہو ابھی تمہاری یہ ہنسی بھی غائب کرتا ہوں مسئلہ ہی کوئی نہیں امرہ کو جیسے آگ ہی لگ گئی دادا کو اس نے بائی کہا اور سائی کے پاس آئے جوتے والے قصے کے بعد اس نے لاکھ زیل لڑایا لیکن کارل کو مزہ چکھانے کی کوئی ایک بھی ترقیب نہیں سوچ سکی مجھے مشورہ دو سائی کو ساری بات سنا کر اس نے مشورہ مانگا تھوڑا بہت بدلہ تو جیم سے بھی لیا جا سکتا ہے سائی ہنسنے لگا ہنستے ہوئے تم بلکل میرے دادا جیزہ سے لگتے ہو کیا تمہارے دادا میرے جیسے جوان ہے یا میں ان جتنا بڑا ہوں ہنستے ہوئے تم ان جیسے مسوم اور سادہ لگتے ہو امرہ نے ہونڈ سکڑے وہ سائی کے مشورے کے بارے میں سوچ رہی تھی آخر اسے جیم کا خیال کیوں نہیں آیا گو اینڈ کا جواب پتھر تو ہرگز نہیں تھا لیکن اینڈ کا جواب کچھ تو تھا وہ بھی صرف پانچ پونڈ میں امرہ جیم کے پاس جائے پہلے ہمیں اس کی تاریخ تک جانا چاہیے تو جیم کی تاریخ کچھ یوں تھی کہ وہ اکثر کلاس میں انگتا ہوا پایا جاتا تھا اب پوری یونی میں وہ اکیلا تو نہیں تھا جو یہ کرتا تھا کم و بیش یونی کا ایک ایک سٹوڈنٹ اپنے پورے تعلیمی سال میں چالیس سے پچاس بار اس عظیم سانے سے ضرور گزرتا کچھ اس سانیے سے زیادہ گزرتے کچھ کم لیکن فیضیاب سب ہی ہوتے کچھ کلاس میں انگتے پایا جاتے کچھ ہر جگہ اور بہت سے کسی بھی جگہ مطلب کسی بھی جگہ آگ پس میں بیٹھے ہیں آنکھ کھلی اوہ میں تو بہت آگیا آگیا جلدی سے بس بدلی بس چلی آنکھ پھر سے لگی اوہ میں تو بہت پیچھے آگیا پہلا لیکچر گیا جولی کافی لینے گئی ہے جولی واپس نہیں آئی جولی کافی کے مگ جو بعد ازا ایک خوش مند رہن دل سٹوڈنٹ نے صرف اس خیال سے اٹھا لیا ہے کہ کافی تھنڈی ہو کر بیکار ہو جائے گی اور جولی کو سوتے سے اٹھا دینا تو برکل بھی مناسب نہیں ہے بیچاری سو ہی تو رہی ہے نا اور سوتے ہوئے کتنی پیاری بھی تو لگ رہی ہے خیر جولی کینٹین کاؤنٹر پر سر رکھے اونگ رہی ہے اور کاؤنٹر مین اس پر پانی کے چھینٹے بھی مار چکا ہے لیکن جولی بدزدور اونگ رہی ہے کاؤنٹر کی طرف آتے کسی مہربان نے اس کے کھلے مو کی تصویر لے کر دا ٹیپ بھیج دی ہے یعنی یونی کے باغوں میں درختوں تلے کلاس کے دوران کوریڈور میں باتھ رومز واش رومز بس ٹیوب بارز کیفے یونی ریسٹورنٹ لائبریری میں تو خاص کر اور کینٹین میں تو ضروری کون تھا جو مو کھول کر امتہ پایا نہیں جاتا تھا ایکزیمز کے دنوں میں تو ٹیبل اور کرسیوں کے نیچے بھی اور تو اور کورا دان کی آر میں چھپ کرویں جب کوئی اس اونگ سے محفوظ نہیں تھا تو سزا صرف ایک جیم کو ہی کیوں اور وہ تو تھا ابھی دوسری قسم والے میں سے پہلی قسم آنکھیں بند کر کے قدرتی اونگ لینے والی اور دوسری قسم آنکھیں کھول کر خود پر جبر کر کے غیر قدرتی اونگ لینے والی دوسری قسم میں وہ لوگ شامل ہیں جو اپنے تعلیمی ریکارڈ کو بہتر بنانے کے لیے اور ایک اچھے سٹوڈنٹ کا کتاب پانے کے لیے آنکھیں میچ کر نہیں انہیں کھول کر سوئے ہیں جی ہاں ایسا ممکن ہے مارٹن لائبریری سے کتابیں ایشو کروا رہا ہے برائے میربانی ذرا جلدی کریے اور مجھے یہ ایشو کر دیں ہاتھ کو کتابوں پر رکھتے ہوئے یہ میرا ہاتھ ہے لائبریرین اوہ میں تو مزاگ کر رہا تھا آنکھیں مسل کر یہ رہی میری تین کتابیں انہیں ایشو کر دیں معذرت کے ساتھ یہ لائبریری کی ملکیت ہے ہم اپنے زیر استعمال کمپیوٹر اور دیگر مشین ایشو نہیں کر سکتے آپ کو صرف کتابیں ہی ایشو کی جا سکتی ہیں اوہ آپ سمجھے نہیں میں آپ کو ہنسانہ چاہ رہا تھا مزید سکتی سے آنکھیں مسلتے ہوئے ویل تمہارے جیسے دو تین پہلے ہی مجھے بہت ہنسا گئے ہیں مجھ میں مزید سکت نہیں ہنس نے کی اب یہ کام تم اپنے پروفیسرز اور یونی دین کے ساتھ چاہ کر کرو آپ برا مان گئے میرا مقصد تو محض تفریح تھا میں اس طرف نائر رکھ کھڑا ہوں اور میرے کافی مک پر سے بھی ہاتھ ہٹا دو یہ بھی ایشو نہیں ہوگا اب جیکب لائبریری آیا ہے مجھے میری مطوبہ کتابیں نہیں مل رہی ملے گی بھی نہیں ہم کینٹین میں کتابیں نہیں رکھتے دین کا آرڈر نہیں ہے نا زونی کینٹین گئی ہے ایک ونیلا کوک نہیں میرا خیال ہے مجھے کریم کافی لے لینی چاہیے ایک کریم کافی ٹھیک ہے کتابوں کی لائبریری میں ڈونڈ لو وہ ونیلا کوک اور ایک کریم کافی میرے لیے بھی جانسن اپنے دوست کی کمر میں زوردار گھنسا مار کر کہتا ہے تم نے مجھ سے بیس پونڈ لیے تھے میرے مرنے کے بعد واپس کرنے کا اراد ہے نہیں ایکزیمز میں تمہارے پیپر چیک کرنے کے بعد پروفیسر ویلیم کی آواز گنج دی ہے کوریڈور جو پروفیسر کو گنجا پڑھنے پر ساکت سا ہو گیا تھا فلک شگاف کیکو سے گنج اڑتا ہے وہ بیچارے جانسن کا کیا ہوگا خدا پوچھے اس نین سے تو ہمارا جم اس دوسری قسم والوں میں سے تھا بیچارہ پروفیسر کا ماننا تھا وہ رات بھر اوارا گردی کرتا ہے اور پھر انہی کی کلاس میں ایسے انگتا ہے جیسے ان کا لیکچر اس قابل ہی نہیں کہ اسے سنا جائے یہ تو سر اثر بیجتی ہوئی نا جبکہ جم جوب کرتا تھا اور رات گئے تک پڑھتا اوارا گردی کا تو اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا ایسے میں بیچارہ کبھی کبھار کلاس میں انگنے لگتا تھا اسی معاملے کو لے کر دونوں کے درمیان سر جنگ سے شروع ہو گئی اب وہ مکمل ہوش و آواز میں بھی ہے تو پروفیسر یارکر اسے اب ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہتے ہیں ہاں ہاں انگ لو جم چوزے میں لوری ہی تو سنا رہا ہوں چلو دیر نہ کرو اور انگ لو اس خموش سرد تنزیہ جنگ سے تنگ آ کر ایک دن جم بقاعدہ خراتے لے کر انگنے لگا اسے جن جوڑنے کے بعد پروفیسر یارکر نے اسے جن نظروں سے دیکھا اس کا جی چاہا کہ گریجویشن کرنے کے اپنے خواب کو آگ لگائے اور گھر چلا جائے لیکن پھر اس نے حمد کی اور اپنے اور پروفیسر کے درمیان کی سرد جنگ کو ختم کرنا چاہا لیکن کوئی فائدہ نہیں پھر اس نے ایک عملی صورت اختیار کی کہ پروفیسر کو سمجھا سکے کہ ایسی تنزیہ اور سرد جنگ ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ رواہ رکھنے سے کتنے تکلیف ہوتی ہے اس نے پورے پانچ دن پروفیسر کو دیکھنے میں گزارے پروفیسر یارکر کوڑی ڈور سے گزر رہے ہیں اپنی کلاس لینے جا رہے ہیں جم ایک ہاتھ کا فاصلہ رکھے ان کے ساتھ ساتھ چلتے انہیں اس افریقی کبائل کی طرح دیکھ رہا ہے جو یورپ کی گوری میمو کو دیکھ کر مو بند کرنا اور آنکھیں جھپنا بھول جاتا ہے جم مکمل سنجید ہے جم خموش گھور رہا ہے پروفیسر یارکر چلا کر پوچھ رہے ہیں نو جواب بس گھورنا مسلسل گھورنا پروفیسر کلاس سے باہر آ رہے ہیں جم ساتھ ساتھ گھورنا جاری گردن کا زادیہ ایک سا جیسے شکنجے میں قص دیا گیا ہو اہن پروفیسر کے مو کی سمت نہ کم ادھر نہ زیادہ ادھر پروفیسر اپنے آفیس میں بند آفیس کے باہر جم کھڑا ہے پروفیسر اگلی کلاس کے لیے آفیس سے باہر جم ساتھ خموشی سے استقامت سے پروفیسر جلدی سے گاری میں بیٹھ کر گاری بھگا لے گئے ہیں اگلے دن پارکنگ میں جمع پھر سے بجود ہے گردن کا ٹھیک وہیں زائعہ زاویہ نہ کم نہ زیادہ بلکل وہیں اسی طرح پروفیسر یارکر نے انتظامیہ سے رابطہ کیا انتظامیہ نے جم سے وہ میرے پروفیسر ہے مجھے ان سے پیار ہے میں انہیں دیکھ سکتا ہوں یہ کوئی قابل ہے اعتراض بات یا جرم نہیں ہے واقعی یہ کوئی جرم نہیں تھا انتظامیہ ٹھنڈا سانس لے کر ٹھہر گئی تھی پروفیسر نے دو دن کی چھٹی کر لی تیسرے دن آئے جم پھر سے پارکنگ سے ان کے ساتھ کیا چاہتے ہو مجھ سے تم پروفیسر یارکر کے جم یونیورسٹی میں مشہور ہو گئے مقلی دپارمنٹ سے سٹوڈنٹس آ رہے ہیں یہ تماشا دیکھتے تصویریں لے رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں گروپ کی صورت اسے زیرے بحث لاکر کہہ کے لگا رہے ہیں لیکن جم خموش ہے سنجید ہے اور اپنے کام سے لگا ہے تو کوئی ہفتے بعد جم نے پروفیسر یارکر کی جان چھوڑی ظاہر ہے آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ اس کے بعد پروفیسر نے کلاس میں یہ معلوم کرنے کی قطعن کوئی کوشش نہیں کیک دی کہ آخر یہ خرارٹو کے آواز آکھ آسے رہی ہے نیا نیا جم اور پروفیسر یارکر کا واقعہ ہوا تھا تو ایک لڑکا جم کے پاس آیا اور اسے پانچ پونٹ دی ہے جو پروفیسر کے ساتھ کیا ہے بھئی میسز بینڈ آف سٹیون کے ساتھ بھی کرو دو جم نے پانچ پونٹ رکھے اور ایک دن کے لیے میسز بینڈ آف سٹیون کے پیچھے ہو گیا آہستہ آہستہ جم کی خدمات دوسرے سٹوڈنٹس نے بھی حاصل کرنی شروع کر دی تو جم نے کچھ اصول بزا کر دی ہے اب جب کام کرنا ہی تھا تو ذرا طریقے سے کر لینا چاہیے تھا ایک دن کے یونی کے صرف پانچ پونٹ بس ٹیوب سے شکار کے پیچھے پیچھے ریائشگاہ تک دس پونٹ درمیان میں دو گھنٹے کا بریک رات اور چوبیس گھنٹے کے بیس پونٹ یعنی شکار کے پیچھے پیچھے جم بزاروں گلیوں ریسٹوڈنٹس شاپنگ سینٹر تک جائے گا صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رکھ کر زومبی سٹائل میں گردن کو ایک ہی زاویے پر اکڑائے جم اس گھورنگ زیادہ تر صرف یونی کا ہی پیکج لیتے بہت کم دوسرا بیس پونٹ کا پیکج بھی لیتے جم کے فن کے دوسرے رین محصول اسے رشوت نہیں دی جا سکتی بے شک شکار اسے اپنا کریڈٹ کار پکڑا دے یا پچاس ہزار پونٹ ہاتھ سے دے شکار کا کوئی قصور ہونا ضروری ہے مصوم لوگوں کو وہ تنگ نہیں کرے گا اور اگر بعد ہزاں ثابت ہو گیا کہ شکار مصوم تھا تو اسے پانچ پونٹ دینے والے کے ساتھ وہ یہی سب مفت کرے گا تو جب جم ڈیوٹی دیتا تو یونی میں کہکے بلند ہوتے جم اپنے کام پر مشن ازبیلا ڈیپارٹمنٹ بائیولوجی عمر بیس سال انتہائی تیز درار بدتمیز نمک مرچ لڑکی قصور اپنی کلاس فیلو روزلین کی لمبے قد پر بھپتیاں کسنا اور اسے میسیز ایفل کے نام سے ڈیپارٹمنٹ میں مشہور کر دینا ہاتھ میں پانچ پونٹ لے کر امرہ جم کے پاس گئی کارل بزنس ڈیپارٹمنٹ بدتمیز انتہائی بدتمیز میرے ہاتھ سے کتابیں چھین کر لے گیا پھر انہیں ضائع کر دیا مجھے بھاری جرمانہ بھرنا پڑا پھر میرا جوتا کار دیا پورے ڈیڑھ سو پونٹ کا تھا میرا جوتا ڈیڑھ سو پونٹ کے لفظ پر جم نے اسے بڑے غوار سے دیکھا کہ میں اتنے پیسے خرچ کر لیتی ہوں ہارٹ فیل نہیں ہوتا تمہارا امرہ نے جوتے کی قیمت حسب زنانہ عادت بڑھ ہاتھ چڑھا کر بتائی تھی ورنہ وہ دور دور تک اتنے کا نہیں تھا اتنے کا ہوتا تو امرہ کی پونٹ سے دور ہی رہتا نا جم نے سر ہلا دیا یعنی ہاں ویسے امرہ کا دل بیس پونٹ پیکج لینے کو چاہ رہا تھا پر کارل پر وہ اتنے پیسے لگانا نہیں چاہتی تھی اپنی دور کلاسز لینے کے بعد امرہ کا دل کارل کا حال دیکھنے کے لیے چاہا وہ اس کے ڈپارٹمنٹ آئے تو اسے معلوم ہوا کہ اسے آرٹ سکول کی طرف جاتے دیکھا گیا کارل کا آرٹ سکول میں کیا کام یعنی جم بھی وہی ہوگا جب وہ آرٹ سکول داخل ہوئی تو کوریڈور میں اسے تین لوگ نظر آئے کارل جم آنا آنا جم کی منگیتر ہے اوف وہ کارل تھا امرہ اسے ہرا نہیں سکتی تھی منظر کچھ یوں تھا کہ جم اپنے انداز میں گردن کو کارل کی طرف فکس کیے گردوں پیس سے بگانا ہوئے گھور رہا تھا اور ٹھیک جم کے ہی انداز سے کارل جم کی بھولی بھالی سرخ گالو والی پیاری تھی منگیتر آنا کو گھور رہا تھا اب جہاں جہاں آنا وہاں وہاں کارل اور ساتھ جم آتے جاتے سب اس ڈرامے کو دیکھ رہے تھے بلکہ جا تو کوئی نہیں رہا تھا پڑھ پڑھ کر واپس آ رہے تھے دیکھنے کہ اس برائے راست جو کا کیا اینڈ ہوتا ہے آنا کون خوار نظروں سے جم کو گھور رہی تھی ساتھ اسے کھری کھری سنا رہی تھی اسے دھمکی دے رہی تھی میں نے کہا جم بند کرو اپنی یہ فضول حرکت ابھی جم ابھی کوئی رد و عمل نہیں جم اگر تم نے ابھی کے ابھی یہ سب فضول یاد نہیں چھوڑی تو میں بہت برا کر گزروں گی تمہارے ساتھ جم آنا چلائی جم ہنوز اپنے کام میں مصروف غصے اور شرمنگی سے آنا کہ گال اور کان اور سرخ ہو گیا اس نے آس پاس نظر دھڑائی سب انہیں ہی دیکھ رہے تھے جم کارل کے پیچھے پڑا تھا تو بدلے کے طور پر کارل جم کی منگیتر کے پیچھے آنا نے عدسے سے اُبلتے ہوئے جم کے ہاتھ پر زوردار چھٹکی بھری پر مجال ہے جو جم نے سی بھی کی ہو یعنی تم میری بات نہیں مانوں گے اب آنا بیچاری کو آواز بھیگ گئی امرہ کی قسمتی خراب کیا ضرورت تھی جم کو یونی میں اپنی منگیتر رکھنے کی اس طرح بزنس تو نہیں ہوتے نا اس کے پانچ پونٹز آیا گیا کارل کو کیا کوفت ہو الٹا جم کوفت کا شکار ہو رہا ہوگا اندر ہی اندر اب پانچ پونٹ کے لیے وہ اپنی سویٹ ہارٹ کو نراض تو نہیں کرے گا یقینا اور پھر کوریڈور میں مجود سٹوڈنٹس نے دیکھا کہ پندرہ بیس منٹ تک مزید جم کو بے نقت سنانے اور نم آنکھیں رگڑنے کے بعد بھی جم کے انہماک میں فرق نہ آیا اور وہ مکمل توجہ اور ایمانداری سے ڈیوٹی ہی کرتا رہا تو آر سکول کی سب سے خوبصورت لڑکی آنا نے انگلی سے انگوٹھی اتار کر جم کی جیب میں ٹھونس تھی پاپا ٹھیک کہتے تھے تم انسان کے نام پر ایک بن مانسو اس سے زیادہ کچھ نہیں سون سو کرتی آنا چلی گئی سب تو یہ توقع کر رہے تھے دیکھ سکتی تھی کہ کارل زیرے لب ہنس آئے امرہ پاپ ٹکتی وہاں سے چلی آئی کیونکہ جم آخر کار سون سو کرتی آنا کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا تھا اگر دادی یہ منظر دیکھ لے تھی تو جم اور آنا کے پاس جاتی اور کہتی بیٹا جم مل گیا سبک اب اس امرہ سے دور رہنا کہو تو میں تمہیں اس کی ہسٹری شیٹ سنا دوں لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تمہارے ساتھ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا اور کافی برا ہو چکا کارل پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا اس کا بس نہیں چل رہا تھا مانچسٹر یونی کو انگلی پر فٹ بال کی طرح گول گول گھما کر اپنی پتہ کا واضح اعلان کرے اور کہے کون ہے جو مجھے زج کر سکے مانچسٹر یونی سٹوڈنٹ سوسائٹی اور چند دوسرے ملکوں کے سٹوڈنٹس کی سوسائٹیوں نے مقامی برطانی خاندانوں سے ملاقات کا احتمام کیا تھا ان ملاقاتوں کو مقصد ایک دوسرے کے معاشرے رسم و رواج تاریخ آدات و احتوار رجحانات بغیرہ کے بارے میں جاننا تھا ایسی ملاقاتیں قربت کا باعث بنتی ہیں دوریاں کم ہوتی ہیں ایک دوسرے کو برائے رات سمجھنے کا موقع ملتا ہے امرہ نے اپنا نام دائم کو پہلے سے ہی دے دیا تھا اور امرہ کو اوکے کر دیا گیا تھا مختلف ملکوں کے سٹوڈنٹس کا بیس رکنی گروپ مسٹر اینڈ میسیس پاول کے گھر پہنچ گیا جہاں پاول خاندان کے ساتھ دو اور خاندان وجود تھے مسٹر اینڈ میسیس ایڈم اور مسٹر اینڈ میسیس گڈل اور ران تین خاندانوں کے چار عدد شرارتی اور ایک سیکنڈ میں ساٹھ سوال پوچھنے والے جیسے بچے ملاقات کے لیے لون میں نشست کا انتظام کیا گیا تھا دھن سے اٹھے لون میں کوئلے کی دو بڑی بڑی انگیٹھیاں رکھی گئی تھی اس کے چار اطراف نشستے رگائے گئی تھی پھولوں کے گلدستے جا بجا رکھے گئے تھے بھالو سے سفید کتے بھی ادھر ادھر گشت کر رہے تھے گھر کی امارت دن میں لک چھپ جا رہی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی اور ہی جزیرے پر آ چکے ہو انہیں اتنے اچھے خیر مقدم کی توقع ہرگز نہیں تھی امرا کے پاس سوفے پر ایک نو سالہ بچی سکرٹ میں ملبوس بیٹھی تھی اور امرا حلف اٹھانے کو تیار تھی کہ بچی بہت ہی معصوم نظر آ رہی تھی تم کس نسل سے ہو یہ اس کا پہلا سوال تھا وہ اتنی معصوم تھی امرا نے تم کس شہر سے ہو کس مذہب کس ذات کی ہو جیسے سوالات تو سنے تھے یہ نسل والا سوال اس نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا میں پاکستان سے ہوں پاکستان مسلمان ہوں امرا نے گڑھ بڑھا کر ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی عورت ان کی گفتگو نہیں سن رہا وہ کیا گھوڑا تھی جو اپنی نسل کا عطا پتہ رکھتی وہ تو ٹھیک ہے میں نے تعرف میں سن لیا تھا میں نسل کا پوچھ رہی ہوں تم کس نسل سے ہو امرا خاک نہ سمجھی الٹا اس سے ہی پوچھ لیا اس کا مو بن گیا میرے سوال کا جواب تو دیا ہی نہیں میں نے ابھی اپنا ڈی این نے نہیں کروایا لیکن مجھے شک ہے کہ میں ریڈ انڈین نسل سے ہوں اوہ مجھے یاد آیا میں بھی ریڈ انڈین نسل سے ہوں تم نے اپنا ڈی این نے کب کروایا تھا کس عمر میں بچی جو ہیری پورٹر کی کھالا تھی نے شک سے اسے گھورا دو سال پہلے تم ریڈ انڈین نہیں ہو سکتی بچی نے بقاعدہ اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں اپنی ایکس ریز پتلیاں گار کر یقین سے کہا کیوں نہیں تم اپنی بہوںوں کی بناور دیکھو تم سکندر کی نسل سے ہو سکتی ہو لیکن ریڈ انڈین سے ہرگز نہیں میرا مشاہدہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا عمرہ گھوم کر رہ گئی بہوںوں سے کیا ہوتا ہے میری ریپورٹ یہی کہتی ہے کہ میں ریڈ انڈین نسل سے ہی ہوں بچی نے اپنی پتلیوں کے ایکس ریز تیز کر دیا تم ہو ہی نہیں سکتی میں نے بہت ریسرچ کر رکھی ہے ایشیا میں ریڈ انڈین کے جینز نہیں ملتے ماشاءاللہ جس بارے میں عمرہ پہلی بار سن رہی تھی نو سالہ بچی اس پر تحقیق بھی کر چکی تھی بس میں تو ریڈ انڈین ہی ہوں مجھے نہیں ملوں کہ تمہاری ریسرچ کیا کہتی ہے اور تم بھول رہی ہو تمہارے بڑے سو سال تک ہندوستان رہے ہیں ایسا ہونا ممکن ہے میرے بڑے رہے ہیں لیکن ریڈ انڈین نہیں تم مجھے اپنی ریپورٹ دکھا سکتی ہو وہ پاکستان میں ہے عمرہ کو یقین تھا کہ بچی کو ٹالنا ناممکن سا تھا تم اپنے خاندان سے کہو تمہیں میل کر دیں میں ابھی پڑھنا چاہتی ہوں میں اپنے سب کام خود کرتی ہوں اتنے معمولی سے کام کے لیے بھی میں اپنے خاندان والوں کو زہمت دینا نہیں چاہتی عمرہ تو ایک جھوٹ بول کر پھنس گئی بھلا کہہ دیتی مجھے نہیں ملوں میں کس نسل سے ہوں بچی شخص سے اسے دیکھتی رہی اور اگلا سوال اس کے موہ سے نکلتے دیکھ کر عمرہ نے انگلی سے اسے خموش رہنے کا اشارہ کیا اور کورین لڑکے کی طرف اشارہ کیا جو کسی ایک میسیز کی فرمائش پر اپنا دیسی گانا سنانے جا رہا تھا ایڈم خاندان کے گیارہ سالی جیری نے گٹار بجایا ساتھ و سب چائے کے ساتھ فش اینڈ چپس کا ٹچ پائی کھاتے رہے برطانوی لوگوں کو پائی کی نت نئی قسمیں بہت مروب ہوتی ہیں چاہے تو ویسے ہی ان کا مشروب ہے کورین کا گانا ختم ہوا تو انہیں ایسٹر پرنٹ نئے انداز سے پینٹ کیا جانے والے انڈوں کے بارے میں بتایا گیا اور ٹوکری بھر کرنڈے ان کے آگے پیش کیا گیا انہیں کچھ خاندانی آل بمز دکھائے گیا ساتھ انہیں موقع دیا گیا کہ ان کے خاندان رہن سہن اور دیگر باتوں کے بارے میں وہ سب سوال جواب کریں اس دوران ڈی اے نے بچی مسلسل امرہ کا جائزہ لیتی رہی کہ وہ کیسے ہنس رہی ہے کیسے کھا رہی ہے اور کس قسم کے سوالات پوچھ رہی ہے اس نے چپکے سے امرہ کی ایک تصویر بھی لے لی یقیناً امرہ کی یہ تصویر اس کی ذاتی ریسرچ گا اس کے اساتھ تھا اور اس جیسے ہی دوسرے بچوں کے سامنے ہوگی کہ معلوم کیا جائے کہ یہ لڑکی ریڈ انڈین امریکن ہے اسٹریلین یا ریڈ انڈین امریکن ہے ہے بھی کہ نہیں پنگالی مالا سے لوگ کہانی سننے کی فرماش کی گئی اور اس نے سنا دی امرہ کو اپنی فکر لگ گئی یہ برطانوی لوگوں کو آخر کہانیوں کا اتنا شوق کیوں ہوتا ہے ہمارے ہاں بچے بھی اتنے شوق سے نہیں سنتے جتنے شوق سے ان کے بڑے بڑے سنتے ہیں لوگ کہانی تو امرہ کو بلکل ہی نہیں آتی کبھی اس کے گھر میں ایسی باتوں کا تردد ہی نہیں کیا گیا تھا وہاں تو سب ادھر والوں کی باتیں ادھر والوں کی باتیں فلاں کی شادی فلاں کا رشتہ فلاں کپڑے جوتے یہ وہ سب بیکار کی باتیں ہوتی تھی اسے یہ ملوم ہی نہیں تھا کہ پنجاب کی لوگ کہانی آئیں کون کون سی تھوڑی ہی سی دیر کی ایک طرف ہو کر اس نے دادا کو فون کیا تم ہی رانجہ سنا دے نا دادا نے مشورہ دیا یہ تو اسے خیال ہی نہیں آیا تھا اس نے فلم دیکھی تو اسے کہانی یاد تھی لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی انہیں لوگ کہانی سے زیادہ صوفی ازم میں دلچسپی تھی اور وہ امرہ سے مختلف صوفی بزرگوں کے بارے میں سوالات کرنے لگے ساتھ ساتھ انہوں نے دیسی کھانوں کے بارے میں معلومات لی سنا ہے ہندوستان میں زبردستی شادیاں کروا دی جاتی ہیں میسیز ایڈم نے پوچھا میں ہندوستانی نہیں پاکستانی ہوں امرہ بڑی جز بزوئی میسیز ایڈم ہنسنے لگی مراد ہماری بڑے صغیر ہوتا ہے تم لوگ ہمیں یورپین کہتے ہو ہم نہیں چھرتے جبکہ برطانیہ اور امریکہ میں بھی کبھی ایسا ہی محول تھا جیسا انڈیا اور پاکستان میں ہے ہندوستان سے مراد ایک کھٹتا ہے جو بلا شعبہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے جیسے یورپ میں جادو نگری کہا جاتا ہے میرے رشتے کے چچا جب اپنے کاروبار میں دیوالیا ہو گیا تو انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا پہلے وہ بنارس گئے اور پھر سندھ واپسی پر ان کا کہنا تھا کہ ان شہروں کے سفر نے انہیں پاگل ہونے سے بچا لیا بنارس میں وہ سادووں کے ساتھ وقت گزارتے رہے اور سندھ میں پیروں فقیروں کے ساتھ امرہ خموش ہو گئی اور میسیز ایڈم کے پوچھے گئے سوال کے بارے میں سوچنے لگی امرہ کو ڈر تھا کہ اس سے یہ سوال پوچھا جائے گا اور وہ پوچھ لیا گیا ایسا نہیں ہے جہاں تعلیم اور سوچ کی کمی ہے وہاں یہ سب ہوتا ہے اسلام نے تو ستی سے لڑکا لڑکی کی مرضی پوچھنے کا حکم دیا معاملہ کوئی بھی ہو اسلام جبر کا مخالف ہے جبر کی کوئی گنجائش نہیں اسلام میں اور یہ جو غیرت کے نام پر قتل کیے جاتے ہیں لندن میں ایک پاکستانی لڑکی کو اس کے باپ اور بھائی نے مار کر تہ خانے میں دبا دیا تھا میسیز ایڈم بولی امرہ کے ہون خوشک ہو گئے جس نے ایک انسان کا قتل کیا وہ کل انسانیت کا قاتل ہے اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے زور زبردستی کی کوئی گنجائش نہیں تو قتل کی کیسے ہوگی وجہ کچھ بھی ہو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اسلام کے دائرے سے باہر نکلے ہوئے ہیں یہ ان کے ذہنی جنون ہے ہمارا مذہب ہمارا قانون ہمارا معاشرہ نہ اس کی اجازت دیتا ہے نہ ہی تلیم یہ اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہے افسوس یہ ہے کہ یہ خود کو مسلمان کہلواتے ہیں ایک اچھا مسلمان ہر حال میں وہیں کرتا ہے جو چودہ سو سال پہلے ہمارے پیار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا نہ کم نہ زیادہ ٹھیک ٹھیک وہیں ہم سب بھی ایسے لوگوں کو اتنا ہی ناپسند کرتے ہیں جتنا آپ لوگ کرتے ہیں سب اس کی باتوں کو بغور سنجیدگی سے سنتے رہے اور سر ہلاتے رہے باری باری پھر سب کے خاندانوں کے بارے میں پوچھا گیا یعنی تمہارے وہاں ابھی بھی خاندان بڑے ہی ہوتے ہیں گوڈ کیا گھر بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں رہنے کے لیے امرہ نے اپنے خاندان کے بارے میں بتایا تو اس سے پوچھا گیا امرہ گھر بڑھا گئی یعنی کچھ کنبے جتنے زیادہ بڑے تھے گھر اتنے ہی چھوٹے تھے ان کے اس سوال کا مقصد تنز نہیں تھا وہ صرف یہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ کیا لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ وہ بڑے کنبے بنا کر انہیں پال بھی لیتے ہیں امرہ کہاں سے چھوڑتی اور کہاں سے بتاتی ان کے گھر صفائی کرنے والی آپا کے گیارہ بچے تھے اور وہ ایک کمرے کے قرائے کے گھر میں رہتی تھی دادا کے ایک دوست کے ساتھ شادی شدہ بیٹے پانچ کمروں کے ایک گھر میں رہتے تھے سب ملجل کر رہنا پسند کرتے ہیں سو باتوں کی ایک بات امرہ نے کر دی اگر کسی خاندان میں چار پانچ بیٹے ہو تو کیا وہ ایک ہی گھر میں ہمیشہ رہیں گے گھر کے سربراہ ماں پانچوں بیٹوں کو ایک ہی گھر میں اپنے پاس رکھنا چاہے گی ایک ہی گھر میں پانچوں کو ان کی بیمیوں اور بچوں کو جی سب کو اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کسی وجہ سے کہیں الگ رہائش اختیار کرنا چاہے گا تو والدہ رو رو کر اپنا برا حال کر لیں گی کیوں وہ رویں گی کیوں تینوں خواتین نے مشترکہ آو کہا کیا وہ کسی ایک کو بھی خود سے جدا نہیں کرنا چاہیں گی بچے بڑے ہو جائیں خاص کر ان کی شادی ہو جائے تو انہیں الگ زندگی شروع کرنی ہی ہوتی ہے ہر ایک کو پرائیوسی چاہیے ہوتی ہے یوں نو پرسنل سپیس کیا بات کر رہی تھی میسیس گوڑل امرہ تھنڈا سانس پر کر رہ گئی پاکستانی ماں کیا جانے پرسنل سپیس یا پرائیوسی انہیں تو اپنے لال اپنی آنکھوں کے آگے چاہیے بس وہ انہیں اتنا پیار کرتی کہ ان کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہنا چاہتی اور بیٹے وہ کیا کہتے ہیں مشترکہ آو کے بعد پوچھا گیا بیٹے بھی وہی چاہتے ہیں جو ماں جی چاہتی ہیں آو تینوں خواتین اپنی نم آنکھیں صاف کرنے لگی وہ پاکستانی کہ کیسے وہ بچوں کی تربیت کے بارے میں ذمہ داری اپنے سر لے لیتے ہیں اور خاندان کو جوڑے رکھنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں اسی لیے مشرقی لوگ جو مغرب کا سفر کرتے ہیں تو اپنے گھروں کو یاد کر کے روتے ہیں میسیس ایڈم ٹیشو سے آنکھیں رگڑنے لگی امرہ ترچی نظروں سے تینے خواتین کو دیکھتی رہی اس نے یہاں اپنی بہترین پرفارمنس دی تھی ڈی این نے بچی خموشی سے امرہ کے پاس بیٹھی اسے ہمتن گوش سن رہی تھی امرہ کو صرف ایک اس بچی سے ڈرتا کہ کہیں وہ اسے غلط ثابت نہ کر دے تم اپنے گھر کو یاد کر کے روتی ہو ڈی این نے بچی نے پوچھا اب امرہ اسے کیا بتاتی کہ اسے تو اس خیال سے ہی رونا آ جاتا تھا کہ اسے کبھی تو واپس گھر جانا ہی ہے نہیں ابھی مجھ پر یہ نوبت نہیں آئے پاکستانیوں کی کوئی ایک بڑی خوبی بتاؤ وہ بدترین حالات میں بھی زندہ رہنا جانتے ہیں امرہ نے جھٹ کہا منچسٹر والوں کی کوئی ایک بڑی خوبی بتاؤ امرہ نے پوچھا ہم بدترین حالات کو بدلنا جانتے ہیں اس نے مضبوط قوت اعرادی کے تاثر کے ساتھ کہا امرہ دنگ سے دیکھتی رہ گئی ان سب کے ساتھ گروپ فوٹو لے گئی مسٹر ایڈم نے ان کے لئے ایک چھوٹی سی تقریر کی جس کے آخری جملے کو امرہ نے ڈی اینے بچی کی طرح نوٹ بک میں نوٹ کر لیا امرہ اپنے ساتھ اپنی غیر استعمال شدہ ایک گرم شال ایک کشمیری طرز کا شورڈر بیگ لے گئی تھی اور ایک چوڑیوں کا سیٹ تھا اس کے پاس یہ تینوں چیزیں اس نے تینوں خواتین کو پیش کی اور ان تینوں کے چہرے ایسے دمکنے لگے جیسے انہیں بیش قیمت جواہر پیش کر دیے گئے ہوں جاتے ہوئے ان سب کو ہوم بیک پائی دی گئی ڈی اینے بچی نے اسے اپنا ای میل اڈرس دیا کہ امرہ ہر صورت اسے اپنی ریپورٹ بھیج دیں امرہ اسے ضرور بھیج دے گی اگر وہ اپنا ڈی اینے کروانے میں کامیاب ہو گئی اور خوش قسمتی سے وہ ریڈ انڈین بھی نکل آئی تو مانچسٹر پکارڈلی گارڈن میں دو سو تیز فٹ انچا سٹار فلائر جھولا تھا امرہ دیکھو گی کہ دو سو تیز فٹ کی بلندی سے مانچسٹر کیسا لگتا ہے یونی کے باغ میں گمسم بیٹھا دیکھ کر بیرہ نے قریب آ کر اسے لالچ دی اور زبردستی اسے اپنے ساتھ بٹھا کر پکارڈلی گارڈن لے آئی کچھ وہ اداس تھی کہ قریب سے گزرتے آلیان سے اس نے ہائی کیا تو وہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ گیا جیسے وہ اس سے کوئی خیرات مانگ رہی اور وہ اسے خیرات دیتے دیتے تھک گیا اور کچھ وہ اپنے ذہن کو کہیں اور لگانا چاہتی تھی تاکہ کم سے کم سوچ سکے کہ وہ مانچسٹر کو دو سو تیز فٹ کی بلندی سے دیکھنے کے لیے جھولے میں بیٹھ گئی لیکن دو سو تیز فٹ کی بلندی سے اسے مانچسٹر تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا وہاں سے تو موت نظر آ رہی تھی موت ویرہ نے اس کی کمر میں گھنسا جڑا خموش بیٹھو امرہ لیکن امرہ نے دور بہت دور دندلے انہیں والے مانچسٹر کو جیسے آخری بار دیکھا اور سارے مانچسٹر کو گواہ بنایا کہ میں مرنے جا رہی ہوں آؤ اور مجھے بچا لو ہائے مجھے بچا لو وہ ایسے چلائی ایسے چلائی اور چلاتی رہی کہ بہت سے وقت بھی بہرے ہو گئے ہوں گے یونی کے کہیں سٹوڈنٹ سٹار فلائر میں مجود تھے گول گول گھومتے جھولے میں بیٹھے انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں ویرہ نے سکتی سے اس کے موہ پر ہاتھ رکھا مرنے والوں کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے بھلا وہ مرنے جا رہی ہو اور چلائے بھی نہ دادا دادی جی ہے نا تم اتنا ڈرتی ہو زمین پر آتے ہی ویرہ نے اس کے واضح میں زوردار چھٹکی بھری امرہ سن سی نہ ہو چکی چکی ہوتی تو اس چھٹکی پر چلا اٹھتی مجھے نہیں پتا تھا میں اتنا ڈر ہوں گی بیسے ایسے ڈرتی نہیں آج نجانے کیوں ڈرسی گئی امرہ صاف چھوٹ بول رہی تھی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ اسٹار فلائر کا آخری رائر تھا تو مر جاتی اوپر ہی تو حکومتی سے بین کر دیتی شکر تھا وہاں کارل نہیں تھا امرہ آس پاس شرمندہ شرمندہ سی دیکھ رہی تھی جو لوگ ان کے ساتھ جھولے میں بیٹھے تھے وہ بھی کڑے تیبرہ سے دونوں کو گھور کر گزر رہے تھے یعنی ہمارا تو مزہ خراب کر دیا نا یوں یونی چک اوہ امرہ رات کو سوئی تو پھر سے وہ دو سو تین پٹ کی بلندی پر تھی آنکھ کھلی تو سادنا اور اینون اس کے سر ہانے کھڑی تھی بیڑا نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی آنے کی کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے سادنا اسے پانی پلانے لگی میں ٹھیک ہوں شکریہ آپ دونوں جائیے اینون اس کی ہتھیلیاں بسل رہی تھی جب تم ٹھیک ہوتی ہو تو ایسے چلاتی ہو اینون نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کھا اور کمرے سے چلی گئی کوئی پریشانی ہے تمہیں امرہ سادنا اس کے قریب بیٹھ گئی نہیں تم پہلے جیسے نہیں رہی پہلے جیسے کیسے تم مرجہ سے گئی ہو ایسے لگتا ہے تمہارے اندر کچھ سوکتا جا رہا ہے تھک جاتی ہوں میں کاش یہ تھکنی ہو اور تم بالکل ٹھیک ہو سادنا اس کے بات چھو کر چلی گئی کاش یہ خوابی ہو اور کھڑکی کے پیچھے آلیان کھڑا ہو کروڑ بدل کر اس نے سونے کی کوشش کی اگلے دن شروع کے دو لیکچرز چھوڑ کر اسے ایک پاکستانی گھر جانا پڑا سادنا کی کمر میں بہت درد تھا اور وہ اپنی ڈیوٹی دینے نہیں جا سکتی تھی لیکن خاتون بازیت تھی کہ ان کے گھر شام کو پارٹی ہے اس لئے سادنا ہر صورت اپنا کام کر کے جائے سادنا کو کمر پر ہاتھ رکھ دے کرا تے ہوئے دیکھا تو امرہ اس کی جگہ جا کر کام کی پیشکش کی جو سادنا نے بہت مشکل سے مانی خاتون نے اسے سارے گھر کا اتنا کام لیا کہ وہ واپس یونیورسٹی جانے کے قابل ہی نہیں رہی یونیورسٹی جاگ پڑھائی اسے یہ سب پہلے مشکل لگتا تھا لیکن اب وہ اس کی عادی ہو چکی تھی زنگی تھوڑی سے مشکل تھی بدترین نہیں ہاں جو سکون اس کے پاس ہوا کرتا تھا اب وہ کہیں نہیں رہا تھا اسی دوران اسے اپنے ریپارمنٹ کے سٹوڈنٹ کے ساتھ شیکسپیئر کے سٹیج ڈرامے دیکھنے کا اتفاق ہوا شیکسپیئر کے لکھے ڈرامے اچھے تھے با کمال ہوتے تھے لیکن اسٹیج پر آ کر تو انہوں نے حد ہی کر دی تھی اتنے زبردست کے آنکھ چپ کے بنا دیکھتے جاؤ دوسرے سمیسٹر میں کورس کی نویت بدل گئی تھی اور وہ مشکل لگا تھا یونیورسٹی میں مشہور ہے کہ جب تک پہلے سمیسٹر کی کتابوں کے ساتھ جان پہچان اور دوستی ہونے لگتی ہے سمیسٹر ختم ہو جاتا ہے اور دوستی جو ہوتے ہوئے رہ چکی ہوتی ہے وہ ایکزیمز میں دشمنی نبھا کر جاتی ہے نہیں نہیں اس میں بیچارے سٹوڈنٹس کا تو قصور نہیں وہ تو کتابوں کو بھی ایسے ہی سر پر سوار کرتے ہیں جیسے فیس بک ٹویٹر یوٹیوب کو انہیں پڑھنے کی بھی اتنی ہی ویکراری ہوتی ہے جتنی لاغ ان ہونے کی امرہ کو ٹرائی فوڈ شاپنگ سینٹر میں ہالی ووڈ ڈھابا میں اچھے معافضے پر جاب آفر ہوئی تھی لیکن اس نے انکار کر دیا اس کا دل نہیں چاہا اپنا سٹوڈ چھوڑ کر جانے کے لیے وہاں ساتھ سیلزمین اور دو مینجر تھے وہ ان سب کی عادی ہو چکی تھی بغیر کسی وجہ کے ان سے وابستگی محسوس کرتی تھی امرہ تبدیلی کو پسند بھی کرتی تھی اور تبدیلی سے خائف بھی رہتی تھی اس نے اپنے زنگی میں ایک چیز کے لیے پوری شدت سے تبدیلی کی خواہش کی تھی اپنے محول کے بدل جانے کی پاکستان میں اس کے بنا دیئے گئے محول میں اس کا دم گھڑتا تھا وہ وہاں سے بھاگ نکلنا چاہتی تھی اور اب یہاں یہاں اسے ہر چیز کے ساتھ گہری وابستگی محسوس ہوتی تھی یونیورسٹی کے ساتھ اپنی کلاس کلاس میں موجود اپنی نشست کے ساتھ کلاس ڈور تک کے ساتھ یونی کی ایک ایک درخت غاس کے ایک ایک کتے کے ساتھ یونی میں جا بجا اے استادہ خموش مشہور شخصیات کے مجسموں کے ساتھ ہر چیز اسے اپنا آپ محسوس کرواتی تھی اس سے باتیں کرتی تھی وہ جانتی تھی وہ مانچسٹر میں مہمان ہے اور یہی چیزوں سے کرب میں مبتلا کر دیتی تھی آکس فورڈ روڈ پر واقعہ چرچ کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر وہ کبھی کبھی دادہ سے بات کر لیا کرتی تھی برنہ خموش بیٹھی آتی جاتی ڈبل ڈیک بسوں کو تکا کرتی تھی اور ہنستے مسکراتے باتیں کرتے سٹوڈنٹس کو کس قدر حسرت لیے دیکھا کرتی تھی کبھی وہ بھی ہنسنے والوں میں شامل رہی تھی بے فکری تھی چرچ کی سیڑھیوں پر اکیلے بیٹھنے کی نوبت وہ خود پر خود لے آئی تھی اور اکثر وہ وہاں پائی جاتی اور سوچا کرتی کہ اگر اسے پاکستان جانا ہے تو ان سب چیزوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جانا ہے یہ سب جو اس کا اپنا نہیں تھا لیکن جس نے اسے اپنا بنا لیا تھا یہ سب اپنا ہے یہ سب اپنا نہیں رہے گا یہ یہی رہ جائے گا اگر یہ سب یہی رہ جائے گا تو وہ تو خالی ہاتھ رہ جائے گی نا تو کیا منچسٹر اسے سب دے کر سب واپس بھی لے لے گا دوسرے سمیسٹر میں اس پر خواب تاری کر دیا دوسرا سمیسٹر بھی ایک دن ختم ہو جائے گا تیسرا اور چوتھا بھی بس پھر سب ختم چلو گھر واپس اسی محول میں جس میں وہ نہس تھی وہ رات کو منچسٹر میں سوتی صبح آنکھ کھلتی تو لاہور مارڈل ٹاؤن اپنے گھر میں ہوتی دادا کے کمرے کی کھلکیوں سے روشنی لکیر بناتی این اس کی آنکھوں پر برس رہی ہوتی دل ملا کر وہ آنکھ کھلتی سامنے ہی دادا اور اس کی مشترکہ تصویر دیوار پر جگ مگاہ رہی ہوتی وہ چینک مار کر اٹ جاتی میں لاہور کب آئی منچسٹر کہاں گیا اس کے دل کے دھڑکنے کی رفتار خطرناک حد تک بڑھ جاتی شٹرکاپ کے نیم ہندیرے کمرے میں وہ گہری گہری سانسے لے رہی ہوتی اٹھ کر کھڑکی تک جاتی باہر منچسٹر پر نظر دھڑاتی اسے پھر بھی لگتا یہ خواب ہی ہے حقیقت میں تو وہ مارڈل ڈاؤن اپنے گھر کے بیٹ پر سوئی یہ خواب دیکھ رہی ہے وہ ویرہ کو فون کرتی ویرہ صبح یونیورسٹی جانا ہے نہیں صبح تمہیں الیکٹرک چیئر پر بٹھایا جانا ہے صبح تمہاری موت کا دن ہے ویرہ چلا کر کہتی وہ کہیں بار اس بیچاری کو ایسے تنگ کر چکی تھی تمہیں یہ راتوں کو کیا دورے پڑتے ہیں امرہ ویرہ صبح پوچھتی اب وہ اسے اپنے دوروں کے قفیت کیا سمجھ جاتی کہ اس کی آنکھ جب لاہور میں کھلتی ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے وہ سائی کے پاس اگلی صبح آئی سائی میں نے خواب میں دیکھا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے اچھا وہ مسکرانے لگا کیا مجھے اب یہ نہیں پوچھ لینا چاہیے کہ کس کے ساتھ ہاں پوچھ لو لڑکی کا چیرہ تو نظر نہیں آیا لیکن اس نے چولی پہن رکھی تھی ہاتھوں میں گول گول مہندی لگا رکھی تھی بسند پہاری رنگوں نے سائی کے وجود کا احاطہ کیا بسند پہاری رنگوں نے سائی کے وجود کا احاطہ کیا سنا ہے خواب الٹے ہوتے ہیں جیسے وہ نظر آتے ہیں اس سے یہ الٹ نہیں ہوگا میرے دادا کہتے ہیں فجر کے وقت دیکھے کہ خواب سچے ہوتے ہیں کیا واقعی بسند پہاری رنگ پھر سے اس کے وجود کے گرد اڑانے بڑھنے لگے مجھے حیرت ہے کہ تم نے میرے لئے خواب دیکھے مجھے حیرت نہیں ہے ہم بقاعدہ دوست نہ سئی ہم میں ایک تعلق تو ہے تم نے کتنی بار سنا ہے مجھے سائی کی آنکھیں نم ہو گئی وہ سے اٹ آل تھا پوری یونی اس کے پاس آتی تھی اور وہ اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا شاید میں جذباتی ہو رہا ہوں مجھے تمہارا خواب اچھا لگا کیا تم مجھے اپنی شادی میں بلاؤ گے کیا تم میری شادی میں آوگی ہاں ضرور آنا آلیان کے ساتھ اوہ اس نے اپنی زبان پکڑی وہ واقعی جذباتی ہو رہا تھا اس کی زبان پھسر گئی تھی مطلب آلیان بھی اس کے پاس آیا کرتا تھا شاید آدھی رات کو آیا ہو اسے جگا کر بور کو اس کے پاس ٹکا کر یا اسے اپنے ساتھ چہل قدمی پر امادہ کر کے بہار سے پہلے اور بہار کے بعد نہ جانے وہ کتنی بار آ چکا ہوگا سائی کے پاس امرہ سے ملنے کے بعد اور امرہ کو چھوڑ دینے کے بعد سائی کے سامنے کہہ کے لگاتے ہوئے سائی کے سامنے آنسو چھپاتے ہوئے ایک بار امرہ نے آلیان سے پوچھا تھا تم کبھی سائی کے پاس گئے ہو ہاں وہ شرارہ سے مسکرانے لگا مسکری انسی تم ایسے کیوں انسرے ہو ایسے کیسے مسکری سے مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ میں مسکری انسی انسرہ ہوں ایک بار میری بہن بھی ایسے ہی انسی تھی میں نے اس کے بال پکڑ لیے تھے دوبارہ نہیں اس نے مجھے چڑھایا تھا میں تمہیں چڑھا تو نہیں رہا البتہ تم میرے بال پکڑ سکتی ہو بیسے بال پکڑ کر تم کیا کرتی ہو میں نے اس کا سر دیوار میں دے مارا تھا غیر ارادی طور پر آلیان اس سے ایک قدم دور ہوا اپنا سر بچانے کے لیے امرہ نے فلک شگاف کیکہ لگایا مجھے یقین دلاؤ کہ تم مزاک ہی کر رہی ہو وہ رکھ کر اسے دیکھنے لگا میں نے ایسا کیا ہے امرہ کو اس کی حیرت اچھی لگی تم بہت چھوٹی ہوگی تب نہ ہیرس اس کی آنکھیں امرہ پر ٹھہر سی گئی نہیں میں پسٹ یئر میں تھی تھا اور اس کا کیا بنا بائے ہاتھ کی پہلی انگلی کو اس نے بائے آنکھ کے کنارے رکھا کس کا میری بہن کا امرہ کو اس کی حیرت اچھی لگی نہیں اس کے بچارے سر کا ٹھیک ہی را بس اب وہ ذرا سی تیز آواز میں بات کریں تو اس کے سر میں تیز سے اٹھتی ہیں امرہ نے اپنی انسی ضبط کرتے ہوئے کہا کیا اب بھی تم تیار ہو اپنے وال پکڑوانے کے لیے نہیں بلکل نہیں وہ اپنے سر کو اس سے اور دور لے گیا پھر بتاؤ تم نے سائی سے کیا کہا میرے بارے میں یہ ہی کچھ کہا ہوگا تمہیں یہ یقین کیوں ہے کہ تمہارے بارے میں ہی کچھ کہا ہوگا تمہارے ہنسنے کے انداز سے کیا تم نے اسے یہ بتایا ہے کہ میں بہن بہن کر کے روتی ہوں اور ایسا کرتے کس قدر بری لگتی ہوں یا تم نے اسے یہ بتایا ہے کہ میں نے تمہیں تھپڑ مار دیا تھا آلیان لب دبائے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرتا رہا اور جب مزاکن صرف اسے ڈرانے کے لیے امرہ نے ہاتھ اس کے بالوں کی طرف بڑھائے تو وہ کہکہ لگاتا ہوا بھاگ گیا میں اب اسے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ تم جیسی خون خوار جنگلی بلی سے بچ کر رہے جاتے ہوئے وہ کہک گیا سائی دیکھ رہا تھا کہ امرہ چپ کی چپ ہی رہ گئی ہے امرہ سائی نے اسے متوجہ کیا خموشی سے سائی کو دیکھ کر امرہ اس کے پاس سے چلی آئی اور بزنس ڈپارٹمنٹ آگئی کاش آج تو اسے آلیان نظر آج آئے اور کوریڈور میں دیوار کے ساتھ سر ٹکائے ایک سیدھی اور ایک ترچی ٹانگ کھڑی کیے اپنے آئی فون کے ساتھ مصروف وہ اسے نظر آگیا امرہ کو خود کو دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اتنے بڑے منچسٹر میں اکیلی رہ گئی ہے جبکہ اسے دیکھ کر اس نے جانا کہ اکیلا ہونا کسے کہتے ہیں وہ ایسے خموش کھڑا تھا جیسے اس کی زبان نے کبھی کلام کی زہمت ہی نہ اٹھائی نہ وہ یہ خواہش رکھ دیا کوئی اتنا خموش ہو سکتا ہے کہ اس پر یہ گمان گزرے آلیان پر یہ گمان پختہ ہو رہا تھا جن بہاروں کو ساتھ لیے وہ چلا پھرا کرتا تھا ان سب بہاروں کو خفا کیے ان سے خفا ہوئے وہ بے نور سا کھڑا تھا اسے دیکھ کر مسکرانے پر مائل لوگ مسکراہت روک لینے پر مجبور ہو جاتے تھے امرہ کو اس کی شبہ سے نئے ساکت و جامت سا کر دیا کیا یہ آلیان تھا تم یہاں ایسے کیوں کھڑی ہو ویرہ پیچھے سے آئی اس کے ہاتھ میں دو کافی کے مک تھے میں تمہیں ڈھونڈنے آئی تھی کیا میں گم ہو چکی ہوں کب مجھے تمہارا فون چاہیے تھا دادہ سے بات کرنی ہے میرے فون میں کچھ مسئلہ ہے لاؤ اپنا فون دکھاؤ وہ ویرہ تھی ویرہ زیرو زیرو سیونٹی تم اپنا فون دے رہی ہو یا نہیں امرہ نے برا ماننے کی اداکاری کی اپنا فون دو میں ٹھیک کر دیتی ہوں پاگل وہ خراب تھا میں گھر چھوڑ آئی ہوں امرہ کی قسمت خراب کہ اسی وقت اس کے بیگ کی اوپری جے میں رکھ کے فون پر کسی کا میسیج آیا کس پاگل نے اسے اس وقت میسیج بھیجا تھا یہ کوئی وقت تھا بھلا فیرا نے دائے آنکھ کی کمان اچھ گئی یعنی پون تو گھر ہے نا امرہ ہے نا اوہ یہ تو میرے پاس ہی ہے امرہ کی اردہ کاری عروج پر تھی اور بھی دیکھ لو کیا کیا تمہارے پاس ہی ہے جیسے تم گم شدہ سمجھے بیٹھی ہو یہ کافی کس کے لیے ہے میرے اور آلیان کے لیے نہ جانے کیوں لیکن اسے لگا کہ گرم کافی ویرا نے اس پر انڈیل دیئے وہ ہے کون آلیان کے لیے کافی لے جانے والی اور آلیان کیوں پیے گا اس کی کافی جی نہیں نہیں پیتا وہ ایسو ایسو کی کافی ٹویٹ سوچ گا ہے یہ ریلا ایک دم سے اس کے ذہن میں آیا وہ تیزی سے جانے لگی اور جاتے جاتے اپنے ایشن فلیک کے نام سے مشہور ہو چکے ڈوبٹے کو تیزی سے سمالنے کی آکسر اوارڈ اداکاری کرتے ویرا کی کافی گرا گئی اوہ سوری کریمی اوارڈ اداکاری ویرا کی دائیں آنکھی کمان پھر سے اچ کی امرہ ویرا نے اتنا ہی کہا تھا کہ امرہ جلدی سے واپس پلٹائی آلیان اس سے نراز ہے ٹھیک ہے ایسا ہی ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کہ خیالات کا ایک اجوم اس کے ذہن میں چکڑ کی طرح چلنے لگا وہ آلیان کو دیکھنے کیوں گئی تھی کیوں یہ سوال اس کے اندر بازگشت بن گیا سب ٹھیک ہو جائے گا یہ بس سب ختم ہو جائے گا امرہ بلا وجہ یونیورسٹری میں چکڑ لگانے لگی اسے کسی پل چین نہیں تھا سو جھوٹ سچ بول کر اس نے اپنے آپ کو تسلیق دے لی تھی تو وہ تسلیق قائم کیوں نہیں رہ رہی تھی وہ پاگل بنی بلا وجہ یہاں سے وہاں گھوم رہی ہے یہ کیا تم تکلی بنی چکڑ آ رہی ہو کسی نے کبھی اس کے پیچھے آ کر کہا تھا میں یونی گھوم رہی ہوں میں تمہیں روز ہی یونی گھومتے دیکھتا ہوں کتنا گھومنا ہے تم نے مجھے ایسا کرنا پسند ہے لیکن ٹھہرو تم روز میرا پیچھا کرتے ہو ایک دم اس کے چہرے کے رنگ بدلے جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو ایسی باتیں ملوم ہو ہی جاتی ہیں تم میری جاسوسی کرتے ہو نا اسے جاسوسی کا نام نہیں دیا جا سکتا بیگ میں سے اس نے دو لولی پاپ نکالے ایک خود کھانے لگا ایک اس کے آگے کیا کیا تم دائم کے لئے کام کر رہے ہو اسے یہ خوف رہتا ہے کہ یونیورسٹی میں میں ضرور کچھ اٹھا سیدھا کر کے پاکستان کا نام لے ڈوبوں گی اسے میری سمجھداری پر شک کیوں ہے آخر لولی پاپ موہ میں دبائے وہ جی جان لگا کر انزا تم باتوں کو کتنے رخ دے ڈالتی ہو امرہ تم ایسی باتیں کرنا کہاں سے سکتی ہو نہ میں تمہاری جاسوسی کر رہا ہوں نہ ہی دائم نے مجھے تمہارے پیچھے لگایا ایسے پاکستان میں تم کافی مقبول رہی ہوگی امرہ سناٹے میں آگئی اسے کیسے ملوم یہ اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے آخر اس کا رنگ فک ہو گیا لولی پاپ موہ میں نکال سے نکال کر وہ بلند باغ کہہ کے لگانے لگا تمہاری شکل بتا رہی ہے کہ میری بات کو پھر سے تم نے اپنی مرضی کا رنگ دے ڈالا ہے تم باتوں کو اپنی مرضی کے رنگ دیتی ہو اور ایسے غصہ کرتی ہو بھڑکتی ہو اور چڑھا جاتی ہو کتنا زرخیص دماغ ہے تمہارا امرہ میں نے آج تک اتنا زرخیص دماغ کسی کا نہیں دیکھا امرہ نت نہیں سوچو کی عظیم کاشتکار ہا 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 یہ پکڑ اپنی لولی پاپ میں نہیں کھاتی بچی نہیں ہوں میں وہ برا مان گئی اور آگے بڑھ گئے وہ لولی پاپ ہاتھ میں پکڑے اس کے پیچھے ہو لیا اور تب تک اس کے پیچھے ہی رہا جب تک اس نے وہ لولی پاپ کھا نہیں لیا خود سے اور سوچوں سے تھک کر امرہ نے خود کو تھکار ڈالا ایسی تھکن جو کسی ارام اور دوا سے جانے والی نہ تھی کھیل تماشا کتاب دس بار سے زیادہ لیڈی مہر کو سنائی جا چکی تھی ماسٹر بولی اور رجنی نے شٹل کاپ میں دیر تک راج کیا تھا لیڈی مہر کا دل ہی نہیں بھرتا تھا اس کتاب کو سن سن کر اور امرہ کو ایسے یاد ہو گئی تھی کہ وہ ارام سے شروع سے آخر تک تکریر کی طرح اسے سنا سکتی تھی دسویں بار تو امرہ نے کتاب پکڑنے کی زہمت ہی نہیں کی تھی برنا کتاب تو اسے اذبر ہو چکے تھی پھر امرہ انہیں ایک محبت سو افسانے سنانے لگی نہیں نہیں اشفاق احمد کے لکھے نہیں یونیورسٹی میں لکھے جانے والے چلتے پھرتے افسانے سائی کی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن دیپا گجرات سے ہے اور سنا ہے اس کے خاندان والے خاص سے روایتی ہیں انہیں اگر ملوم ہو جائے کہ دیپا ایک سیاہ فارم حیسائی کو پسند کرنے لگی ہے تو مشکل سے ہی اسے ایک بھی دن یونی میں رہنے دیں لیڈی مہر سر ہلاتی رہی انہیں حیسائی کی کہانی نے جذباتی کر دیا تھا مجھے تو آلیان کی فکر ہونے لگی ہے تمہاری کہانیاں سن سن کر امرہ نے لیڈی مہر کو دیکھ کر نظریں چُرالی ہی ہو گئی آلیان کتنا بھی انکار کرے میں جلدی اس کی شادی کر دوں گی وہ کہتا ہے کامیاب بزنس مین بن جاؤں تو سوچوں گا لیکن تب تک شاید میں دیکھ نہ سکوں مجھے انکار تو نہیں کرے گا لیکن میں زبردستی نہیں کرنا چاہتی آپ اس سے بہت پیار کرتی ہیں نا نہیں وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اس کی محبت مجھے حیران کر دیتی ہے میں نے ایک سال پہلے اسے منع کیا تھا کہ مجھ سے پوچھے بغیر وہ گھر نہ آیا کرے دیکھ لو میری سالگیرہ کے علاوہ وہ کبھی مجھ سے پوچھے بغیر گھر نہیں آتا وہ کچھ نہ کچھ مجھ سے میرے لیے کچھ خاص نہ کرے کچھ خبر مجھے خبر ہو جاتی ہے کہ میرے دس بچوں میں سے سب سے زیادہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے دوسرے بچے احسان مند ہو کر عقیدت میں مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن پہلی بار جب میں نے اسے گود میں اور بٹھایا اور اس کی روتی ہوئی آنکھوں کو چوما تو وہ ایسے میرے سینے سے لگ گیا جیسے مجھ میں سما جائے گا وہ مجھ سے بار بار پوچھتا میں اسے چھوڑ کر تو نہیں جاؤں گی اس کی ماں کے بعد میں دوسری عورت ہوں جس سے وہ بے تہاشا محبت کرتا ہے اور مجھے یقین ہے تیسری عورت اس کی بیوی ہوگی جس پر وہ قربان ہی ہو جائے گا آلیان بہت سمجھدار ہے لیکن بعض معاملات میں وہ بہت شدت پسند بھی ہے آلیان کے ماں باپ خاندان اس نے حمد کر کے پوچھا ایک بار پہلے بھی اس نے یہ حمد کی تھی اور لیڈی مہر نے کہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے ماضی کے بارے میں ان کے علاوہ کسی اور سے بات کرنا نہیں چاہتی یہ بہت احساس معاملہ ہے تم آلیان کی دوست ہو امرہ لیکن یہ غلطی کبھی نہ کرنا اس سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھنے کی ایک بار میں نے کوشش کی تھی اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اس بارے میں کبھی بات نہ کروں وہ تکلیف سے گزرنا نہیں چاہتا اتنے سے ذکر پر ہی وہ کہیں دن گم سم رہا تھا ایک دن وہ ٹھیک ہو جائے گا میں جانتی ہوں ہر دکھ ہر صدمے کے بھرنے کا اپنا ایک الگ وقت اور انداز ہوتا ہے میرے لیے تو یہی بہت ہے کہ وہ اپنی زنگی میں خوش باش ہے بہت مشکل سے میں نے اسے ٹھیک کیا تھا جب تک وہ اور ٹھیک نہ ہو جائے میں کسی کو اسے تکلیف دینے نہیں دوں گی وہ کوئی بھی ہو خاندان کے نام پر اس کے پاس ایک ماں تھی جو جوانی میں ہی مر گئی اب میں ہوں اس کا خاندان اسی لیے مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ کسی ایشیای لڑکی کو پسند نہ کر لی ذات بات خاندان یہ سب ایشیای لوگوں کے لیے بہت ایم ہوتا ہے ایک سال پہلے یونیورسٹی میں آلیان کا ایک دوست بنا تھا پاکستان سے تھا اچھا دوست تھا اس کا لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ آلیان کی ماں ایک کسائی عورت تھی تو اس نے آہستہ آلیان سے تعلق کی ختم کر لیا کہاں وہ آلیان کو اپنی زمینوں اور باغوں کی سہر کے لیے بلا رہا تھا آلیان بہت آپ دیدہ ہوا تھا اس لڑکی کے سلوک سے زمانہ جالیت میں جو لوگ پتوں کی پوجہ کرتے تھے جو مشرک تھے اور پھر وہ مسلمان ہو گئے لیکن ان میں سے بہت سونکے گھر والے مسلمان نہیں ہوئے تھے تو کیا جو مسلمان ہو چکے تھے وہ اس لیے قابل نفرت رہے ہوں گے کہ ان کے خاندان کے لوگ ابھی بھی مشرک ہیں جب آلیان چھوٹا تھا تو میں نے اسے بتایا کہ اس کے کافزات میں دو مذاہب لکھے گئے ہیں اسلام عیسائیت اس سے دونوں مذاہب کی تعلیم دی گئی میں نے اسے درخواست کی کہ وہ بالک ہونے تک کوئی ایسا کام نہ کرے جو اسلام کے منافی ہو اور اس نے میری درخواست مانی میں نے عیسائی بچے بھی پالے ہیں امرا لیکن میں نے کبھی ان کی مذہبی تعلیم میں اپنی خودگرزی کو آڑے آنے نہیں دیا میں چاہتی تو سب بچے کو اسلام قبول کرنے کے لیے کہہ سکتی تھی وہ مجھ سے اتنے متاثر تھے کہ فوراں میری بات مان لیتے وہ مجھے خدا کے بعد کا درجہ دیتے تھے لیکن میں اپنی ذات میں چھوٹی ہو جاتی میرے دو بیٹے اسلام کی سٹڈی کر رہے ہیں اللہ کو منظور ہوا تو وہ مسلمان ہو جائیں گے شارلی مورگن کبھی غیر مناسب لباس نہیں پہنتی میرے لیے اتنا ہی بہت ہے میری روایات میں سے انہوں نے کچھ کو اپنا لیا ہے وہ مجھے وضو کرواتے رہے ہیں میں قرآن پڑھا کرتی تھی تو میرے پاس بیٹھ جائے کرتے تھے ازان پر خموش ہو جاتے ہیں انہیں یاد ہوتا ہے رمضان کب آئے گا عید کب ہوگی جو حدیث پرمان میں نے انہیں سنائے ہیں وہ انہیں یاد ہیں دیکھو امرہ ہم سچی محبت سے سب کچھ کر سکتے ہیں سب لیکن خود غرضی تنگ دلی تاثب کو دل سے ختم کرنا ہوتا ہے دل کو صاف کرو پاک کرو تو ہی محبت مقدس ہو کر اڑتی ہے جیسے مقدس ہستیوں پر خدای پیغامات نازل ہوتے ہیں محبت بھی خدای پیغام ہی تو ہے محبت حساب کتاب سے بری ہوتی ہے دل میں بال برابر بھی فرق ہو تو محبت اپنا رخ بدل لیتی ہے پاکیزہ رکھنا پڑتا ہے امرہ خموش تھی اسے خموش ہی رہنا تھا چند دنوں بعد اس نے ایک سون بون آدمی کو تیز آواز میں نشستگاہ میں بحث کرتے سنا نشستگاہ کا دروازہ بنتا پھر بھی اس آدمی کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی کون ہے یہ امرہ نے سادنہ سے پوچھا معلوم نہیں سال ڈیڑ سال پہلے بھی یہ یہاں آیا تھا کافی بحث کر کے گیا تھا پلیس بلوانی پڑی تھی بعد میں یہ گھر کے اطراف میں گھومتا پھرتا بھی دیکھا گیا تھا امرہ نے رات کو لیڈی مہر سے پوچھا تو انہوں نے سختی کا ایسا تاثر دیا کہ امرہ معذرت کر کے اٹھائی یعنی دور رہو اس معاملے سے اور امرہ دور ہو گئی رات کو وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی پڑ رہی تھی کہ اس نے آلیان کو دیکھا اور یہ پہلی بار تھا کہ اسے دیکھ کر اسے بہت برا لگا اس کی سائیکل کے پیچھے بیرہ بیٹھی تھی شیٹل کاؤک کے باہر اسے اتار کر وہ چلا گیا اور بیرہ ذرا سی لنگڑاتی ہوئی اندر آ گئی کیا ہوا تمہارے پاؤں کو امرہ نے بڑی تنقیدی نظروں سے اس کے پیر کو دیکھا اسے اس کے پیر کی قطعی کو فکر نہیں تھی سڑک پر گر گئی تھی الکی سی چوٹ آ گئی ہے تمہاری سائیکل کہاں ہے آج تمہیں سائیکل پر گئی ہی نہیں تو تم واپس کیسے آئی ہو بیرہ نے بڑے آرام سے اسے دیکھا امرہ تم نے کھڑکی سے دیکھ تو لیا ہے کہ مجھے آلیان چھوڑ کر گیا ہے امرہ کو خموش آ جانا پڑا یعنی اس کا پاؤں ٹوٹا تو اس نے آلیان سے کہا کہ مجھے گھر چھوڑا ہو رات کے اس وقت اور وہ بھی آ گیا رات گہری سیاہ ہو گئی اور نین سے اران بھر لی ساری رات آسمان سے سہائی برستی رہی سب کچھ اس سہائی کے لبادے میں ملفوف ہو گیا اس کے لیے اگلی کہیں راتیں سونا دو بھر ہو گیا اس نے پھر سے عمد کی آلیان کے پاس جانے کی دوبارہ گئی اور اس کی پشت دیکھ کر سہم کر پڑٹ آئے وہ آنکھیں جو اسے دیکھ کر جگمگایا کرتی تھی اب اسے پہچاننے سے بھی انکاری ہو جاتی تو وہ روز ہی جاتی اور پھر ایک بار وہ اسے مخاطب کرنے کی جورت کر بیٹھی آلیان وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ بات کر رہا تھا دوست چلا گیا تو وہ اس کی طرف پلٹا اتنی دیر لگی اسے پلٹنے میں اس سے اگلی بات نہ ہو سکی اور غبرا کر اس نے بیگ میں سے ایک ادر چوکلیٹ اس کے لیے آگے کی یہ لو میری طرف سے ٹوئٹ ایک لمحے کے لیے سہی لیکن وہ حیران ہوا میں تمہارے لیے لائی ہوں عمرہ نے مسکرانے کی کوشش کی جبکہ وہ روی دونے کو تھی میں ٹوئٹ نہیں لیتا اس نے اپنا رخ موڑ لیا تو مجھے دے دو میں ابھی بھی لیتی ہوں اس کی پوش سے وہ بولی آواز کام پر رہی تھی اور وہ خود بھی آلیان نے ذرا سے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا بلا جواب ہو چکا تھا صرف ایک لحاظے کے لیے وہ پرانا آلیان نظر آیا اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا جیسے کسی بھولے بڑھ کے انسان آلیان نے اسے راستہ پوچھنے کے لیے روکا تھا کتنا کچھ بدل گیا ہے کتنا کچھ بدل رہا ہے امرہ نے اسے دور تک جاتے دیکھا اور جب وہ نظر آنا بند ہو گیا تو پڑھ گئی جس وقت وہ پڑھٹی اس وقت آلیان نے اسے بہت دور سے خود کو مکمل چھپا کر جاتے دیکھا اسے اس کے پیچھے جانے کی کوئی حاجت نہیں رہی تھی نہ وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس کے پاس آیا کرے اسے خود کو اسے دور ہی رکھنا تھا وہ خود کو دور ہی کر لے گیا تھا لیکن رات بھر جاگنے کے بعد پومو ہندیرے ہال سے نکل گیا تھا گھٹن کا یہ عالم تھا کہ اسے لگتا تھا زمین و آسوان آپس میں مل رہے ہیں اور وہ ان دونوں کے درمیان دب کر مر جائے گا پہلے وہ ہال کے باغ میں آیا اسے اپنا سانس بحال کرنا چاہا لیکن ایسا نہ کر سکا اور اسے تیز تیز سڑک پر بھاگنا پڑا ہر چیزوں سے خوف زدہ کر رہی تھی اس کا دم کوٹ رہی تھی وہ بھاگتا رہا اور بھاگتا رہا اور شہر کے اندر ہو کر بھی شہر سے دور نکل گیا اگر وہ کسی سے بھاگ رہا تھا تو وہ کسی اس کے اندر تھا اور وہ اس کسی کو وہ اپنے ساتھ لیے بھاگ رہا تھا وہ کسی ایک مارگریٹ تھی ایک ولی بشر ایک سسکیاں بھرتا ہوا ایک سدھوٹ کارتا ہوا دو لوگوں سے سجا میدان حشر تھا اور ہر طور طرف خون ہی خون تھا مارگریٹ کی مسومیت کا شدت کا عقیدت کا محبت کا آخری چیز گوڑیوں کے مقابل دوسرے پلرے میں رکھی گئی تھی اور بے وزن رہی تھی اس وقت اسے اپنی ذات سمیت دنیا کے کسی عجوبی سے کوئی دلچسپی نہ رہی اسے کسی عروج کسی کامیابی کسی زندگی کی چاہنا رہی اپنی ذات کی حکمرانی میں اس نے ایک غلام کی حیثیت اختیار کر لی نئے جہانوں کی دریافت کے خواب پست ہوئے یہ خیال ہی اسے دیوانگی لگا کے کہ اب وہ پہلے کی طرح ٹھیک ٹھیک زندہ رہ سکے گا اس پر ہر خیال گرا گزرا سوائے موت کے خیال سے اس پر وارد ہونے والی چیزوں میں آگے بھی موت رہی اور پیچھے بھی اول بھی آخر بھی ضروری بھی اور عشید بھی وہی سب اس کے ساتھ ہونے لگا جو مارگریڈ کے ساتھ ہوا تھا اپنے بیٹے سے بے تہاشا محبت کے باوجود وہ اس کے لئے زندہ نہ رہ سکی اور وریدر بشر سے نفرت کے باوجود وہ اس کے لئے مر گئی اس میں قصور مارگریڈ کا نہیں تھا اس میں قصور اس در فنا کا تھا جو محبت کی مٹھی میں بند ملتا ہے ایک ہی رات میں یہ در فنا اس کے وجود کی سیپی میں آن بڑا جمان ہوا اور وہ اس کیفیت میں آ گیا جس میں پل سے چھلانگ لگا دی جاتی ہے کند پٹی پر پسطول رکھ رہی جاتی ہے اور ٹریکر دبانے میں تعمل نہیں کیا جاتا یا سر کے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر درو دیوار سے ٹکڑے ماری جاتی ہیں اور دل کے مقام پر مکے مارے جاتے ہیں یہ نکتہ فنا ہوتا ہے بس مٹ جانے کی خواہش اس کا آغاز ہوتا ہے اس نے پل سے چھلانگ لگائی نہ ٹریکر دبا سکا بس آپ دفنائے دیوانوں کی طرح شہر بدلتے مولک گھومتے چلتے آلیان مارگریٹ کو فنا کرتا رہا وہ قبرستان مارگریٹ کے پاس بھی گیا تھا وہ وہاں مارگریٹ کے مرنے کے بعد پہلی بار خود چل کر گیا تھا گر سینٹر میں قبرستان جانے کا انتظام کیا جاتا تھا لیکن وہ سکتی سے انکار کر دیا کرتا تھا اسے اس مارگریٹ کے پاس نہیں جانا تھا جو اب تابوت میں تھی کیا تھا اگر وہ اس ایک کمرے کے گھر کے تابوت میں خود کو زندہ مردہ رکھنے پر قدرت رکھ لیتی اب وہ اس کے پاس آیا تھا تو اس کے ہاتھ میں پھول نہیں تھے لیکن آنکھوں میں آنسو بہت تھے مارگریٹ کی قبر کو اتھیلی سے مسل تھے اس کے اپنے اندر سے کچھے گوشت کی دھیمی آنچ پر جلنے کی بھسان دانے لگی اس نے خود کو سنگا پاگلوں کی طرح سنگا وہ تو مارگریٹ بن رہا تھا اسے خوف آیا خوف سے وہ وہاں سے بھاگا اسے مارگریٹ تو نہیں بننا تھا جبکہ وہ مارگریٹ ہی بن رہا تھا یعنی وہ مارگریٹ سے ملنے نہیں اس کے تابوت میں جگہ لینے گیا تھا وہ مانچسٹر سے دور ہو گیا اس نے زمین کی حدوں سے نکل جانا چاہا وہ بے سمت سفر کرتا رہا وہ ایک ہی ٹرین میں ایک ہی نشست پر دن بھر رات بھر بیٹھا رہتا وہ کسی بھی ایک شہر کی ایک ہی سڑک پر کروڑوں باہر چھکراتا رہتا چابی کے گڑوں کی طرح چلتا تو چلتا ہی رہتا رکھتا فرموش کر دیتا بیٹھتا تو صدیاں گزار دیتا وہ فیصلے کی کیفیت میں تھا نہ نتیجے کی وہ آر تھا یہ ناپار بس وہ گم ہو چکا اور خود کو ڈھونڈنے کی رتی برابر کوشش نہ کرتا ہوا آلیان تھا جیسے اس پر سب آشکار ہو چکا تھا اور وہ سب سے انجان بھی تھا دیکھو میں کود جاؤں گی ولید ہاں میں کود ہی جاؤں گی آ کر مجھے روک لو لو میں کود رہی ہوں سہم کر مارگیر سے لپڑ جاتا کہ وہ اٹھ کر بھاگ نہ جائے اور کود نہ جائے اور وہ زنگی کے اس طرف کود ہی گئی اور زنگی کے اس طرف اس کا بیٹا بیٹھا تھا لندن برج پر مارگریٹ کو لندن برج پسند تھا ان دونوں کی آخری تصویر وہی لی گئی تھی کود جانے کا خیال اس کے ذہن میں بھاگ دور رہا تھا وہ ایک بینچ پر بیٹھا تھا تم یہاں بیٹھو میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں ایک افریقی عورت کی مشکت زدہ اور تھکیوی آواز آئے وہ ایک آٹھ سالہ بچے کو اس کے پاس بٹھا کر خود چلی گئی بچہ لاغر اور بیمار سا تھا ماں کو دور جاتے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے اپنے قریب رکھے تھیلے کو کھولا اور اس میں سے کس قدر عقیدت سے تین گھوڑوں کا گول گول گھومنے والا کھلونا نکالا کھلونا کافی خستار اور ٹوٹا پوٹا سا تھا بچے نے انگلی کو ایک گھوڑے کی اگلی ٹانگوں میں پھنسا کر اسے گول گھما دیا تینوں گھوڑے آگے بیچے بھاگنے لگے اور گھوڑوں کے ٹاپوں اور ہننانے کی آوازیں کھلونے میں سے نکلنے لگی بچہ ایسے مسکرانے لگا جیسے کسی ایک گھوڑے پر وہ خود سوار ہو سب سے آگے والے پر گھوڑوں کے ساتھ اس کی مسکراہت دورنے لگی بچے کے ننے سے کہہ کے نے آلیان کو متوجہ کیا پھر اس کی جاندار مسکراہت نے بچہ ساری دنیا سے بے نیاز گھوڑے کو دورا رہا تھا تم انہیں دورانا چاہتے ہو بچے نجنبی کی نظریں خود پر محسوس کر کے اسے اپنا خزانہ استعمال کر لینے کی اجازت دینی چاہیے یہ دیکھو یہ ایسے چلتا ہے اس نے گھوڑی کی اگلی ٹانگوں کو پکر کر گھمایا اور سنو ان کی آوازیں کتنی پیاری ہیں میں نے کبھی اتنی پیاری آوازیں نہیں سنی تم نے بھی نہیں سنی ہوگی خلونہ اس نے آلیان کے کان کے قریب کیا اور یہ سب کرتے وہ ایسے پرجوشت تھا کہ ایک اجنبی اس کے خلونے سے متاثر ہو چکا آلیان نے بچے کو ایسے دیکھا کہ وہ ان دنوں ہر چیرے کو دیکھ رہا تھا کہ یہ سب کیوں زندہ ہے کیا انہیں نہیں مرنا اسی پل اس کے اندر کسی قوت نے اسے اکسایا کہ وہ بچے سے مقالمہ کرے اور پھر اس مقالمے پر وہ خود کو آر یا پار کرے یہ قوت اتنی شدہ سے اس کے اندر جاگی کہ اتنے دنوں سے ایک لفظ بھی موز سے نکلنے کی زہمت نہ کرتے آلیان نے خود کو بولتے پایا اس نے بچے کے ہاتھ سے کھلونا لے لیا یہ تو ٹوٹا ہوا ہے اس نے قدر صفاقی سے کہا بچے کا بیمار چیرہ پھیکا سا پڑا اور اسے اپنی پیاری چیز کے لیے ایسے کلمات پر صدمہ پہنچا نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے اس نے اس انداز میں کہا کہ دنیا کا کوئی انسان اسے جھٹلا نہیں سکتا تھا دیکھو اس گھوڑے کی دم نہیں ہے اس والے کا سر نہیں ہے اور اس گھر سوال کا بازو ٹوٹا ہوا ہے اس بات سے اسے اور صدمہ ملا لیکن اس نے ایسا انداز اپنا لیا کہ وہ اس بات کے خلاف بھی ڈٹ کر دکھا سکتا ہے اس سے پرک نہیں پڑتا یہ گھوڑے پھر بھی دوڑتے ہیں اس نے اس انداز میں ہنس کر کہا جیسے آلیان پاگل ہو آلیان پاگل ہی تھا وہ بچے کی بات پر سن ہو گیا اس سے فرق نہیں پڑتا یہ گھوڑے پھر بھی دوڑتے ہیں یہ گونچ اس کے کانوں کے پردے سے کہیں اندر آ گئی بہت دور تک بچے نے جو فلسفہ اپنا رکھا تھا وہ فلسفیوں کے بس کی بات نہ تھی اگر ان سب گھوڑوں کی ٹانگیں ٹوٹ جائیں سرب بھی اور سب گھر سوال مر جائیں تو اس کی آواز کانپ رہی تھی یہ پھر بھی دوڑیں گے میں انہیں دڑا لوں گا اور گھر سوالوں کو مرنے نہیں دوں گا بچے نے انقلاب برپا کر دینے والے انقلابی سے انداز میں ہاتھ کی مٹھی کو ہوا میں لہرا کر کہا یہ دیکھو اس نے ایک گھر سوال پر انگلی رکھی یہ ٹوٹ کر گر چکا تھا تمہاری زبان میں یہ مر چکا تھا میں نے اسے گھوڑے کی پیٹ پر رکھ کر بان دیا تم گھوڑ کرو گے تو تو بھی تمہیں وہ باریک مضبوط دھاگہ دکھائی نہیں دے گا جس سے میں نے اس گھر سوال کو باندھا ہے کرو گھول ڈھونڈو وہ دھاگہ آلیا نے گھول کیا وہ دھاگے کو ڈھونڈ نہ سکا بچہ اس معاملے میں اپنے فن کی بلندیوں پر رہا تھا میں نے کہا نا میں گھر سوالوں کو مرنے نہیں دوں گا میں انہیں زندہ رکھنا جانتا ہوں یہ گھوڑے کی پیٹ پر ہمیشہ مجود رہیں گے بچے نے آخری ملکہ بھی سر کر لینے والے سپاہ سلار کی آواز کی خنک کی طرح خنک کر کہا میں نے کہا نا میں گھر سوالوں کو مرنے نہیں دوں گا میں انہیں زندہ رکھنا جانتا ہوں یہ فکرہ آلیا کے اندر آسمان پر نکلنے والی دھنک کی طرح پھیل گیا اور اس کی چابی یہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے اس نے کے اندر چھوپ کر بیٹھے پرانے آلیا نے دعا کی کہ کاش بچہ اسے لا جواب کر دے بچے نے فاتح کی سر بسجود ہوتی مسکراہت کو اپنے ہنٹوں پر سجا لیا اس کی چابی ہے میرے پاس جو کبھی نہیں ٹوٹے گی یہ دیکھو اس نے وہ انگلی جو دو گھوڑوں کی ٹانگوں میں اڑس کر انہیں دڑاتا رہا تھا اٹھائی یہ ہے اس کی چابی میں ہوں اس کھلونے کی چابی کہہ کر اس نے گھوڑوں کو اس عظیم چابی کے ذریعے پھر سے دڑایا اور مایوسی کے میدان میں امید کے گھر سوار دوڑنے لگے وہ اگل دیا کیونکہ انسان پر یہ جائز نہیں کہ اپنے اندر وہ اسے جگہ دیں اس آبے فنا کا چشمہ اس پر حرام کیا گیا ہے حرام تر ایک بچہ بھی جانتا ہے ٹوٹے ہوئے کھلونے کو کیسے چلایا جائے گا میں ہوں اس کی چابی گھر سوار مقابلے کے جوز سے للکار اٹھے گھوڑوں کے ٹاپوں نے دلدلی جنگلوں کو بھی بچھار ڈالا ان پر انسان سوار تھے وہ انسان جو بزدلی اور کم ہمتی کے سمندروں کو بھی پار جاتے ہیں گھوڑے کو گرنے نہ دو گھر سوار کو مرنے نہ دو اقوال یاد کر کے جنگل گزارنے کی کوشش کرتی مارگریٹ کو کاش کو یہ فلسفہ سکھا دیتا اور اب وہ زندہ ہوتی اور اس کا بیٹا پل کے دہانے پر نہ بیٹھا ہوتا جو انسان روتا ہے وہ آسمانی فرشتوں کو رنجیدہ کر دیتا ہے فرشتے کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں ماما انسان کو رونے کے لیے نہیں بنایا گیا اس پر اشرف ہونے کا تاج سجایا گیا اس تاج کو سجا کر انسان روئے گا تو رنجیدہ ہی کرے گا انہوں نے انسان کی تخلیق دیکھی ہے اور وہ یہ کیسے پرموش کر سکتے ہیں کہ انسان کو وہ علم و حکمت عطا کی گئی جو انہیں نہیں دی گئی اگر انسان وہ منظر دیکھ لے جب کائنات کا رب اس کی تخلیق کا فیصلہ کرتا ہے اور نطفے میں جان ڈالتا ہے اور اسے پروان چڑھاتا ہے اور لوہ پر اس کا نام لکھا جاتا ہے اور فرشتوں کو اس بندے کے لیے ذمہ داریاں سوم پی جاتی ہیں تو انسان صرف اور صرف اپنے مقصد حیات کے لیے جد و جہد کرے وہ دکھ پر صبر کرے نعمت پر شکر کرے وہ زندگی کو بامقصد بنانے کو بندگی جانے رتبوں میں سب سے پہلا رتبہ تخلیق میں لائے جانے کا ہوتا ہے اور ہر تخلیق پا جانے والے کو اس رتبے پر فخر و شکر کرنا چاہیے ماما مہر نے اسے اپنی گود میں بٹھا کر کہا تھا اسے یہ یاد تھا اسے وہ بھول گیا تھا تو ہی اس حالت میں یہاں بیٹھا تھا زندگی میں جو جذبہ آپ کو برباد کرنے لگے اس جذبے سے دور ہو جائیں کیونکہ انسان کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی تخلیق کا فیصلہ خدا نے کیا ہے وہ اپنا خدا خود نہیں بن سکتا وہ خود کو برباد نہیں کر سکتا بچے کی پیشانی چوم کر آلیان وہاں سے اٹھایا اسے مارگریٹ نہیں بننا تھا اس کے پیچھے بچہ گھوڑے دڑا رہا تھا ساز بجا رہا تھا کیونکہ اس کھلونے کی چابی وہ خود تھا اور وہ گھر سوار اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک وہ چابی سلامت تھی زندگی کھیل نہیں ہے زندگی میدان ہے عبد کا میدان اور عبد کی زندگی کے لیے گھوڑے گرنے نہ دے گھر سوار کو مرنے نہ دے یہ فرض ہے برنہ انسان اشرف ہونے کا شرط خودے گا یہ حقیقت ہے وہ منچسٹر واپس آیا تو رات ہو چکی تھی وہ اپنی جاب پر ہارٹ راک آ گیا مجھے کچھ نہ پوچھنا کارل نے اس کی طرف آ کر گردن دبوچ لی تھی دوبارہ اسے غائب نہ ہونا اسے ایک گھنسہ جڑ کر اس نے چلا کر کہا اور آج رات کو کارل اسے زبردستی سڑک پر گھسیٹ لائیا تھا دونوں مٹر گشت کرنے لگے آتے ہوئے کارل ایک ہال میٹ کا پیزا اٹھا لائیا تھا جو وہ اپنے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر خود ذرا سی دیر کے لیے ادھر ادھر ہو گیا تھا تمہارا کب تک ٹھیک ہونے کا ارادہ ہے پیزے کو سونگ سونگ کر کھاتے اس نے بھرے ہوئے مو سے پوچھا میں ٹھیک ہوں تم اپنے ٹھیک ہونے کے بارے میں مجھ سے زیادہ نہیں جان سکتے جب تم چھوٹے تھے تب تم ایسے رہا کرتے تھے ٹھیک ہے ابھی میں پورا ٹھیک نہیں ہوں چلو پھر یہ بتاؤ پورے ٹھیک کب تک ہو جاؤ گے زندگی ایک عجیب مضبون ہے کارل بلکل نہیں زندگی ایک خالی مضبون ہے یہ مضبون پڑھا جانے والا نہیں لکھا جانے والا اسے ہم لکھتے ہیں یہ زندہ دل ہوگا رنگین یا کامیاب یہ ہم تیہ کرتے ہیں یہ مشکل ہوگا بیکار یا فضول یہ بھی اس کا انوان ہم ہے میں کارل تم آلیان مجھے دیکھو کیا تم نے مجھے کبھی روتے ہوئے دیکھا ہے میں نے خود کو خود کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا سینٹر میں جس دن تم سے شرارت کی تھی تمہاری رونی شکل دیکھ کر کی تھی ورنہ تم جیسے تھے ویسے بچے مجھے پسند نہیں تھے تم میرے مزاج کے نہیں تھے جانتا ہوں میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں تمہارے ساتھ اتنا اچھا کیوں بن رہا ہوں پر سنو ایک دن چرچ میں سرویس کے بعد فادر نے مجھے روک لیا میں خموش اور اداس رہا کرتا تھا کافی چھوٹا تھا میں اس وقت وہ کئی بار مجھے سمجھا چکے تھے کہ زندگی کو ایسے اداس ہو کر نہ گزاروں اس دن انہوں نے میرے سامنے ایک گلاس توڑا گلاس گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں ان ٹکڑوں پر ننگے پاؤ چلنا چاہوں گا میں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا کہ دکھ ٹوٹا ہوا گلاس ہے کرچیاں اور ٹکڑے ان پر چل کر ہم خود کو زخمی ہی کر سکتے ہیں بس جو ہو چکا ہے اسے بدلہ نہیں جا سکتا گلاس ٹوٹ چکا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا ٹوٹے ہوئے گلاس کو اٹھاؤ اور باہر پھینک دو اس کی کرچیوں پر خود کو گھسیڑتے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ کم اکلی اور بے وکوفی ہے جبکہ انسان سے عرفہ توقعات وابستہ کی جاتی ہیں کارل سارا پیزا کھا چکا تھا اور خالی ڈبا ڈسٹ بین ڈھونڈ کر اس میں ڈال چکا تھا یہ سب باتیں کر کے میں نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ میں تم سے زیادہ سمجھدار اور بہادر ہوں آرین خموشی رہا اگر تم اس کی وجہ سے اپسیٹ ہو تو میں اسے یونی سے نکلوا سکتا ہوں کارل نے سنجیدیے سکھا اور تمہیں اس کی ٹوٹ لے لینی چاہیے تھی لے کر مجھے دے دیتے کسے نکلوانے کا کہہ رہے ہو امرہا کو کارل کو حیرت ہوئی اس کی انداز پر کون امرہا کارل خموش اسے دیکھتا رہا پھر کندے اچکا دیئے کون امرہا دلچسپ تم کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہو کارل ٹھیک ہے بہاد یہی ختم بلکہ سب ختم پھر تم پہلے جیسے کیوں نہیں ہو رہے ایسا لگتا ہے تمہاری خال میں کوئی اور چل پھر رہا ہے کارل نے اس کی ناک کی چھٹکی لی آلیان کی خال میں آلیان ہی ہے آلیان نے اس کے دونوں کانوں کو ایک ساتھ مروڑا خود کو دھوکہ دے رہے ہو ایک دوڑ ہو جائے آلیان نے پیشکش کی کارل نے جاندار کہکہ لگایا بات بدل رہے ہو چار تین دو آلیان نے انگلیاں اٹھائی ایک کارل چلایا اور بھاگ کھڑا ہوا آلیان بھی اب بس یہی آلتہ بھاگتے پھرنا آنکھیں میچ لینا کانوں میں انگلیاں ٹھونس لینا راستہ بدل لینا غیر حاضر ہو جانا غیر ہی بنے رہنا مشکل تھا مشکل صحیح ہونا تھا ابھی ان کی دوڑ حال سے ذرا دور ختم ہوئی تھی اور کارل جیت گیا تھا کہ ایک پاؤں میں اپنا اور ایک میں کسی دوسرے کا جوتہ پہنے شاویز کارل کے سامنے آیا اتفاق سے اس کے دائیں ہاتھ میں باکسنگ گلوز تھا میرا پیزا تم نے کھایا ہے وہ باکسنگ رنگ میں آیا نہیں تم سے کس نے کہا کارل پر سارے جہان کی مسومیت سجی تھی تمہارے چمکیلے ریکارڈ نے اب شرافت سے میرا پیزا واپس کر دو کارل نے پورا جبڑا کھول دیا دیکھو کیا اس میں سے تمہارا پیزا ہو کر گزرائے شاویز نے مو پھیلیا اور ناک پکر لی یہ باکسنگ گلوز تم دیکھ رہے ہو نا اور تم جانتے ہو آمیر خان میرا پسندیدہ باکسر ہے تم مجھے اکسا رہے ہو کہ میں اسے اسی سڑک پر خراج تحسین پیش کروں اس نے باکسر کی طرح اچھل اچھل کر کہا بڑی تم آلیان سے پوچھ لو میں نے تو دو ہفتوں سے پیزا کی شکل نہیں دیکھی جبکہ ان دو ہفتوں میں پورے دس پیزا ہال سے غائب ہوئے ہیں شاویز نے دائیں ہاتھ کو لہرہ کر کہا کارل نے اس سے اپنی ناک بچائی اس نے ہی پیزا کھایا ہے آلیان نے کہا کارل کو ذرا حیرت نہیں ہوئی اسے آلیان سے یہی توقع تھی شاویز نے ہاتھ پھر لہرہایا مکہ مارنے کے لیے نہیں بلکہ مکہ کی توقع متوقع آمد کی خبر دینے کے لیے جو ٹیسٹونی کے جوتے تم نے مارک اور رینٹ پر دے گئے تھے میں احتیاطاً انہیں اس کی وارڈ روم سے نکال کر اپنی وارڈ روم میں لاؤک کر آیا ہوں آلیان پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا کہ اب کارل تم کیا کروگے کارل خموش تھا شاویز کو دیکھنے لگا اس کے جوتے پیزا سے مہنگے تھے اب تم پیزا لے آنا اور جوتے لے جانا جب تک پیزا نہیں آئے گا پی گھنٹہ جوتوں پر ہر جانا بڑھتا جائے گا ایک گھنٹے بعد آنے کی صورت میں میں دو دن جوتے استعمال کر کے تمہیں دوں گا اور میں یہ بتا دوں کہ انہیں پہن کر میں فٹبال کھلنے کا ارادہ رکھتا ہوں شاویز نے خلائی مکہ لہرہا کر کہا ہم کارل نے شاویز کے کندے پر ہاتھ رکھا پچھلے ہفتے تم نے جائری کو اپنا ہینڈی کیم استعمال کر گئے دیا تھا جائری اتنا لاپرواہ ہے کہ اسے سٹیڈی ٹیبل پر ہی رکھتا ہے کارل نے تیزی سکھا اور ہال کی طرف دور لگا دی جب تک شاویز کو بات سمجھ میں آئی تھوڑی سی دیر ہو چکی تھی پھر بھی وہ کارل کے پیچھے تیزی سے بھاگا لیکن کارل ہال کا داخلی دروازہ پار کر چکا تھا اور میں یہ بتا دوں کہ میں ہینڈی کیم کو نلانے کا ارادہ رکھتا ہوں کارل نے بھاگتے ہوئے چلا کر کہا آلیا نے بھی دونوں کے پیچھے بھاگنا مناسب سمجھا کیونکہ اس کا ارادہ شاویز کی مدد کرنے کا تھا اسلامی سٹوڈنٹ سوسائیٹی اسلام کو لے کر ایک ڈاکومنٹری بنوا رہی تھی جس کا ذمہ ڈیریک کو دیا گیا تھا ڈیریک نے ظاہر ہے امرہ کو بھی ساتھ کام کرنے کی پیشکش کی جو امرہ نے قبول کر لی ڈاکومنٹری کا موضوع مختلف مذہب کے سٹوڈنٹس کی خیالات جاننا تھا جو وہ اسلام کے لیے رکھتے تھے ڈیریک اور اس نے مل کر سوالات لکھے انہیں کم سے کم چالیس سٹوڈنٹس سے سوال نامے کے جوابات لینے تھے ڈاکومنٹری کا دورانیا 20 منٹ کا تھا ریکارڈنگ کے لیے انہوں نے مختلف سٹوڈنٹس سے رابطے کر لیے تھے کچھ ریکارڈنگ یونیورسٹی کیمپس میں کی جانی تھی کچھ یونی کے باگ میں سٹوڈنٹس ہالز اور کچھ قریبی کیفے اور سڑک پر ریکارڈنگ شروع ہوئی تو تقریباً سب نے ہی ان کے ساتھ تعامن کیا اپنے خیالات کے اظہار کے لیے وہ ازاد تھے اور وہ ازادانہ ہی اظہار کرتے تھے کچھ سٹوڈنٹس کے تاثرات کافی منفی اثرات لیے ہوئے تھے کہ امرہا سکتی سے اپنے لب بھینچ لیتی اسلام کو لے کر اتنی غلط فہمیا پروان چڑھ چکی ہے اس سے اندازہ نہیں تھا مغربی لوگ حلا سے بخبر رہتے ہیں یہ ایک سچ ہے لیکن اس سے بھی بڑا سچ وہ میڈیا ہے جو انہیں اپنی مرضی کے جھوٹ سچ دکھاتا ہے ایک اسلامی ملک پاکستان میں میڈیا کی لگامیں کسی کی ہاتھ میں نہیں ہے تو کسی دوسرے ملک کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے سب سے بڑی حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام کے خلاف جتنی بھی غلط فہمیا یا پروپرگینڈا ہو چکا ہے اس کو لے کر اس سلام میں مسلم امہ نے کوئی لہائی عمل نہیں بنایا جو بنایا ہے وہ بہت کمزور ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلم امہ مل کر بیٹھ کر اس بارے میں سوچے اور کچھ کرے کچھ تو ایک اسلام پر لگے دہشتگردی کے الزام سے چٹکارہ حاصل کیا جائے لیکن ہو یہ رہا ہے کہ سب بیٹھے تو ہیں لیکن مل کر نہیں شخصی سطا پر بہت کیا جا رہا ہے لیکن ایک قوم کی حیثیت سے کچھ بھی نہیں یہی وجہ ہے کہ وہ سیاہ دبا دن بہ دن پھیلتا ہی جا رہا ہے گھروں میں بیٹھے ہاتھوں میں پھول لیے ہم صرف اسلام کے خلاف ہونے والے پروپیگینڈے کے خلاف لمبے لمبے کومنٹس ہی کر سکتے ہیں یا مختلف گروپس اور ویجیز پر لڑ سکتے ہیں یہ ہے ہمارا سارے کا سارا چہات اور یہ ہے ہماری اسلام کے حق میں جنگ کافی کے مگ سے کافی پیتے اسلام اسلام کرتے اسلام کے حق میں پوسٹ شیئر کرتے تصویریں اپلوڈ کرتے اور زیادہ ہو تو پروفائل پکچر تبدیل کرتے اسلام کے لیے خدمت تمام ہوئی لاک آف ہوئے اور سو گئے یا ٹی وی آن کر لیا جاپانی اور جرمن دوسری جنگ عظیم میں مفتو رہے تھے یہ ماضی ہے جاپانی اور جرمن ترقی کے ہر میدان کے فاتح ہیں یہ حال ہے ہر قوم خود پر ٹوٹنے والے افتاد سے سبق سیکھتی ہے اس افتاد سے چھٹکارہ حاصل کر لیتی ہے مسلم قوم کیوں نہیں جنگ عظیم دوم کے دوران جاپانیوں کو وحشی اور درندے کہا گیا اور آج دنیا میں انہیں دنیا کے امن پسند قوم کی صف میں سب سے آگے کھڑا کیا جاتا ہے دنیا کا کوئی انسان ایک جاپانی سے زیادہ امن پسند نہیں ہو سکتا تقدیریں بدل جاتی ہیں اگر قومیں بدل جائیں اور قومیں صرف اسی وقت بدلتی ہیں جب ان کی سوچ بدلے اور سوچ اس وقت روشن ہوتی ہے جب جہالت کا ہندیرہ چھٹ جائے اور جہالت کا ہندیرہ چودہ سو سال پہلے قرآن کی تکمیر سے مٹ چکا ہے اس مٹا دیے گئے ہندیرے کے بعد بھی ہم جائیلی رہے تو طوف ہے ہم پر پھر بھی ایک قابل فخر قوم نہ بن سکی تو خسارے میں ہیں ہم قوموں میں قوم نہ کہلائیں جائیں تو دھبا ہیں ہم اندے گونگے اور بحروں کے لئے کوئی وعدہ نہیں ہے کامرانی کا نہ شجاہت کا پال کا تعلق یونان سے تھا وہ تقریباً لا مذہب ہی مشہور تھا یونیورسٹی میں وہ اپنے تیز مزاج کی وجہ سے جانا جاتا تھا اسے تخریبی ذہن کا مالک بھی کہا جاتا تھا ڈاکومینٹری کے لئے جب سٹوڈنٹ سے رابطے کیے گئے تو اس نے ڈیریک سے ریکارڈنگ کی خواہش کا اظہار کیا کیمرہ آن ہوتے ہی اس نے اسلام کو لے کر انتہائی شدت پسند آنا خیالات کا اظہار شروع کر دیا ڈاکومینٹری کے لئے ازادہ رائے کی اجازت دی گئی تھی لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ ایسا گرا ہوا انداز اپنا آیا جائے ریکارڈنگ اوک ہاؤس کے باغ میں کی جا رہی تھی تحمل سے کہا کیوں میرے انداز کو کیا ہوا ہے وہ چڑ گیا تم الزامات لگا رہے ہو کیا الزام لگایا ہے مجھے تم سے بحث نہیں کرنی ڈیریک نے بات خنم کی تم میری ویزتی کر رہے ہو وہ بلا وجہ غصے میں آ گیا اور تم جو اتنی گھٹیا زبان کا استعمال کر رہے ہو شکر کرو میں نے تمہارا موں نہیں توڑ ڈالا امرہ بولے بغیر رہ نہ سکی جبکہ ڈیریک نے اسے خموش رہنے کے لئے کہا تھا پاول اور بھڑک اٹھا کے گالیاں دینے لگا اور امرہ کو مخاطب کر کے اسلام کی حتق کرنے لگا ڈیریک نے امرہ کو چلنے کا اشارہ کیا لیکن امرہ ہیلی نہیں مجھے سن لینے دو اس کی بقواز امرہ غصے میں چلائے اس کی ضرورت نہیں امرہ چلو اکل سے کام لو لیکن امرہ نے اکل سے کام نہیں لیا اور وہ پاول کی بقواز سنتی رہی امرہ خدا کے لئے چلو ڈیریک ممنت کرنے لگا وہ امرہ کا سرخ ہوتا چیرہ دیکھ رہا تھا جاہلوں سے بیس نہیں کرتے امرہ ڈیریک نے اسے سمجھانا چھا یہ یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہے جاہل نہیں امرہ غصے سے بولی تم یہاں سے چلو بس پاول مسلسل الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا اس سے ایسے سوال پوچھ رہا تھا جن کے جواب میں خموش رہا جا سکتا تھا یا اس کے مو پر تھپڑ مارے جا سکتے تھے اور جب اس نے مقدس حدثیوں کو لے کر زہر اگلا تو امرہ نے یک دم اس کے مو پر کس کر ایک چانٹا دے مارا بکواس بند کرو اپنی زلیل انسان امرہ کی برداشت کی حض ختم ہو گئی تھی ڈیریک اکدم سے پاول اور امرہ کے درمیان آیا امرہ بھاگو یہاں سے ڈیریک چلایا پاول کسی بہنسے کی طرح بے کابو ہو رہا تھا کچھ دوسرے سٹوڈنٹس ڈیریک اور پاول کی طرف بھاگے میں صورتحال بدل گئی تھی اور انتہائی خوفناک صورتحال اختیار کر گئی تھی اس نے یونیورسٹی کے ایک سٹوڈنٹ کو تھپڑ مار دیا تھا صرف ایک تھپڑ کو لے کر پاول اسے یونیورسٹی سے نکلوا سکتا تھا امرہ گھر آ گئی میرہ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا دو گھنٹے بعد ڈیریک کا اسے فون آیا وہ اسے سٹوڈنٹ یونیٹ کے دفتر آنے کے لیے کہہ رہا تھا وہ یونین کے آفیس آ گئی ڈیریک نے پوچھا فورن سے پہلے معاملہ یونین کے سپورٹ کر دیا تھا ساری صورتحال صرف ایک سٹوڈنٹ کے خلاف جانے والی تھی امرہ کے ڈیریک اسے منع بھی کر رہا تھا کہ پاول کو بولنے دے اور وہ وہاں سے چلی جائے لیکن امرہ سے اپنا حصہ دبایا نہیں جا سکا اس نے پہلی بار برائے راست ایسا کچھ سنا تھا وہ بھی اپنی ہی یونی کے سٹوڈنٹ کے مو سے یونین کے صدر اسلامی سوسائٹی کے صدر اور پاکستانی سوسائٹی کے صدر نے ان تینوں سے پہلے الگ الگ بات کی پھر سٹوڈنٹ یونین کے چند دوسرے فعال لیکن بہت ہی سمجھدار سٹوڈنٹس کی مجودگی میں میٹنگ کی گئی یونین کے صدر جے پیٹرسن نے امرہ کے عمل کو سخت ناپسند کیا وہ بکواس کر رہا تھا ہمیں برداشت نہیں کر سکی امرہ کو جے پیٹرسن کے ردو عمل پر اور غصہ آیا بہرحال اس نے اپنی زبان کا استعمال کیا آپ نے ہاتھ کا آپ کا ردو عمل سنگین ہے آپ جانتی ہیں اس بنا پر آپ کو یونیورسٹی سے نکلوا سکتا ہے مائی فوٹ اگر اس نے دوبارہ بھی ایسی بکواس کی تو میں اس کا مو توڑ دوں گی میٹنگ میں موجود ایک ایک شخص نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا آپ اپنے مذہب کے کس حصول کے تحت اس کا مو توڑیں گی آلیان اس سے پوچھ رہا تھا تشدد کی تو اسلام میں گنجائش ہی نہیں ہے انتہائی حد پر جا کر بھی اور ایسی فضولیات کی گنجائش ہے امرحہ کو آلیان کی بات بری لگی اسے یہ بھی برا لگا کہ اتنے سارے لوگوں میں وہ اسے غلط ثابت کرنا چاہ رہا ہے نہیں ہم نہ پول کے ردو عمل کے ہم ہی ہیں نہ ہی آپ کے جائے پیٹرسن نے کہا لیکن آپ سب صرف مجھے ہی غلط کہہ رہے ہیں آپ غلط ہیں آلیان نے سنجیدگی سے کہا امرحہ اس کی شکل دیکھتی رہ گئی تو وہ اسے اس قدر ناپسند کرنے لگا تھا غصے اور دکھ کے علاؤ نے اس پر ہلا بول دیا وہ جیسے حکل سے بیگانہ سی ہو گئے ہم یونین کی اس میٹنگ کے ارکان عیسائی ہیں یہ یہودی یا لاوزف وہ کیسے میری حمایت کر سکتے ہیں ایک مسلمان کو وہ کیسے ٹھیک کہہ سکتے ہیں امرحہ کا دماغ واقعی کام کرنے لگا تھا آلیان نے سکتی سے اپنے لب بھیجھ لئے اس نے اتنی ناپسندیدگی سے امرحہ کو دیکھا کہ اس نے آج تک شاید ہی کسی کو دیکھا ہوگا یونین کے ارکان سمجھدار پڑے لکھے انسان ہیں آپ غلط سمجھ دریئے ہیں یہاں ہم سب مذہب سے والا تر ہو کر بات کر رہے ہیں ہم مسئلے کے حل کے لئے آپ کے پاس بیٹھے ہیں آپ کو سمجھانے کے لئے آپ کی غلطی ہے آپ مان جائیے پال سے مفامت کر لیں ہرگز نہیں آپ کو اس سے پہلے معذرت کرنی ہوگی میں اس سے معذرت ہرگز نہیں کروں گی یہ معاملہ یونیورسٹی انتظامیہ کے پاس ہی جانا چاہیے پھر مس امرحہ کا یونیورسٹی سے چلے جانا ہی بہتر ہوگا یہ آلیان کی کرخت آواز تھی جسے سن کر امرحہ بلبلہ ہی سی اٹھی ہاں وہ اسے شدید نفرت ہی تو کرنے لگا ہے اب میٹنگ بغیر کسی نتیجے کے برخواست ہو گئی امرحہ نے سٹوڈنٹ یونین کے آفیس سے باہر نکلتے آلیان کو جا لیا تو تم مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگے ہو کہ مجھے ایسے یونیورسٹی سے نکلوا دینا چاہتے ہو میں تمہیں نکلوا نہیں رہا ہوں تم نے جے پیٹرسن سے کہا کہ ہاں میں نے کہا اور ٹھیک کہا میرا یونیورسٹی سے نکل جانا بہتر ہے وہ سن چکی تھی پھر بھی تصدیق چاہی تھی بلکل اس نے تصدیق کر دی امرحہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی اتنی نفرت اب اس سے تم مسلمان ہوتے تو تمہارے دل پر چوڑ لگتی صرف نام رکھ لینے سے اور چند کتابیں پڑھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں بن جاتا جس طرح کی بکواس اس نے کی تھی وہ قتل کیے جانے کے لائک تھا آلیان کے رویے سے بھڑک کر امرحہ نے اس پر گہری چوڑ کی آلیان نے بہت صبر سے امرحہ کو دیکھا جیسے کسی جاہل کو علم کی نظر سے جانچا ایسے کتنے قتل ہوئے تھے اس دور میں جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تھے وہ سوال کر رہا تھا امرحہ اس کی شکل دیکھ رہی تھی بتاؤ جواب دو جب ان کے جوتے خون سے بھر گئے تھے انہیں برا بھلا کہا جاتا رہا جب وہ اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو انہوں نے اپنی قوم کو کیا حکم دیا تھا ملیا میٹ کر دو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے برا بھلا کہا ان کی اینڈ سے اینڈ بجا دو کیا ایسا کوئی حکم دیا تھا انہوں نے غصے میں بھڑک جانے والوں میں سے ایک کے پاس اس کا جواب نہیں تھا کیا اس عورت کے ہاتھ کار دینے کا حکم دیا تھا جو ان پر گن پھینکا کرتی تھی ایک اللہ کا پیغام بھلانے والوں کے سامنے جب مشرق جاہل اللہ کو برا بھلا کہتے اور مزاک اڑاتے تو کیا وہ غصے میں بھڑک کر ایک ایک کا موہ توڑ دیا کرتے تھے جو اللہ کے نبی تھے جو تم سے زیادہ اللہ کے قریب تھے مسلمانوں نے بنایا تم مسلمان ہو نا اسلام کو مانتی ہو پھر غصے میں بھڑکنے کی وجہ غصہ تو حرام ہے نا ہر حال میں حرام حرام کا مطلب حرام کبھی حرام کو حلال ہوتے دیکھا ہے کسی بھی صورت کسی بھی محول میں غصے میں برا بھلا کہنا گرے بان پکڑ لینا تشدد کرنا یہ کون سا مذہب ہے جس کی تصویر اٹھا کر تم دنیا کو دکھا رہی ہو تم نبی کے نام پر جان دینے کو تیار ہوگی لینے کو بھی تیار ہوگی لیکن اسی نبی جیسی بننے پر تیار نہیں ہوگی اسلام ایٹ کا جواب پتھر نہیں ہے مس امرہا بلکل نہیں اسلام این کا جواب برداشت ہے تحمل ہے صبر ہے حکمت ہے اور سب سے بڑھ کر خموشی ہے اسلام گالی کا جواب گالی نہیں ہے اسلام گالی کا جواب در گزر ہے کیا تم نے در گزر کو اپنایا کس نبی نے کب در گزر سے کام نہیں لیا کب کب خموشی اختیار نہیں کی نبیوں کے لئے سب سے زیادہ صبر خموشی حکمت کے پیغمات اتریں نبیوں نے یہی درس اپنی امتوں کو دیئے تم کس نبی کو مانتی ہو تم کس دین کے پیروکار ہو تم میں برداشت نہیں تم میں صبر نہیں تم کون ہو کل پوری انسانیت وحشی پن پر اتر آئے تو بھی اسلام اس کی مخالفت کرتا اپنے برائے نام اسلام کو صرف خود تک رکھو بھڑک کر اسے مار کر تم نے ثواب نہیں کمایا تم اسے بولنے دیتی کیا اس کے کہہ دینے سے وہ سچ ہو جائے گا جو جھوٹ ہے غلط ہے تم جانتی ہو کہ یہاں کیا ہو سکتا تھا باروت کے ڈھیر پر تم نے چنگاری پھینک دی تھی پال کا ہلکا بہت بڑا ہے وہ ایک سپورٹ پرسن ہے یونیو سے سپورٹ کرتی ہے اس کے کہیں جانے والے ہیں یہاں ان سب سپورٹرز کو ملا کر اس نے تمہارے خلاف یعنی مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنے نہ تھا عرب اور افریقہ کے مسلمان سٹوڈنٹس ان معاملات میں بہت حساس ہے وہ بھی ایک محاذ بنا لیتے ایک ایسی جگہ جہاں مسلمان بھی ہیں عیسائی بھی اور دیگر مذہب کے سٹوڈنٹس بھی وہاں مذہبی آگ بڑک اٹھتی مانچسٹر یونی یونیورسٹی دنیا کی امن پسند یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے لیکن پھر یہ امن پسند نہ رہتی تمہاری ذرا سی غلطی کا نقصان کتنا بڑا ہوتا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی ایسی صورت میں تمہارا یہاں سے چلے جانا ہی ٹھیک ہے تو کیا اس نے ٹھیک کیا امرہ کی آواز رن گئی اس نے غلط کیا لیکن بہرحال زبان سے مسلمان تم ہو اچھے کی توقع تم سے تھی اس سے نہیں یونیورسٹی انتظامیات اس معاملے کو دیکھے گی تو شاید وہ تم دونوں کو یونی سے نکال دے کیونکہ تمہیں یونیورسٹی میں رکھنے کی صورت میں مذہبی گروپس بننے کا خطرہ موجود رہے گا جبکہ یونیورسٹی کو ہر حال میں اپنے محول کو تعصب سے پاک رکھنا ہے یہ ایک درسگاہ ہے یہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے ایک ایسی درسگاہ میں آ کر بھی اگر تم تحمل اور بردباری کا مظاہرہ نہیں کر سکتی تو بہتر ہے گھر چلی جاؤ تو تمہاری یہ خواہش ہے کہ میں گھر چلی جاؤں نہیں اما رہا ہم یہاں ذاتی معاملات پر بات نہیں کر رہے اگر تمہیں کوئی بات نہیں سمجھنی تو بہتر ہے کہ میرا وقت ضائع نہ کرو جب جے پیٹرسن نے مجھے فون کیا تھا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم بھی اس معاملے میں شامل ہو ورنہ میں خود کو اس معاملے سے دور رکھتا لیکن اگر اب مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ معاملہ بگڑ سکتا ہے تو میں یونیورسٹی سے تمہیں نکالے جانے کی پرزور شفارش کروں گا میں یونیورسٹی سٹوڈنٹس کے درمیان مذہبی چپگلی نہیں جاری رکھ سکتا کہہ کر وہ چلا گیا اس کی ساری باتیں ٹھیک تھی اور ایک بات سب سے زیادہ ٹھیک تھی کہ اب وہ واقعی امرہا کو نہیں جانتا تھا اسے اس کی ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا امرہا جوب پر نہ گئی سڑکوں پر مٹر گشت کرتی رہی رات ہو گئی اور رات سے اور رات جے پیٹرسن کو اس نے فون کر دیا وہ پال سے مفامت کے لیے تیار تھی منچسٹر کی ایک ایک چیز جو اسے اچھی لگا کرتی تھی اسے زہر لگ رہی تھی اس کا دل کہیں دور بھاگ جانے کو چاہ رہا تھا کہیں چھوپ جانے کو کہیں بھی مجود نہ ہونے کو وہ یہ سمجھنے سے کاسج تھی کہ اسے خود کے ساتھ کیا کر لینا چاہیے گشتی کے پیندے میں ہوئے سراغ کی مانت وہ سمندر کے کھارے پانی سے خود کو بچا لینے پر قادر نہ رہی تھی اور وہ تو اس پر بھی قادر نہیں رہی تھی کہ کسی طرح سے سراغ کو ہی بند کر ڈالیں تو اسے ڈوب ہی جانا چاہیے تھا اگر یہی تیہ تھا تو اسے زیادہ مچلنا نہیں چاہیے پر سکون رہنا چاہیے لیکن اس سے یہ بھی تو نہیں اپا رہا تھا وہ داخلی طور پر ایک مشکل دور سے گزر رہی تھی اور اس کل جام وہ صرف اپنے سر پر نہیں لے سکتی تھی کہ سب اس کی وجہ سے ہوا اور اس میں سرا سر اسی کا تو قصور ہے وہ جے پیٹرسن کے پاس موجود تھی میں سارے معاملے کو ختم کرنا چاہتی ہوں ڈاکومنٹری پر فی الحال کام نہیں ہوگا یہ آپ لوگ اسے ریلوجز نہیں کریں گے اس سارے معاملے سے آپ کسی کو اگاہ نہیں کریں گی اپنے قریبی دوستوں کو بھی نہیں ورنہ نتائج کی ذمہ دار آپ ہوں گی آپ کسی کو کسی بھی صورت یہ نہیں بتائیں گی کہ پول نے کیا کہا ڈیب منچسٹر یا کسی بھی دوسرے اخبار تک یہ بات کسی بھی صورت نہیں جانی چاہیے آپ بلکل خموش رہیں گی کوئی کچھ بھی پوچھے گا تو آپ لاعلمی کا اظہار کریں گی پول چاہتا ہے آپ اس سے معذرت کریں پہلے معذرت وہ کرے گا پہل اس نے کی تھی ٹھیک ہے کل اپنی پہلی کلاس لینے کے بعد یہاں آ جائے گا جے پیٹرسن سے ملنے کے بعد امرہہ آلیان سے ملنے اس کے ڈپارٹمنٹ آئی لیکن وہ اسے نہیں ڈونڈ سکی نہ چار وہ سائیکل سٹینڈ کے قریب کھڑی ہو گئی اپنی کلاس لے کر جب وہ اپنی سائیکل کے پاس آیا تو وہ فوراں اس کے پاس آگئی میں اپنے تلخ رویہ کی معذرت چاہتی ہوں آلیان جے پیٹرسن نے مجھے بتایا کہ معاملہ ختم ہو چکا ہے آلیان اس سے ٹھیک ویسے ہی بات کی جیسے جے پیٹرسن نے امرہہ سے کی تھی میں اس معاملے کی نہیں تمہاری اور اپنی بات کر رہی ہوں تمہاری اور میری کوئی بات نہیں ہے جس سے کیا جائے سائیکل نکال کر وہ آگے بڑھ گیا اور اس پر بیٹھ کر اتنی شدت سے پیڈل گھمایا جیسے کسی پرانے صدمے کو نئے انداز سے دفع کرتا ہوں امرہہ نے غصے میں اس پر تنس کیے تھے کہ وہ لا مذہب ہے یا صرف نام کا مسلمان ہے لیکن نام کا مسلمان وہ نکلا یا خود امرہہ امرہہ کو خدشہ رہا تھا کہ وہ حرام پھوٹ کھاتا رہا ہوگا اور امرہہ حرام کی قسم غصے میں کہیں ہزار بار مبتلا ہو چکی تھی وہ ہاتھ سے کھانے والے کھانے کو وہ ہی حرام کہتی تھی اور اس حرام کا کیا جو غصہ غیبت اور چنگلی کی صورت وہ کہیں سو بار کھا چکی تھی اسے اپنے مسلمان ہونے پر فقر تھا لیکن یہ کیسا فقر تھا جو صرف نام کا تھا لیڈی مہر کا کہنا تھا کہ وہ چاہتا تو اپنی ماں کا مذہب اپنا سکتا تھا لیکن اس نے میرا مذہب اپنایا اس پر کوئی زبردستی نہیں کی گئی تھی بالک ہونے کے بعد اختیار اس کے ہاتھ میں تھا اور اس نے اسلام کا انتخاب کیا وہ ایک عام مسلمان نہیں ہے لیکن امرہہ نے اسے عام بھی نہیں سمجھا تھا وہ ایک عیسائی عورت کا بیٹا ہے یارٹ میں پلا بڑا ہے اس کے باپ کا عطا پتا نہیں تھا اس کے ساتھ دوستی کی جائے سکتی ہے رشتہ داری نہیں وہ خوبصورت ہے لائک فائک ہے سمجھدار بردبار ہے لیکن پھر بھی پاکستانی معاشرے میں صفر ہے کیونکہ اس کی ماں عیسائی تھی اور اس کا باپ سوالیا اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اسے ایک مسلمان عورت نے پالا ہے اور اس کی پرورش ایک بے سہارا بچوں کے سینٹر میں ہوئی ہے صرف ان چند باتوں سے ہی مانچسٹر یونیورسٹی کا ٹاپر صفر ہو جاتا ہے اس نے ٹھیک کہا امرہہ اسلام گالی کا جواب گالی نہیں ہے بلکہ کتنی پیاری بات کی ہے اس نے دادا امرہہ کو سمجھا رہے تھے آلیان کو صرف ایک یونیورسٹی فیلو ثابت کر کے اس نے دادا کو ساری بات بتا دی تھی میں بھی غلط نہیں تھی دادا جو میں نے سیکھا دیکھا وہی میں نے کیا میں نے اپنے گھر میں کبھی ایسی باتیں نہیں سنی کیسا تحمل اور کیسی بردباری یاد ہے امہ اور بابا کیسے لڑا کرتے تھے تم امہ بابا اور محول کو چھوڑو بتاؤ کیا میں نے تمہیں یہ سب نہیں سکھایا میں نے تم میں بردباری اور تحمل پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جب تم منچسٹر جا رہی تھی تو میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ امرہہ دوسروں کے لیے مثال بننا کہ تم اب اکیلی نہیں اپنے ساتھ اپنے ملک کو مذہب کا نام لیے جا رہی ہو تمہارا ایک غلط قدم تمہاری قوم پر انگلی اٹھائے گا تم نے کتنی بار مجھے کہا کہ دادا روسی بہت سخت جان ہوتے ہیں جبکہ روسیوں کے نام پر تم صرف ایک بھیرہ کو جانتی ہو تم نے کہا کہ جرمن بہت سلجو اور امن پسند ہوتے ہیں جبکہ تمہارا صرف ایک ہمجماعت جرمن ہے تم نے کہا کہ جدت فرانسیوں پر ختم ہے تم با مشکل ایک یا دو فرانسیوں کو جان پائی ہوگی پول بھی تم ہی سے سارے مسلمانوں کو شرط تشبیح دے گا تم خموشی سے چلی آتی تو وہ کہتا بے شک خود سے ہی کہ مسلمان خموشی سے نظر انداز کرنا جانتے تم نے اٹھا یونین کے صدر پر تنز کی امرہا ایک بات یاد رکھنا اور ایسا تا قیامت ہوگا جہاں ایک سچ ہوگا وہاں اس کے سو مخالف ضرور ہوں گے ہم لڑ کر بھڑک کر دوسروں پر یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم سچے ہیں صرف ہمارا مذہب سچا ہے ٹھیک ہے دادا تمہاری آواز اتنی بوجل کیوں ہیں ٹھیک ہے آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہے میرے خواب میں تم روتی ہوئی آئی تھی اگر تم روتی رہی ہو تو مجھے وجہ بتا دو کیا اس مسئلے کو لے کر پریشان تھی میں کیوں روں گی بھلا امرہا بچے تم یہ بھول جاتی ہو کہ میرا دل تمہارے دل سے جڑا ہے میرا دل اداسی سے بھرتا جا رہا ہے اور ایسا اس لیے کہ تمہارا دل اداس ہے میں اپنے دل سے تمہارے دل کا حال جان جاتا ہوں آپ کا وہم ہے میں دعا کروں گا یہ میرا وہمی ہو ہاں ضرور دعا کیجئے گا کہ سب وہمی ہو اس نے فون بند کیا اور کھڑکی کھول دی اگر ایک دل دوسرے دل سے جڑ جائے تو سب ملوم ہوتا رہتا ہے سب لیکن اگر وہ جڑ جائے تو ہی نہ شارلیٹ اپنے نمونے کو لے آئی تھی اور کیا نمونہ لائی تھی کہ نشست گاہ میں بیٹھی این آن تک نظریں چڑھا کر جارڈن کو دیکھ رہی تھی جو خود لڑکا سی بنی گھوما کرتی تھی اور جسے لڑکا نامی مخلوق سے اتنی ہی دلچسپی تھی کہ بس یہ بھی ایک مخلوق ہے سادنا خاص امرہا کو اس کے کمرے سے نکال لائی تھی میں نے اب تک کی زنگی میں اتنا خوبصورت انسان نہیں دیکھا سادنا نے جارڈن کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آہ صورت کیا ہاں امرہا نشست گاہ سے ذرا دور کھڑی جامت سی ہو گئی میں نے اتنی بڑی یونیورسٹی میں اس کے قریب قریب کبھی نہیں دیکھا سادنا نے امرہا کے واضو پر چٹکی بھری ہم اسے نظر لگا دیں گے نظر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی جانے کس دل سے خواہش کی تھی ماما مہر نے کہ شارلیٹ ہالی ووڈ کا ہیرو ہی اٹھا لائی تھی چند ایک فلموں میں چھوٹے بڑے کردار ادا کر چکا تھا بڑے بھی کر ہی لے گا اور سپر سٹار بن ہی جائے گا ماما مہر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس گڑے کو کس شوکیس میں سجا کر اس شوکیس کا دنیا بھر کے سامنے افتتہ کریں یا ایک بڑی سی نمائش رکھنے کہ دیکھو میرا دماد ہے کسی کے پاس ایسا تمہیں کہاں ملا شارلیٹ ماما مہر نے سرگوشی کی این اون نے کان خاص ان کے قریب کر لیے اوف یہ سچ ہے اسے بھی ملوم کرنا تھا کہ ایسے چینی مینی سے ہاتھ لگائے کہیں ٹوٹی نہ جائے جیسے گڑے کہاں پائے جاتے ہیں ہارڈ ورڈ یونی سے ماما جارڈن ایک شارڈ کورس کے لیے آیا تھا کورس کیا اور چلا گیا پھر کچھ مہینے بعد آیا اور مجھے یہ انگوٹھی پینا دی اس نے انگوٹھی والا ہاتھ آگے کیا اگر نشست گاہ کی سب لائٹس بجھا دی جاتی تو انگوٹھی میں جڑا ہیرہ بتاتا کہ اس کی قیمت کیا ہے وہ اتنی روشنیوں میں بھی اپنی روشنی بکھیر رہا تھا مجھے تو یقین نہیں آرہا کہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے شارلیڈ کا مو اتر گیا وہ بلا شبہ خوبصورت تھی لیکن جارڈن جتنی بہرحال نہیں لیکن ماں کو تو صرف اپنے ہی بچے پیارے لگتے ہیں نا کتنی خوش قسمت ہوں ہے شارلیڈ ماما مہر نے بچوں کی طرح دونوں ہاتھ تھوڑی تلے ٹکائے امرہ نے ہنسی کی زیادتی سے وجہ سے مو پھیر لیا البتہ سادنا کو نشستگاہ سے جانا پڑا کیا انداز تھا ماما مہر کا فلمی ستارے آئیں گے بولو مجھے شادی کی انتظامات کرنے ہیں انجلینا جولی بریڈ پٹ کے آنے کے کتنے فیصد انکانات ہیں صرف خاندان کے لوگ ہو گئے یا قریبی دوست اور میڈیا آئے گا شارلیڈ کی گرابی رنگت پیلی سے پڑ گئی اس نے آنکھیں گھما کر جارڈن کی طرف دیکھا کہ وہ ان کی طرف متوجہ نہیں تو نہیں بلکل نہیں ماما جارڈن کے یہ سب پسند نہیں لیکن مجھے پسند ہے یہ شارلیڈ تم جانتی ہو میرے کتنی بڑی خواہش تھی کہ میرا کوئی بچہ ہالی وڈ سٹار بنے لیکن کتنے بڑے ہو تم سب سوائے آلیان کے کوئی اوڈیشن دینے نہیں گیا اور میری قسمت دیکھو وہ اوڈیشن میں ناکام ہو گیا ویسے وہ ہر جگہ ٹاپ کرتا ہے شارلیڈ میری مانو تو بلی اب تو مجھے ایک بنا بنایا ہیرو مل گیا ہے مجھے مت رکو ٹھیک ہے ماما چھپکے سے بلوا لیجئے گا شارلیڈ نے کان کے قریب ہو کر کہا تم جارڈن سے یہ بھی کہنا کہ وہ پلمی ستاروں کو شادی میں ضرور بلائے خاص کر بریڈ پٹ کو سادنہ واپس آ کر بیٹھ چکی تھی اور اس آخری بات پر پھر باہر جانے کو تھی آریان دن بہ دن صحت یاب ہو رہا تھا سادنہ تو چڑیاں کی چوچو پر بھی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی تھی اینون البتہ جارڈن کو دیکھنے میں مصروف تھی کہ آپ چاہتی ہیں میں یہاں سے اٹھ جاؤں جارڈن نے بانسری سی میٹھی لہمیں بہت میزہ بنداز سے اینون سے پوچھا اینون نے غبرا کر نام سر الائے براہ میربانی اپنی نظریں مجھ پر سے ہٹا لیں یا خود کو شکریہ اینون خموشی سے اس کی شکل دیکھنے لگے یعنی اس نے جارڈن کے لب تو ہلتے دیکھے تھے پر آواز اس کے کانوں کے پردوں سے اندر نہیں اتر سکی تھی سادنہ کو مو پر ہاتھ رکھ کر پھر سے باہر جانا پڑا اور یوں بہار کی درن شارلٹ اور بہار کا گڑا جارڈن ماما مہر سے شادی کی اجازت لے گئے رات بھر شارلٹ کی چمکتی ہوئی آنکھیں امرہ کی آنکھوں میں ہندیرہ کرتی رہی شارلٹ کبھی کوئی خاندان نہیں تھا اس کی ذات پر ایک نہیں کہیں سوالیاں نشان تھے لیکن جارڈن اسے بہا کر لے جا رہا تھا شارلٹ نے بتایا تھا کہ جارڈن کا خاندان کافی بڑا ہے اور وہ شارلٹ کو لے کر بلکل خوش نہیں ہے اور انہوں نے صاف صاف اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا لیکن جارڈن نے ان کی ناپسندیدگی کی پرواہ نہیں کی اور انہیں اپنے فیصلے سے اگاہ کر دیا تو یہ ہوتی ہے محبت بینہ کسی سوال اور جواب کے ٹھیک ہے محبت کا اندہ ہونا ضروری نہیں لیکن محبت کا ہی اتنا بینہ ہونا بھی ٹھیک نہیں کہ پہلے سوال نامے کو بھرو پھر آگے بڑھو جمع تفریق کرو حاصل جمع نکالو پھر اقرار انکار کرو اور یہ بھول جاؤ کہ محبتی تو سب سے پہلے ذات و نسل کا فرق مٹاتی ہے عرش کو فرش کا تخت و خاک کا کم و زیادہ کا محبت ہی تو سب برابر کر دیتی ہے جل سے کل ہوتی ہے تو وہ محبت نہیں رہتی سوال و جواب نکالتے وہ رات گزر گئے اگلی رات ویرا اسے سائیکل پر بٹھا کر لے گئے وہ اسے آکس فورڈ روڈ کی طرف لیا جا رہی تھی ہم کہاں جا رہے ہیں یونی ویرا کھڑی ہو کر سائیکل چلا رہی تھی اس وقت آزی رات کو امرہ مضبوطی سے سائیکل کو تھامے رہے وہ بس گر جانے کوئی تھی اتنی بار ویرا کی رولر کوسٹر پر بیٹھ جانے کے باوجود سے سائیکل چلائیں آکس فورڈ روڈ پر اس کی سائیکل رکی تو وہ حیران رہ گئی وہاں کم سے کم پندرہ سٹوڈنٹس اور موجود تھے ویرا نے ہینڈی کیم امرہ کے ہاتھ میں بکڑایا مجھے ٹھیک سے شوٹ کرنا کیا کرنے جا رہی ہو تم امرہ کا خیال تھا روڈ پر وہ سب دوریں لگائیں گے دیکھ لینا امرہ نے ہاتھوں کو رگڑا خود کو گرم کرنے کے لیے پہلے ان سب نے دور لگائی پھر اور کیمپس کی محراب کے اندر ہو گئے تاکہ روڈ پر لگے کیمرے انہیں شوٹ نہ کر سکیں ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ دس منٹ ہے پولیس آنے کی صورت میں کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا ایک لڑکے نے جس نے انچی اٹھان والی ٹوپی پین رکھی تھی ہاتھ میں پکڑی دہتی پلیٹ کو چمچ سے بجا کر کہا امرہ نے پولیس کے نام پر خوف سے ویرا کو دیکھا ویرا یہاں کیا ہونے جا رہا ہے تمہارا خون پھر ہم تمہیں یہاں دفن کر دیں گے ویرا نے صفاکی سے کہا تن 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 تہاتی پلیٹ پر چمچ بجا ان بیچاروں کے پاس صرف دس منٹ تھے نا زبان کی نیچے دو انگلیاں دے کر سیٹی بجائے اور محراب کے سامنے پوزیشن لیے کھڑے کمانڈوس یونیورسٹی آرک پر ٹوٹ پڑے اسے سرگ کرنے کے لیے امرہ کو نہیں لگا ملوم تھا کہ یونی کو سرگ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے اسے گمان سا ہوا کہ ذرا دور ایک کیمرہ چھپا ہوا ہے جس کے پیچھے جیمز کیمرون کھڑا اپنی نئی آنے والی فلم کے لیے ریکارڈنگ کر رہا ہے امرہ نے سرگ کو جھٹکا سا دیا کیا وہ پاگل خانے سے بھاگے پاگلوں کے درمیان تھی نہیں وہ مانچسٹر یونی کے ان سٹوڈنٹس کے کرتب دیکھ رہی تھی جنہوں نے خفیہ سوسائٹی بنا رکھی تھی جن میں شامل سٹوڈنٹس ایکس مین سپائیڈر مین اور جمپر بننے کے مواقع تلاش کرتے رہتے تھے یعنی وہ افواہ درست تھی کہ چند سٹوڈنٹس نے کہیں سوپوٹ انچی آمنے سامنے کی دو امارتوں کی چھتوں پر رسہ دان کر ان پر چہل قدمی کی وہ چہل قدمی کرنے والے کون ہوں گے انہی میں سے کوئی نہ کوئی ان چار لڑکیوں اور دس لڑکوں میں سے کوئی اوپر چھے پوٹی چھپکلی آرک پر یہ جا وہ جا جیسے یہ اس کا خاندانی پیشہ ہو دیواروں پر رنگنا چڑھائیاں چڑھنا بس سب سر کر لینا اور جیسا کہ امرہہ سوچ رہی تھی کہ وہ اب کرے کہ تب تو ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں گرا تھا البتہ ان کے وہ گبارے جو انہوں نے موں میں لے رکھے تھے اور جن میں پانی بھرا تھا وہ پھڑتے گیا اور جس کی اس کا گبارہ پھڑتا گیا وہ خیل سے باہر ہوتا گیا اور آرک سے نیچے کودتا گیا جیسے پہاڑ پر درخت پر چڑھائی کی جاتی ہے ایسے ہی وہ اوپر سے اوپر جا رہے تھے اصل کوہ پیما اور بن مانس بھی ان کے ساتھ آ کر مقابلہ کرتے تو ہار جاتے یہ حقیقت ہے آنکھوں دیکھی چودہ میں سے چھے اپنے گبارے سمیت یونی آرک تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ان چھے نے اپنے پانی بھرے گبارے فضاء میں پھوڑ کر اپنی فتح کا اعلان کیا ان چھے میں کارل اور ویرہ بھی تھی وینر حضرات مسکراتے ہوئے نیچے گودائے یہ کھیل کا پہلا راؤنڈ تھا ابھی دوسرا باقی تھا اب انہوں نے پہلے سے زیادہ وزنی اور بھرے گبارے مو میں لے لئے ایک دو تین کا اشارہ کیا گیا سیٹی بجائے گی اور لنگور حضرات مستقبل کے ایکشن ہیرو ہیروانز پھر سے آر پر ٹوٹ پڑے ویرہ کمانڈو بچے نے جنگلی گوڑیلو کسی پھرتی سے کونے میں فٹ پائپ کو چپٹا اور امرہ نے پلکے بھی نہیں چپ کی تھی کہ وہ یہ جا وہ جا ادھر ادھر ہاتھ پیر پھنساتی ویرہ تیزی سے اوپر چڑھ رہی تھی ایک تو چڑھائی اوپر سے پانی بھرے گبارے آسان کام نہیں کرتے تھے وہ ایک ایک کر کے چار کے گبارے پھٹے وہ نیچے کود گئے رہ گئے کارل اور ویرہ اب کارل کو ہارنا موت لگ رہا تھا اور ویرہ کو ہار مان لینا ویرہ ایک رکھ سے کارل مخارف رکھ سے مہراب کی چوٹی کی طرف بڑھ رہے تھے موت تو زنگی کی جنگ تھی دونوں کموں بیش ایک ہی وقت میں اس سفید جھنڈے پر چپٹے جو انہوں نے پہلے سے ہی وہاں لگا دیا تھا جھنڈا ویرہ اور کارل دونوں کے ہاتھ میں بہیک وقت آیا تھا کارل نے زور سے جھٹکا دیا ویرہ گرتے گرتے بچی ویرہ نے اس سے زیادہ زوردار جھٹکا دیا لیکن کارل ہلا تک نہیں اور دان نکالنے لگا ویرہ نے گوبارہ اوپر ہی پھوڑ دیا جبکہ کارل نے اپنا گوبارہ امرہ کے سر پر پھوڑنا چاہا لیکن امرہ پیچھے اٹ گئے خیالی جیمز کیمرون نے تالی بجائی اور انگوٹے کا اشارہ دے کر کیمرہ کلوز کر دیا دونوں میں سے اصل بینر کون ہے اور کس کے ہاتھ میں پہلے جنڈ آیا اس کے لئے جو دوسرے کھلاری کھڑے دیکھ رہے تھے ان سے ووٹنگ کروائے گئے جس نے ریزرٹ میں دس ووٹ لے کر کارل جیت گیا یہ سب تمہارے چمچے اس لئے پیسلہ کارل کے حق میں کیا ہے ویرہ بڑا کٹی وہ کارل کو سمجھتی ہی کیا تھی نیت نئی شرارتوں کا چوہ دان چوہ ہی چلو میرے دوست اس قابل تو ہیں کہ ایسے کارام چمچے بن سکے تمہاری زنگلو چمچی تو اس قابل بھی نہیں ہے سیڑھی لگا کر بھی دی دا تو یہ دو فٹ اوپر چڑھنے سے پہلے ہی چینک چینکر سارے مانچسٹر کو اٹھا دے گی مس رشیا اپنی چمچی بدلو کارل نے انگلی سے امرہ کی طرف اشارہ کر کے مو اٹھا کر ہنسنا شروع کر دیا سب ہی ہنسنے لگے امرہ کا خون کھول اٹھا اور سچ تو یہ ہے کہ اس کا جی چاہا وہ بارے کو پتھروں سے بھر کر اس کے سر پر پھوڑے آہ پر ایسے سپنے ہی دیکھے جا سکتے تھے تصویر ٹانگنے کے لیے اگر وہ سٹول پر کھڑی ہو جاتی تو دادا سے سٹول پکڑاتی کہ ہل کر سٹول اسے گرا ہی نہ دے اب جو دو تین فٹ کے سٹول پر ایسے کھڑا ہوگا اس پر ایسے جیکی چند ترز کے سپنے دیکھنا بنتا تو نہیں ایک زوردار سیٹی گنجی اور خفیہ سوسائٹی کے ارکانے کھل بلی مچی جلدی سے وہ ایک سائپ کل پر دو دو تین تین بیٹھے اور یہ جا بوجا سیٹی رات کو گشت کرنے والی یونیورسٹی پولیس کی عام کا اعلان دینے کے لیے خفیہ سوسائٹی کے ہی ایک رکنے بجائی تھی جو اسی کام پر معمور تھا امرہا سمجھی پولیس آگئی ہائے میری یونی گئی امرہا غبرا کر چلائی بیرہ نے اسے کھینچ کر سائپ کل پر بٹھایا اب ہمیں یونی سے نکال دیا جائے گا نا امرہا نے دان پر دان جمائے بیرہ نے کہکہ لگایا میں پورا برطانیہ ہلار ڈالوں گی اگر کسی نے ایسا کرنا چاہا تم تو ہلار ڈالوں گی میں کیا ہلاؤں گی میری تو دادی نے اس بار میری پیشانی پر لکھوا دینا ہے منوس ماری جہاں جاتی ہے بیرہ گھرک کراتی ہے بیرہ کا کہکہ بڑا عظیم تھا امرہ کے ذہن میں آنے والا خیال اس سے بھی زیادہ عظیم تھا اور اس خیال کو اس نے امنی جامعہ بھی پہنا دیا ہینڈی کیم سے بنی ویڈیو اس نے موترم دین اور انتظامیہ کو میل کر دی ڈیریک سے سیکھی ایڈیٹنگ سے اس نے بیرہ کو کاٹ کر نکال دیا اور صرف کارل کو رہنے دیا اس کا جیت چاہا کہ دا ٹیب میں بھی بھی بھیج دے لیکن ویگ پر اس ویڈیو کے پوسٹ ہوتے ہی کارل یونیورسٹی میں اور زیادہ مشہور ہو جاتا کیونکہ سارے سٹوڈنٹس ایسی عرکتوں کو بہرحال بہت پسند کرتے ہیں اور اس طرح کارل کے نام کا ڈنکا پوری یونی میں بجنے لگتا ویڈیو بھیج دی گئی کتاب اور جوتوں والا عصاب برابر ہو گیا امرہ رات کو سکون سے سوئی اتنے سکون سے اتنے سکون سے کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر ہی وہ خوفناک چینک مار کر اٹھ پیٹی کارل اس کے بستر پر سامپوں سے بھرا باکس انڈیل رہا تھا اوف یہ میں نے کیا کر دیا امرہ نے اپنا فسینہ ساکھ کیا کاش دین کا آئیڈی ہیک ہو جائے یا دین ہی دین ہی امرہ نے سونے کی کوشش کی اور اگلی بعد گلہ گھوٹے جانے سے اٹھ کر بیٹھے اور گہرے گہرے سانس لینے لگے اب وہ کیسے برنا پسند کرے گی اس کا فیصلہ کسی اور کو کرنا تھا آپ جانتے ہیں کون جی وہیں تو یہ ہے اس کی تیسری قسط اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں نے پھر پور انجوائے کیا گا اوف میرا ہنس ہنس کے برا حال یقین جانئے میں یہ ناول تیسری دفعہ شاید پڑھ رہی ہوں اور مجھے اتنی ہنسی آ رہی ہے اور میں بار بار ہنس رہی ہوں اور آپ لوگ گون بھی سنا ہوگا کہ میں درمیان میں ہنس پی رہی ہوں میں نے اتنی دفعہ دوبارہ دوبارہ پڑھا ہے کیونکہ میں روانگی میں پڑھتے ہوئے اتنا زور زور سے ہنسنے لگ جاتی تھی تو پھر مجھے دوبارہ وہ پڑھنا پڑھتا تھا تو اسی دوران پھر تھوڑی ہنسی کم ہو جاتی تھی لیکن مجھے پاکودہ اتنی ہنسی آ رہی تھی سارے کارل کے جتنے بھی میں نے وہ پڑھے آنا ان میں میرا ایسے پیر پکڑ پکڑ کر ہنسنے کا دل جا رہا تھا اور میں بہت زیادہ ہنسی بھی ہوں مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کے یہ ناول بہت زیادہ پسند آ رہا ہے اور آ گیا ہوگا تو ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی چوتھی قسط میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ